اگر محنت عادت بن جائے مطروں تو کامیابی مقدر بن جاتی ہے نمشکر دوستو شواگت ہے آپ کا ہمارے افیشل اوڈوب چینل جی ایس بائی نیرسر میں کیسے آپ سب میں آسا کرتا ہوں شوشت ہوں گے مست ہوں گے اور اپنی تیاری میں بیست ہوں گے تیاری آپ لوگ تی جی ٹی آر کی کر رہے ہیں تو آپ تی جی ٹی آر کی تیاری بیست ہیں میں سمان کے چل رہا ہوں ایک سوانتالیش فد ہے مطروں اس پہ آپ نے فارم بھرا ہے اور اس میں آپ کو فائنلی سیلیکشن لینا ہے تو مطروں اس میں سیلیکشن لینے کے لیے آپ کو زیادہ زیادہ کوششن سوالو کرنے ہوں گے جس سے نئے نئے کوششن آپ کے شاملے آتے جائیں نئے نئے کوششن بھی اگر پڑکھ ہم آجا ہے تو انہیں بھی آپ سوالو کر لے جائیں انہی کے لیے آپ کو مہا میراتن کلاس کرائی جا رہی ہے مطروں مہا میراتن کلاس اور اس میں آج آپ کو چار سوشتر کوششن کرایا جائے گا آج ہے سترہ جنوری اور سترہ جنوری کو ہم لوگ گیارہ وزی جو کلاس دیکھیں گے اس میں ہم لوگ چار سو ستر کوششنز کا شپر فاشٹ ویڈن کلاس دیکھنے چل رہے ہیں ایمانداری کشاد بتانا کتے کوششنز آپ کے صحیح جا رہے ہیں آئیے کلاسے شٹارٹ کرتے ہیں بانر کیرڑا کے سب سے بڑھیاں والے درشیں ملتے ہیں اور میں تنجھ جب آپ دیکھیں گے بانر کیرڑا کا درش سے جب پوچھا جائے تو آپ کون سا ستھان آنسس لگاتے ہیں تو بانر کیرڑا میں باغ ہوگا کیلورہ ہوگا ازنتہ ہوگا یا پنچمڑی ہوگا تو جو صحیح جباب ہے میتروں وہ ڈی ایچ گارڈن والا ہے ڈی ایچ گارڈن جس کی کوش کرتے ہیں یعنی پنچمڑی تو صحیح جباب آپ ڈی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پر چلتے ہیں پرسنکھا دو آپ کی اسکرن پر یہ رہا پوچھا گیا سیال کوٹی کاغچ کہاں سے آتا ہے بولکنڈا سے بیجا پرشے پنجاب سے آئے پھر دولتابات سے سیال کوٹی کاغچ کی بات ہوتی ہے میتروں آپ جانتے ہیں جو آپ کا سیال کوٹی والا کاغچ ہوتا ہے یا آپ کے پنجاب پرانت سے آتا ہے تو صحیح جباب آپ بھی کے ساتھ لگائیں گے اگلے کوششنز پر چلیں گے تین نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا جائپور سہر کے واسطوکار کون تھے نام بیدیہ دربتہ چاریا کا دیا گیا پابلو پیکاشو کا دیا گیا لی کاربو جیئر اور میشے کوئی نہیں کا نام ہے آپ سے پنک شیٹی کی بات کیا جا رہا ہے جیسے بھارت کا پیریس کہا جاتا ہے میتروں بھارت کا پیریس کے جو واسطوکار رہے ہیں وہ بیدیہ دربتہ چاریا رہے ہیں تو صحیح جباب آپ کو فرشٹ کے ساتھ دینا ہوگا ایس دارائیٹ آنسر بنانا پڑے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں چار نمبر کوششنز ہیں بھارتی شما رو ہو اور اس کے ساتھ دبلیج رچنا ہو یا پھر پنچتت تجھے شاہ بڑھیاں چیتر پوچھا گیا کس نے بنایا بھارتی کھیر نے بنایا سید حیدر رجا نے بنایا سہواکس شاوڑا نے بنایا یا پھر راجہ ربی ورما کا ہے دبلیج رچنا ہو پنچتت تجھے رچنا ہو یا پھر بھارتی شما رو ہو یہ رچنا ہے میتروں کس کی دورا بنائی گئیں سہی جباب سید حیدر رجا ہوگا اس ایچ رجا ہوگا سی کے ساتھ ہانزرس لگانا پڑے گا پانچ نمبر کوششنز پہ جائیں گے پرشنگ کیا پانچ آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میتروں بھارت میں کلا آلوچ ناتمک لے خک کے اگردود میں سے ایک مانا جاتا ہے گیتا کبور کو بھارت میں کلا آلوچ ناتمک لے خک کے اگردود کے روپ میں کسے مانا جاتا ہے میتروں اگر سہی جباب کی بات کرتے ہیں تو کلا میں جو لے خک بھی ہے اور آلوچنا بھی کرتا ہے اس کے اگردود گیتا کبور ہیں تو سہی جباب آپ فرسٹ کے شاتھ لگاؤ ایس درائیٹ آنسز بناو آگلے کوششنز پہ چلیں گے چھے نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا میتروں شربادھک مہتپلن کرتی جو ہے وہ منوشی کا مایازال ہے یہ منوشی کا مایازال پوچھا گیا کس کے دوارہ بنایا گیا منوشی کا مایازال ہری ہر لال میڑھ کی رچنا ہے مدن لال ناغر کی رچنا ہے ہر انداس کی ہے یا پھر مقبول فیدہ خوشن کی ہے منوشی کا مایازال بڑھیاں رچنا ہے میتروں اور یہ جو بنائی گئی ہے مدن لال ناغر کی دوارہ بنائی گئی تو سہی جباب آپ مدن لالنگر کے شاتھ لگائیے گا یہ لکھنو کی چتیرے بھی ہیں یاد رکھئے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے شاتھ نمبر کوششنز سے بہت پیارا کوششنز سے مطروں کہہ رہا ہے بلی سرنکھلا یعنی شافٹ گراؤنڈ چترکش نے بنایا نام آر وی بھاسکرن کا دیا گیا پرناکور کا دیا گیا راجیندر پرشادور کرشنا ریڈی کا نام ہے بلی سنکھرا کی بات ہوتی ہے مطروں بہت شارف گراؤنڈ ہے آپ سے پوچھا جارا ہے تو یہ رچنا جو ہے آر وی بھاسکرن کے دوارہ بنائی گئی ہے سہیج باب آر وی بھاسکرن لگائیے گا اگلے کوششنز پہ جلتے ہیں آٹھ نمبر کوششنز بہت پیارا کوششنز ہے پرشنکھا آٹھ آپ سے کیا کہی رہا مطروں ہمالی آج چتر ہمالی آج چتر یہ کاغج پر جل رنگ کے دوارہ بنایا گیا کس نے بنایا نام بیریشور دیشائی کا ہے رامناتھ پرسیچا کا دیا گیا پیراجی شاگرہ اور سودی پرائی کا نام دیا گیا ہمالی آج چتر کی بات ہوتی ہے ہمالی آج چتر جو ہے وہ رامناتھ رامناتھ پرسیچا کا ہے تو سہیج باب آفسی کے شاتھ لگائیں گے سیج تر رائٹ آنسز بنائیں گے اگلے کوششنز پہ جائیں گے نو نمبر کوششنز آپ کی سکرنٹ پہ یہ رہا مطروں نو نمبر کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے راج راجہ لوٹس راج راجہ لوٹس جیشہ پرمکشی ترکش نے بنایا نام ایار چگتہی کا ہے سیلین ناڈے کا ہے اسید کمار حالدھار اور کےبین کا ٹپا کا نام دیا گیا راج راجہ لوٹس کی اگر بات ہوتی ہے مطروں بہت اچھی رچنا ہے اسید کمار حالدھار کے دورہ بنائی گئی تو سہی جواب آپ اسید کمار حالدھار کو لگائیے بیس دارائی ٹانسز بنائیے گا اگلی کوششنز دس نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے بہت پیارا کوششنز مطروں کہہ رہا ہے فیملی فکشن فیملی فکشن ہو یا پھر اولاس نگر ہو یہ بڑھیاں رچنا ہے بڑھیاں چتر ہیں پوچھا گیا شدہیر پٹوردھن نے بنایا سمیر منڈل نے بنایا پریاغزہ نے بنایا پھر دن کر کوشک کے دورہ بنایا گیا فیملی فکشن کی بات ہو یا پھر اولاس نگر کی بات ہو بڑھیاں چتر ہیں مطروں جو بنایا جاتا ہے شدہیر پٹوردھن کے دورہ بنایا جاتا ہے تو آپ کو صحیح جباب شدہیر پٹوردھن کے شاد دینا ہوگا is the right answer لگانا پڑے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز بہت پیارا ہوگا مطروں اگلا کوششنز کہہ رہا ہے مطروں بھارت میں آرروں بھارت میں آرروں کا شاسن نامک پستک کے لے خک کون ہے بھارت میں آرروں کا شاسن پوچھا جارا مطروں آرروں کا شاسن ارنیسٹ ونفیلڈ ہیویل کے دورہ بہت اچھے چلکھا گیا تو صحیح جباب آپ ایک اشارت لگاؤ first is the right answers بناو اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ بووین اینڈ ٹری یعنی جو ہے مہیلا اور پینڈ یہ چطر رچنا ہے پوچھا گیا کیوینگر ٹپا نے بنایا اسید کمار حالدھار نے بنایا عبدالرحمن چگھتی کا ہے پھر جوتی شروپ کا ہے بومین اینڈ ٹری کے اگر بات ہوتی ہے مطروں رچنا تو بہت اچھی رچنا ہے اسید کمار حالدھار کے دورہ بنائی گئی ہے تو صحیح جباب ہم سی کے شاتھ لگائیں گے سی is the right answers بنائیں گے اگلے کوششنز تین نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا جا رہا ہے کون سا کلاکار اسہیوگ آندولن اور نمک آندولن میں بھاگ لیا نام ننلال وشو کا ہے نام ربین رشنگ کا ہے نام یامنی رنجن رائی کا ہے اور نام رازہ ربی برما کا ہے پوچھا جارہ کون سا کلاکار اسہیوگ آندولن اور نمک آندولن میں بھاگ لیتا ہے مطروں جب نمک آندولن کی بات آئے تو یاد رکھئے گا گاندھی جیسے جس کا بہت اچھا شمبند ہوگا یعنی نندلال بشو آنساس بنے گے تو نندلال بوش یا نندلال بشو آنساس لگاؤ first is the right آنساس بناؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے چار نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ پوچھا گیا میتروں گووال لائنڈ اسکیپ گووال لائنڈ اسکیپ چطر کی رچنا کار کون ہے کیا چارہ ہیں مقبول فیدہ ہوشین ہیں فرانسیس نوٹن سوزا یا فر ربین درنات ہیں گووال لائنڈ اسکیپ جیسی بڑھیاں رچنا کے لئے میتروں فرانسیس نوٹن سوزا کا نام آتا ہے تو صحیح جباب آپ کو بھی کے شاد دینا ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کینگ ولچر اور گرافن ولچر اور گرافن ہو کینگ ہو یہ سب بڑھیاں چطر ہیں میتروں پوچھا گیا منصور نے چطرت کیا ویہزاد نے چطرت کیا وسامن نے کیا پھر میر سید علی کی جوارہ چطرت کیا گیا کینگ ولچر اور گرافن جیسی بڑھیاں رچنا کے لئے استاد منصور کا نام آتا ہے باج پچھی کے لئے بھی استاد منصور کا ہی نام لیا جاتا ہے تو صحیح جباب آپ پھرشت کے شاہت لگاؤ ایس دہ رائٹ آنسرز بناو میتروں اگلے کوششنز سے چھے نمبر آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے کہہ رہا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے شات نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا ہے پوچھا گیا میتروں داستانی امیر حمجہ میں کل کتنے چتر بنے ہوئے ہیں سولہ سو ہیں چوبیشو ہیں چار سو ہیں چوبیشو ہیں داستانی امیر حمجہ کی بہت داستانی امیر حمجہ میں چوبیشو چتروں کا شمنوے دکھائی دیتا ہے تو صحیح جباب ہم سی کی شاتھ لگا پائیں گے is the right answers بنا پائیں گے اگلے کوششنز آٹھ نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا جو دھپور میں کس بسے پر زیادہ چتر بنائے گئے نام دیا گیا راجاؤں کا بیکتی چتر خوب بنا یودھ چتر زیادہ بنا دروار چتر زیادہ بنا یا پھر رنائی کا چتر زیادہ بنا جو دھپور کی بات ہوتی ہے مطلعوں جو دھپور سہلی میں راجاؤں کا بیکتی چتر خوب زیادہ ہو کیرہ گیا تو سہی جواب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ is the right answers بناو اگلہ کوششنز نو نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پال پوثیاں کس پر لکھی گئیں نام کاشٹ فلک کا ہے تاڑ پتر کا ہے پٹ کا ہے اور چرم کا ہے پتروں پال 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 وہی ہے بنگال والا بنگال میں پال سہلی آتی ہے آپ جانتے ہیں تاڑ پتر پہ اس کا جیچنا ہوئی ہے بھیتا تھی پرستر یوگ والی تھی ویدک یوگ والی تھی شندو گھاڑی تھی یا پھر مور ریو تھی بھارت کی سب سے پراشین شب بھیتا یعنی سب سے پورانی شب بھیتا کونسی ہے تو انڈس ویلی سیولیزیشن ہے مطروں شندو گھاڑی شب بھیتا ہے تو سہی جواب ہمیں بی کے ساتھ دینا ہوگا بی is the right answer لگانا پڑے گا آگلے کوششنز پہ چلیں گے مطروں بہت پیارا کوششنز ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا انیروت دھکا چتر کس نے بنایا تھا نام بھارت مونی ہے چتر لے خاہ ہے سری کمار ہے راجہ بھوج ہے آپ سے انیروت دھکا چتر پوچھا جارہا ہے مطروں انیروت دھوالا چتر جو بہت اچھی رشنا ہے چتر لے خاہ کے دور اپنائی گئی تو سہی جواب آپ شی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں اگلا کوششنز دو نمبر آپ کی سکرن پہ رہا پوچھا گیا مطروں بھارت ورس میں چتر کلا کا زنم راجاؤں کے درباروں میں ہوا اور پجاریوں کے پربہاو شروع نہیں ہوا ہے یہاں کتھن کس کا ہے نام رستو ہے ربین ناٹیگور ہیں لافر ہیں اور ابھی نو گپت کا نام دیا گیا کہا جارہ بھارت میں چتر کلا کا زنم راجاؤں کے درباروں میں بھارت ورس میں چتر کلا کا زنم راجاؤں کے درباروں میں ہوا ہے اور پجاریوں کے پربہاو شروع نہیں ایسا کتھن لافر کا رہا ہے لافر کے انوزار آئے صحیح بابا بی کے ساتھ لگائیے گا مطروں اگلے کوششنز پہ چلیں گے تین نمبر کوششنز ہو کا بہت پیارا کوششنز آپ سے کہہ رہا ہے کان سے کی سوئی کان سے کی سوئی ہو تانبے کا بٹن ہو یہ کہاں سے پرابت ہوا نام کالی بنگن کا ہے آلمگیر پور کا ہے دھولا بیرا اور دائم آباد کا نام دیا گیا کہاں سے کی سوئی اور تانبے کے بٹن کے لیے آپ کیا جمعیدار مانتے ہیں مطروں آپ کالی بنگا جمعیدار مانتے ہیں صحیح باب کالی بنگا لگائیے گا first is the right answers بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے چار نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا ازانتہ میورل یہ ازانتہ میورل والی پستک کس نے لگ دی نام ربی ورما کا ہے عجید گھوش کا ہے آمنی رنجن رائے اور ناراین ستر بیندرے کا نام دیا گیا ازانتہ میورل کے اگر بات ہوتی ہے مطروں عجید گھوش نام آتا ہے صحیح باب C کے ساتھ بنتا ہے C is the right answers لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا ازانتہ میں سب سے بڑی چہتے گھوش کونسی ہے نام نو نمبر ہے انیش نمبر ہے دس نمبر ہے چہتے 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 پوزہ آستھل ہوتا ہے جہاں بہت بچوں آئے ہیں بیٹھ کے اپنا پوزہ ہو جا کیا کرے ہیں تو سب سے بڑی واری چہتے گھوش آپ کی انیش نمبر ہے صحیح باب C کے ساتھ بنے گا C is the right answers لگاؤ ایک دو نو دس سولہ سترہ ایک دو نو دس سولہ سترہ آپ کا چہتے ملتا ہے آپ یہ تو جانتے ہیں اور دس نو انیش شبیس تیس آپ کی چہتے گھوش ہوتی ہیں کون کونسی ہیں نو دس انیش شبیس کئی جگہ انتیس کئی جگہ تیس یہی آپ کی چہتے گھوش ہوتی ہیں تو یہی آپ کی پانچ گھوش چہتے گھوش تو صحیح باب انیش نمبر لگائیے گا سب سے بڑی چیتے گھوش آپ کی یہی ہے سیز در آئیٹ آنسرز اگلے کوششن پہ چلیں گے چھائی نمبر کوششن سے بہت پیارا کوششن سمیتروں آپ سے کہہ رہا ہے شگریہ کی گھوش پانچمی شدیس بھی میں کسیف فرشت کے ساسنکال میں نرمیت ہوئی نام سری لنکا کا ہے کارناڈکا کا ہے تمیلناڈو اور مہاراشترا کا نام دیا گیا سگریہ کی گھوش پانچمی شدیس بھی میں کسیف فرشت کے ساسنکال میں نرمیت ہوئی آپ سے پوچھا گیا صحیح جباب آپ سگریہ نہیں سری لنکا لگائیے گا سگریہ گھوش سری لنکا میں ہے صحیح جباب فرشت کے ساتھ لگاؤ ایس در آئیٹ آنسرز بناؤ مٹروں اگلے کوششن پہ چلیں گے شات نمبر کوششن بہت پیارا کوششن آپ کی سپرن پہ ہے آپ سے کہہ رہا ہے اندر اندرانی کی مورتیاں ایلورہ کی کس گفہ میں ملتی ہیں نام 29 نمبر ہے 15 نمبر ہے 16 نمبر ہے 11 نمبر ہے اندر اور اندرانی کی مورتی کی بات ہو رہی ہے میتروں الورم دکھائی دیتے ہیں الورم ٹوتل 34 گفہیں ہوتی ہیں اور ان 34 گفہوں میں صحب کی 16 نمبر گفہ ہے جہہاں ک browsers مندر ہے میتروں اسی گفہ میں آپ کو اندر اور اندرانی کی مورتیاں بھی مہاراشٹرہ میں کس مغل ساسک کا مقبر آئیستی تھے نام اکبر کا ہے ہمائیو کا ہے نام بابر کا ہے اورنگجیب کا ہے پیتروں اورنگاباد مہاراشٹرہ میں کون سے مغل ساسک کا مقبر آپ کو دکھائی دیتا ہے صحیح جباب آپ اورنگجیب لگائیے گا جس نے چطرکالا کو بیناز کی اور لے گئے جہاں سے چطرکار بھاگنا اسٹارٹ کر دیتے ہیں صحیح جباب آپ D کے ساتھ لگائیے گا D is the right answer ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے نو نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے میتروں پوچھا کیا نیل گائے نیل گائے رچنا پوچھا گیا جبرا رچنا پوچھا گیا جنگلی اسٹرہ ویریج پوچھا گیا میتروں چینی توتہ پوچھا گیا اسے بڑھیاں چطرہ ہیں کس کے دورا بنائے گئے نام بچتر کا ہے منصور کا ہے کارجیا کا ہے اور نانہ کا نام دیا گیا میتروں نیل گائے ہو جبرا ہو جنگلی اسٹرہ ویریج ہو چینی توتہ ہو جب بڑھیاں بڑھیاں رچنا ہے کس کے دورا بنائے گئے اسٹاد منصور کے دورا بنائے گئے جس نے بانج پچھی کو بہت اچھے سے ہوئیے رہا تھا اور بہت فیمس ہو گیا تھا آپ جانتے ہیں پچھی پھول اور پچھوچ تیرہ ہے میتروں صحیح جباب آپ منصور کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں دس نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا کس چترکار نے ناری کو مکار تتھا درچارنی کی روپ میں چترت کیا نام دیا گیا مرتا سرگل نے کرشن کھنہ نے فرانسیس نیوڈن سوزا نے میں پھر مرالنی مکھر جی نے میتروں ناری کو مکار اور درچارنی کی روپ میں چترت کرنے کا جو کام کیا گیا فرانسیس نیوڈن سوزا نے کیا ہے صحیح جباب باب بی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں اگلہ کوششنز بہت پیارا کوششنز ہے آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے مرتا ورسو 1630 میں چترت رسک پریہ کے چترے تھے صاحب دین تھے زگنات تھے منوہر تھے اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز کہہ رہا ہے جین دھرم کا سب سے پراشین سچتر پانڈولی پی کا رچناکال کیا ہے نام 1060 کا دیا گیا 1151 کا دیا گیا 1205 کا دیا گیا اور 120 کا دیا گیا جین دھرم کا سب سے پراشینطم سچتر پانڈولی پی کی رچناکال پوچھا جارہ میتروں سب سے پراشینطم ہو یعنی سب سے پورانی ہو اور سچتر بنی ہوئی ہو تو 1060 میں بنی ہے صحیح جباب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے 3 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا سکارے کے ساتھ مہلا کس سیلی کا چطر ہے نام گولیر سیلی ہے زیپور سیلی ہے بسوہلی اور چمبا کا نام دیا گیا سکارے کے ساتھ مہلا کس سیلی کا بڑھیاں چطر مانا جاتا ہے میتروں سکارے کے ساتھ مہلا گولیر سیلی کا بڑھیاں چطر مانا جاتا ہے تو ایک ساتھ آنسس لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے 4 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ مولا رام کس چطر سیلی کا چطرکار ہے نام گڑھوال کا ہے کانگڑا کا ہے نورپور کا اور وشوہلی کا دیا گیا مولا رام کس چطر سیلی کا چطرکار ہے تو جب باد مولا رام کی آتی ہے تو گڑھوال راجونس آنسس بنتا ہے اے اس دارائیٹ آنسس ہوتا ہے میتروں اگلے کوششنز پہ چلیں اگلا کوششنز لی آتی ہے میتروں اسے جو ہے پی سی مانک ہوستے ہیں کمپنی سے لی نام ہوتا ہے کئی جگہ پٹنا سے لی نام آتا ہے صحیح باب آپ D کے ساتھ لگائیے گا D is the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے 6 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا میتروں پوچھا گیا پٹنا اسکول کا چطر ہے ورسات ہے فرقہ ہے کھلاڑی ہے یا پھر بھی چھڑی ہے پٹنا اسکول کا چطر پوچھا جارا میتروں کونسا ہے اس میں سے فرقہ ہوتا ہے جو آپ کا پٹنا سالی کا چطر ہے صحیح باب آپ فرقے کے ساتھ لگائیے see is the right answers بنائیے میتروں اگلے کوششنز پہ چلیں گے آپ کا 7 نمبر کوششنز بہت پیارا کوششنز ہے لارڈ منٹو نے انیک چطر خریدے شیوک رام کے عبدالحسن کے گنام کے یا پھر زگنات کے میتروں لارڈ منٹو کی بات ہوتی ہے آپ جانتے ہیں منٹو آتے ہیں سیوک رام کے چطر خریدتے ہیں صحیح باب اے کے ساتھ بنے گا first is the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے آٹھ نمبر کوششنز بہت پیارا کوششنز اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں 9 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا کیا کہہ رہا ہے ہریپورا کا انگریس میں بنائے گے چطروں کا مادھیم کیا تھا نام ٹیمپرہ ہے زل رنگ ہے واس ہے گواس ہے میتروں آپ جانتے ہیں ہریپورا کا انگریس میں جو چطر بنائے گئے اس کا مادھیم جو رہا ہے وہ ٹیمپرہ رہا ہے تو صحیح باب ٹیمپرہ کے ساتھ دیجئے is the right answers لگائیے اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں اگلے کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا 10 نمبر پوچھا گیا میتروں بیشمی شتابدی کے پرارم میں کس چترکار کی کرتیاں تیلا کرتی گئے یہ نام دیا گیا آونی بابو کی ہیمن ملجمدار کی زامنی رنجن رائے کی اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں بہت پیارا کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا میتروں شکونتلا کس کا پرسدھ چتر ہے نام کیس کل کرنی کا ہے بکاس بٹا چاریہ کا ہے راجہ ربی برمہ اور کشن کھڑنا کا نام دیا گیا آپ سے پوچھا گیا سکونتلا سب سے بڑھیاں رچنا کس کی امیتروں سکونتلا رازہ ربی ورامہ کی رچنا ہے تو صحیح باب آپ کو بھی کے ساتھ دینا ہے بیز ترائیٹ آنسرز لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں دو نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا ان میں سے کس چطرکار نے لاشٹ سپر یعنی انتیم بھوج نامک چطر چطر کیا اے پی گجر نے اے میف ہوشین نے لاشٹ سپر کی بات ہوتی لاشٹ سپر رچنا جو ہے وہ آپ کے مقبول فیدہ حشین کی ہے تو صحیح باب آپ سی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے تین نمبر کوششنز ہوگا بہت پیارا کوششنز ہے لیوناڈو کے گروہ تھے نام بیراشیو کا ہے برنارڈ ریز جن کا ہے آندھرا ماتینگنا کا ہے اور ساندھرے ویتیچلی کا ہے میتروں اور لیوناڈو دا وینچی کے گروہ کے بیات ہو رہی ہے لیوناڈو دا وینچو کے جو گروہ رہے ہیں ویراشیو نام ہوتا ہے صحیح باب فرش ساتھ لگاؤ ایز دا رائیٹ آنسز بناو میتروں اگلے کوششنز چار نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا چطر لبس فار جوپٹر لبس فار جوپٹر کا چطر کا آرکون ہے رافیل ہیں بہت تیچلی ہیں کہہ رہے جیو ہیں یا پھر سگنائرلی ہیں لبس فار جوپٹر کی بات ہوتی ہے لبس فار جوپٹر جو رچنا ہے کہہ رہے جیو کی ہے تو صحیح باب بی کے ساتھ لگاؤ اگلہ کوششنز پانچ نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا میتروں کیا کہہ رہا ہے بلیم بلیک بلیم بلیک کس واد سے جڑے تھے نام رومانس واد کا ہے پربھاو واد کا ہے نو شاستریتہ واد کا ہے انمیشے کوئی نہیں بلیم بلیک کی بات ہوتی ہے میتروں سورج مخی کا چطر پوچھا جا رہا ہے سورج مخی کا جو چطر ہے میتروں وانگوگ کی رچنا ہے تو صحیح باب وانگوگ لگائیے گا بی is the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے شات نمبر کوششنز ہے آپ کی سکرن پہ ہے سلپی چکر سموہ کے شنستھاپک تھے 37 گجرال کا نام ہے کہ کہبار کا نام ہے نارانے سیدھر بیندرے اور بھاویشن سانیال کا نام دیا گیا سلپی چکر کے شنستھاپک 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 کی اگر بات آتی ہے میتروں بھاویشن سانیال کا نام بہت ایمانداری سے لیا جاتا ہے this is the right answers بنتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں آٹھ نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا انجلی ایلا مینن ان میں سے کس سے سمبندھی تھے نام چھاپا کلا کا ہے چتر کلا کا ہے بینگ چتر کلا کا ہے یا پھر نیت کلا کا ہے انجلی ایلا مینن کی اگر بات آتی ہے میتروں تو آپ جانتے ہیں چتر کلا سے سمبندھی تھے اگر اچھی چتر کار آ رہے ہیں سائی جباب جی کے شاتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز نو نمبر آپ کی سکرن پہ ہے کلا بیمرز کلا بیمرز پوچھتک سامپادک کون رہے ہیں پریاغ سکل رہے جوتیس جوسی رہے بینگوط بھراد دواج رہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز ایک سو شاٹ نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا ہے ایک سو شاٹ نمبر کوششنز کیا ہے مطرون اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا ہے مطرون پوچھا گیا حوشنگ آباد کس چترکلا کے لیے جانا جاتا ہے مالوہ چترکلا سیل چترکلا دکنی چترکلا اور پھر مغلیہ چترکلا حوشنگ آباد کی بات آتی ہے حوشنگ آباد میں تروں آپ جانتے ہیں سیل چترکلا کے لیے جانا جاتا ہے سیل چترکاری خوب زیادہ یہاں پہ ہوئی ہے تو صحیح باب آپ سی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں تین نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ رہا پوچھا گیا ساتھویں شپتابدی شے بارہویں شتابدی کے مدھے کس سیلی کا ادھبھو اور بکاس ہوا نام راجپوس سیلی کا ہے مغلیہ سیلی کا ہے جین سیلی اور پال سیلی کا نام دیا گیا ساتھویں شے بارہویں شتابدی کے مدھے کونسی سیلی جو ہے آگے بڑھتی ہے تو یہاں پہ پال سیلی آگے بڑھتی ہے سہیح باب دی کے ساتھ بنے گا دیز در رائٹ آنسس ہوگا آگلے کوششنس پہ جائیں گے چار نمبر کوششنس ہوگا چوگان پلیئرز چوگان پلیئرز کی سیلی کا چتر ہے نام بی کا نیر سیلی کا ہے کسانگڑ سیلی کا ہے جے پور سیلی کا ہے چوگان پلیئرز کی جب بات آتی ہے تو جو دپور سیلی کا پڑھیں چتر مانا جاتا ہے سہی جباب دی کے ساتھ لگا رہا ہوگا آگلے کوششنس پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا کس مغل ساسک کے کال میں کلا پر پاس شاتے پربھاؤ دکھائی دیتا ہے نام سازہ کا ہے زہنگیر کا ہے اکبر کا ہے اورنگ جب کا ہے کون سے مغل ساسک کے کال میں کلا پر پاس شاتے پربھاؤ دکھائی دینا لگا مطروں سے صحیح جباب آپ کا اکبر کا کال ہوگا صحیح جباب آپ کا بی کے ساتھ بنے گا which the right answers لگاؤ اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں چھائے نمبر کوششنس سے مطروں آپ سے پوچھا گیا ڈاٹ 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 ایک اکادمک سیلی کا کلاکار تھا سیلے نادے تھے لیلیت موہنسین تھے آسٹ کمار آلدار تھے یا پھر چھتی ناد مجندار تھے کون آپ کا اکادمک سیلی کا کلاکار ہے تو یہاں پھر لیلیت موہنسین آنڈرسر بنے گی مطروں لیلت موہنسین آپ کی اکادمک سیلی کے کلاکار ہے سہی جبابا سی کے چاہے لگاؤ اگلے کوششنس پہ جاتے ہیں 7 نمبر کوششنس ہے آپ سے پوچھا جرہا ہے کس وعد کو اندر دھانوشی وعد کے نام سے پوکار آ گیا نام یゃ تھارت وعد کا ہے پروجکو وعد کا ہے رکوکو وعد کا ہے já پھر رومانس وعد کا ہے کون سے وعد کو آپ اندر دھانوشی وعد کے نام سے جانتے ہیں اندر دھانوشی وعد کے نام سے مہیسا سور چتر سنگھلا کی اگر بات آتی ہے مطروں سہیجے باب تیب میں حتابنتے ہیں سہیجے باب بی کے ساتھ بنتے ہیں بی اس در رائٹ آنسرز لگانا پڑے گا اگلی کوششنز پہ چلتے ہیں بہت پیارا کوششنز ہے مطروں کہہ رہا ہے بینود بھارت دواج کی پستک ہے برہد آدھونی کلا کوش ہے بھارتی اچھتر کلا ہے کلا بیمر سیا پھر مونالیسہ ہنس رہی ہے بینود بھارت دواج کی پستک کا نام آتا ہے تو برہد آدھونی کلا کوشن کی رشنا ہے سہیجے باب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ بہت اچھی پستک ہے مطروں ایس در رائٹ آنسرز بنائیے گا اگلی کوششنز پہ چلتے ہیں دس نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا نیملکھت میں شے کون سا چھتر ایڈورڈ منچ کے دوارہ نرمیت نہیں ہے نام دیا گیا مرتو نہیں ہے تین مہی نہیں ہے اگلی کوششنز پہ چلتے ہیں اگلا کوششنز بہت پیارا کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا مطروں دا انہر وائز دا انہر وائز سپیکنگ ایسٹونز یہ سب بڑھیاں مورت سلپ ہے کس نے بنائی نام سیو سنگھ کا ہے این این ریمزون کا ہے لتکہ کٹ کا ہے جو تسنا بھٹ کا نام دیا گیا دا انہر وائز کی بات ہو سپیکنگ ایسٹونز کی بات ہو یہ سب رچنا ہے مطروں سہی جباب این این ریمزون کا بنے گا تو سہی جباب آپ کو شی کے شاتھ لگانا ہوگا سیز در رائی ڈانسز بنانا ہوگا اگلی کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا رام ونجی ستار کو پدم بھوشن پدم بھوشن سممان کب دیا گیا 2016 میں 2019 میں 2021 میں اور پھر 2013 میں رام ونجی ستار جو آپ اسٹیچو آف ہنوٹی دیکھتے ہیں مطروں انہی کی رچنا ہے 2016 میں کوششنز ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کیا سوری اندراناتکر کا زنم 1892 میں کہاں پہ ہوا تھا سملا میں لکھنو میں پشم منگال میں یا پھر بیہار میں سوری اندراناتکر کے زنم کی بات آتی مطروں آپ جانتے ہیں بیہار میں 1892 میں ان کا زنم ہوا ہے تو سہی جباب ہم ڈ کے ساتھ لگا پائیں گے ڈز در رائی ڈانسز بنائیں گے اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں چار نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا لچھمی کا زنم جیسا پرسید چتر کی اسکلہ کار نے بنایا نام بھوانی چرنگوئی کا ہے بال تھاکرے کا ہے چونیل داس کا ہے اور بی پی سنگھ کا نام دیا گیا لچھمی کا زنم پوچھا جارا مطروں لچھمی کا زنم جو رچنا ہے بھوانی چرنگوئی کی ہے سہی جباب فرشٹ کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں پانچ نمبر کوششنز مطروں کہا گیا ورسہ بیہار ورسہ بیہار جیسا سرش چت کش نے بنایا نام نکولوس روری کا ہے زاجکیٹ کا ہے سالوج مکھرجی اور ننلال وشو کا نام دیا گیا ورسہ بیہار جیسی بڑھیاں رچنا کے لیے مطروں زاجکیٹ کا نام آتا ہے صحیح جباب سی کے ساتھ لگانا پڑتا ہے سیز ترائیٹ آنسرز ہوتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے چھائی نمبر کوششنز مطروں زیڈ ہار کی بات ہو رہی ہے پشوپتی موہر کی بات ہو رہی ہے اسے بڑھیاں چتر ہیں کہاں سے پرابت ہوئے نام موہن جدادو کا ہے لوتل کا ہے چنہودرو کا ہے دولا ویرہ کا نام دیا گیا زیڈ ہار ہو یا پھر پشوپتی کی موہر ہو یہ کہاں سے ملتی ہیں مطروں یہ آپ کے مرتبوں کا ٹھیلہ سے ملتی ہیں یعنی موہن جدادو سے ملتی ہیں سہی جباب آپ موہن جدادو لگائیے گا سہی جباب کیا بنا پائیں گے موہن جدادو جو 1922 میں آڈے بنرجی کی دوارہ جو ہے اس کا اوتھنن کا کاریر کروایا جاتا ہے مطروں سہی جباب آپ ایک کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ جلتے ہیں شاتھ نمبر کوششنز ہے آپ کی سکرین پہ ہے مطروں پوچھا گیا میشو پوٹامیا کا پوجہ گرہ کس نام سے پکارا جاتا ہے نام دیا گیا جگورت ہے پیرامیڈ ہے جمری سلم ہے یا پھر مینار ہے میشو پوٹامیا کا پوجہ گرہ جو ہوتا ہے مطروں اس کو نام دیا جاتا ہے جگورت تو سہی جباب آپ فرش آتھ لگائیے گا اس در رائیڈ آنسز بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے آٹ نمبر کوششنز ہوگا بہت پیارا کوششنز ہے مطروں ٹینیس کوڈ پر سپت ٹینیس کوڈ پر سپت کس کا چتر ہے ڈیویڈ کا ہے ہنری فرانسل کا ہے جان جو چیم کا ہے یا پھر نکولس پوشن کا ہے ٹینیس کوڈ پر سپت کی بات ہوتی ہے ٹینیس کوڈ پر سپت جو مطروں چتر ہے وہ ڈیویڈ کا ہے تو سہی جب آپ ڈیویڈ کے ساتھ لگاؤ اس در رائیڈ آنسز بنائو اگلے کوششنز پر چلائیں گے نو نمبر کوششنز آپ کی سکرن پر یہ رہا بیبستر اسٹری بیبستر اسٹری ونیسو آٹ کی رچنا ہے گھنوادی چتر ہے پوچھا گیا پیکاسو نے بنایا براک نے بنایا لینجی نے بنایا پھر کوئی نہیں بیبستر اسٹری کی اگر بات ہوتی ہے مطروں رچنا بہت اچھی ہے براک کے دوارہ بنائی گئی ہے سہی جب آپ سی کے ساتھ لگائیں گے اگلے کوششنز پر آئیں گے 10 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پر نیند 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 ونیسو سنیتیس کی تہلیے پینٹنگ ہے مطروں پوچھا گیا نیند کس نے بنایا پابلو پیکاسو نے بنایا رامنات پس ریچا نے بنایا سلوہ ڈوڈالی کی ہے یا پھر مونیٹ کی ہے آپ کو بتانا ہے نیند والی رچنا نیند والی رچنا آپ کی سلوہ ڈوڈالی کی ہے تو سہی باب آپ کو سلوہ ڈوڈالی دینا ہوگا B is the right answers لگانا ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے مطروں اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ جی رہا کیا پوچھ رہا ہے مطروں آپ سے کہہ رہا ہے رادھا اور کرشن رادھا اور کرشن جو بلو پورٹری والا ہے یہ پرمکشیتر کشن نے بنایا رائے کشن داس نے بنایا ہیمن نے بنایا نلال بوش نے بنایا پھر کرپال سنگھ سے ساتھ answers لگائیے گا is the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے ہمت ساہ ہمت ساہ کو مدبردے سرکار دورہ پرتشت کالی دا سمان کب ورد دیا گیا سن بتانا ہمت ساہ کو کب دیا گیا انہیشو شاٹ میں دیا گیا انہیشو اٹھاسیم دیا گیا دوہزار تین میں دیا گیا پھر انہیشو چیہتر میں دیا گیا ہمت ساہ کی بات ہوتی ہے کالی دا سمان کالی دا سمان کالی دا سمان کے اگر بات ہوتی ہے دوہزار تین میں نے نمازہ گیا ساہی جباب بی کے ساتھ لگاؤ is the right answers بناؤ آگلے کوششنز پہ چلیں گے تین نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا متروں پوچھا گیا آپ سے دے وداسی دے وداسی ہو نائی کا ہو گنگا ہو سیو اور ستی ہو سے بڑھیاں رچنائے ہیں کیا سریدر مہ پاترہ نے بنائی امرتہ سرگل نے بنائی ارپیتہ سنگھ نے بنائی اگر پوچھنز پہ چلیں گے چار نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا کیا پوچھا گیا اچھا کے پنک اچھا کے پنک کی بات ہو دو اسطریوں کا سمباد ہو سب بڑھیاں چترہ ہے کس نے بنایا نام ربی برما کا ہے مگبور فیدہ حسین کا ہے سانکھو چودری اور رام کنکر ویچ کا نام دیا گیا اچھا کے پنک ہو دو اسطریوں کا سمباد ہو بڑھیاں رچنا ہے مگبور فیدہ حسین کے دورہ بنایا گیا تو سہی جب آپ سی کے ساتھ لگاؤ سی ازدہ رائیٹ آنسز بناو اگر پوچھنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ رہا پوچھا گیا امیتروں خجوراہو کے مندر کی استطیق اس چھتر میں استطیق ہے نام مرزا پور کا ہے اوڑیسا کا ہے بندل کھنڈ کا ہے اور مہاراشترا کا ہے خجوراہو کے مندروں کی استطیق اس چھتر میں ہے خجوراہو کے مندروں کی جو استطیق ہے مطروں بندل کھنڈ والے بیلٹ میں ہے تو سہی جب آپ بی کے ساتھ لگائیے گا بیز دا رائیٹ آنسز بن رہا ہے اگرے کوششنز پہ چل رہے ہیں چھے نمبر کوششنز مطروں آپ سے کہہ رہا ہے کون سا کلاکیندر پہاڑی سیلی سے سمبندھت نہیں ہے نام بسوہلی کا ہے میوار کا ہے گولیر کا ہے کانگڑا کا ہے کون سا کلاکیندر پہاڑی سیلی سے سمبندید نہیں ہے پہاڑی سیلی سے سمبندید ہی ہاں میوار نہیں ہے مطروں آپ جانتے ہیں میوار آپ کا راجستھانی سیلی کا حصہ ہے راجستھانی سیلی کا حصہ ہے تو اس لئے میوار آپ اس میں نہیں لاسکتے پہاڑی اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز شاتھ نمبر ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا آپ سے کیا کہہ رہا ہے میتروں شاتھ نمبر کوششنز سے کہہ رہا ہے آپ بھوشن بنانے والی کلاکا چرموتکرس کال تھا گپ تیرا تھا شاتوہن کال تھا موری کال تھا یا پھر مگلیا کال تھا آپ بھوشن بنانے کی کلاکا چرموتکرس جو کال رہا ہے میتروں وہ آپ کا گپ تیرا رہا ہے تو سجباب گپ تیرا لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں آٹھ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا کس بیدیسی کلاوید نے کانگڑا کی کلا کا سربادھک پرسنسہ کیا نام جیسی فرنچ کا ہے مور گرافٹ کا ہے ڈبلو جی آرچر کا ہے ٹامس رو کا دیا گیا کونسا بیدیسی کلاوید ہے جو کانگڑا کلا کی سربادھک پرسنسہ کرتا ہے تو کانگڑا کلا کی سب سے آدھا پرسنسہ جیسی فرنچ نے کیا ہے سہی جباب آپ فرش کے شاتھ لگاؤ ایز دہ رائٹ آنسس بناو میترون اگلے کوششنز پہ چلیں اگلا کوششنز نو نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا پرسنگھیا نو کیا کہہ رہا ہے میترون سیاہ کلم سیاہ کلم کے چطر کس مغل ساسک کے سمیے بنے تھے نام اکبر کا ہے ساہ جہاں کا ہے ہمائیو کا ہے جہاں گیر کا ہے سیاہ کلم کے چطر کی بات ہو رہی ہے کون سے مغل ساسک کے سمیے بنے میترون مغل ساسک کا نام ساہ جہاں ہوگا صحیح جباب سی کے ساتھ بنے گا سی is the right answers لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں دس نمبر کوششنز سے آپ سے پوچھا گیا بالاتکار بالاتکار یودھہور مرتیو یودھہور مرتیو جیشہ پرمک چطر کشکلاکار نے بنایا نام سوجا کا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے بہت پیارا کوششنز ہے آپ کی سکرن پہ آ چکا ہے میترون پوچھا گیا فرانس میں گیارہمی شتابدی کے پنردھان کلا کو کیا کہتے ہیں نام رومانس کلا ہے مستری کلا ہے وینجی ٹائن کلا ہے یا پھر پنردھان کلا ہے فرانس کی گیارہمی شتی کے پنردھان کلا کو آپ کیا نام دیتے ہیں میترون اسی کو رومانس کلا کہا جاتا ہے first is the right answer ہوتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز دو نمبر ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے مرگا 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 کس کلاکار کی مورتی ہے وانگوک کی ہے سیجان کی ہے امہ فوشین کی ہے پھر پکاسو کی ہے مرگا کس کلاکار کی مورتی ہے میترون جب مرگا کی مورتیق بات آتی ہے پاربروی پکاسو آنسز بنتے ہیں سیج باب ڈی کے شاد بنتے ہیں is the right answer لگائیے گا تین نمبر کوششنز پہ چلیں گے کیا پوچھا گیا گوثک دروازے تتھا کھڑکیاں کس آکار کے ہیں نام لمبے آکار کے ہیں ورگا کار آکار کے ہیں جو ہے آیتا کار ہیں یا پھر گول ہیں گوثک دروازے اور کھڑکیاں کیسے دیکھائی دیتے ہیں میترون تو گوثک دروازے اور کھڑکیاں خوب لمبے لمبے ہیں تو سیج باب لمبا بنے گا first is the right answer ایک کے ساتھ آپ صحیح جباب لگائیے اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں چار نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پیدرو پوچھا گیا ایکائیس روپائنی استریوں کے چطر پرابت ہوئے نام دیا گیا باغ سے ملا ہے سگریہ سے ملا ہے ازنتہ سے ملا یا پھر ایلورہ سے ملا ایکائیس روپائنی استریوں کی اگر بات ہوتی ہے میترون صحیح جباب آپ کا سری لنکا والا سگریہ آنسز بنتا ہے سیز دار آئیٹ آنسز ہوتا ہے صحیح جباب ہمیں سی کے شاتھ لگانا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا گیا بھارت ناٹیم مدرہ میں شیو کا چطر بادامی میں چطریت ہے جس کا نرمال کال منگلیش نے کروایا اکبر نے کروایا سوک نے کروایا پھر ان میں شی کوئی نہیں آپ جانتے ہیں بھارت ناٹیم مدرہ میں شیو کی بادامی گفہ میں بادامی آپ کی کرناٹکا والی گفہ ہے یاد رکھیے گا بادامی آپ کی کرناٹکا والی گفہ ہے مطروں اور کرناٹکا والی گفہ کا نرمال کال جو ہے آپ کو جانتے ہیں منگلیش کی دورہ کروایا گیا تو صحیح جباب منگلیش لگائیے گا اس دار آئیٹ آنسز بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں بہت پیارا کوششنز مطروں چھائے نمبر کوششنز کہہ رہا ہے اُڑتی ہوئی گندھرب افسرہ اور اندر کا آنکن ازنتا کی کس گفہ میں ہوا گفہ سنکھیا 2 میں ہوا گفہ سنکھیا 16 میں ہوا گفہ سنکھیا 6 میں ہوا یا پھر گفہ سنکھیا 7 میں ہوا اُڑتی ہوئی گندھرب افسرہ اور اندر کا آنکن آپ سے پوچھا جارہا مطروں کہاں پہ ہوا گفہ سنکھیا 17 میں ہوا گفہ سنکھیا 17 میں ہوا پوچھا جارہے کنیسک کے شاصنکال میں کنڈل ون کس میر میں کون سی بہت سنگیتی آئے جتوئی نام ترتیہ بہت سنگیتی دوتیہ بہت سنگیتی چٹتت bang سنگیتی یا پھر آپ کی پہلی بہت سنگیتی پوچھا گیا میترون کنیسک کے شاصنکال میں ہوتی ہے کنڈل ون کس میر میں ہوتی ہے آپ جانتے ہیں میترون یہ چٹتت بہت سنگیتی کا بات ہو رہا ہے سائج باب�ی کے ساتھ لگاو بیس دہ رائیڈ آنسز بناو اگلے گوشنس پہ جاتے ہیں آٹھ نمبر کوششن سے میترو پوچھا گیا ونائیشو پندرہ میں پین آور انک سے لیتھیو گراپس رنگ خلا ڈیتھ فار آئیڈیا ڈیتھ فار آئیڈیا کس نے مونک نے بنایا پالکلی نے بنایا نیڈل نے بنایا پھر مونے نے بنایا ڈیتھ فار آئیڈیا کے اگر بات ہوتی ہے میترو بہت اچھی رچنا ہے پالکلی کے دورا بنائی گئی سہی جباب سی کے ساتھ لگائیں گے سی اس دہ رائیڈ آنسز بنائیں گے اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں نو نمبر کوششن سے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا میترو میک دود کی نکاسی جیسا پرسیدھ رچنا کس کلاکار کا ہے سمیر ونڈل کا ہے دلیب داست کا ہے بدرینات ہاریہ کا ہے پریاغزہ کا ہے میک دود کی نکاسی جیسا بڑھیاں رچنا کے لیے کونسا نام آتا ہے میترو مردہ سرگل کے ہیں گگنے نا ٹھاگور کے ہیں پھر منو ججھا کے ہیں میترو آپ کو بتانا ہے رانچی میں سوریازت ہو بسند ہو یا پھر جنگل کی آگ ہو بڑھیاں رچنا ہے گگنے نا ٹھاگور کی ہے بھارت کے پہلے گھنوادی کلاکار کی ہے سہی جباب آپ کو بی کے ساتھ لگانا ہوگا بی از دہ رائیڈ آنسز بنانا ہوگا میترو اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں بہت پیارا کوششنس آپ کی سکرن پہ یہ رہا کیا کہہ رہا ہے چندرگوپت موری اور میگا اسثنی جیسا پرمک شتر کس کلاکار نے بنایا نام کے بینگر ٹپا کا ہے بینود بیہری مکر جی کا ہے چندرگوپت موری اور میگا اسثنی جیسا بڑھیاں چتر میتروں کس کلاکار نے بنایا اسیت کمار حالدھار کی رچنا ہے وہی اسیت کمار حالدھار جو لخنو وارڈ کالیج میں ونائی سو پچیس میں پہلے بھارتی پرنسپل ہونے کا گورو پرات کرتے ہیں صحیح جباب بی کے ساتھ جائیں گے اگلے کوششنس پہ چلیں گے پرشنکھا دو آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا میتروں گاندھی جی کا خادی اوترن گاندھی جی کا خادی اوترن نام اکچتر کس کلاکار نے بنایا نام رام گوپال ویجے ورگیے کا ہے رنویر سنگھ ویشت کا ہے زگدی شوامی ناثن اور کھیجی شبڑ منیم کا دیا گیا گاندھی جی کا خادی اوترن گاندھی جی کا خادی اوترن بہت اچھی رشنا ہے رام گوپال ویجے ورگیے کی ہے تو صحیح جباب میتروں ایک کے ساتھ دینا ہوگا فرسٹ is the right answer بنانا پڑے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے تین نمبر کوششنس ہوگا پوچھا گیا ناغراج کی سبھا ناغراج کی سبھا جیسا پرمک چیتر کس گفہ میں چیتری تھے نام گفہ سنگھیا ایک کا یعنی باگ گفہ میں ہے جنتہ گفہ میں ایک نمبر میں ہے ایلورہ گفہ میں ایک نمبر میں ہے پھر سگریہ میں پھر ناغراج کی سبھا پوچھا جا رہا ہے بڑھیاں چیتر ہیں میتروں کہاں ملتا ہے جنتہ کی گفہ سنگھیا ایک میں ملتا ہے تو صحیح باب آفسی کے ساتھ لگاؤ سیز دا رائی ڈانسز بناو میتروں اگلے کوششنز پہ چلیں گے چار نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے بہت پیارا کوششنز ہے سینڈ ٹاؤن سینڈ ٹاؤن یہ اوداس سہر ہے تو یہ شیڈ ٹاؤن اوداس سہر والا رچنا جو ہے اٹھارہ سو نہیں انہی سو ست تاؤن میں کس نے بنایا اگر پتمچی نے بنایا پریاغ شکل نے بنایا سانکھو چودری کا ہے اپر رام کمار کا ہے شیڈ ٹاؤن یعنی اوداس سہر جاری اسی بڑھیاں رچنا کیلئے رام کمار کا نام آتا ہے تو سہی جباب آپ ڈی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے میتروں پوچھا گیا نند کی کتھا نند کی کتھا کی بات ہو بیرہ بیاکول رانی کی بات ہو یہ سب بڑھیاں چتر ہے جنتا کی کس گفہ میں ہے گیارہ نمبر میں ہے بیرہ بیاکول رانی کی بات ہو یا پھر نند کی کتھا کی جیشی بات ہو میتروں سہی جباب آپ کا گیارہ نمبر ہوگا سہی جباب اجنتا کی گیارہ نمبر گفہ میں ہوگا ایس در رائیڈ آنسرز بنے گا میتروں اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز کیا ہوگا ایک دو نو دس سولہ سترہ سترہ میں چتر ملتے ہیں سبھی لوگ کہتے ہیں تو گیارہ نمبر گفہ کیسے آنسرز بنے گا بھئیہ گیارہ نمبر گفہ آئے ہو کی طرف سے مانا گیا ہے ویسے تو ایک دو نو دس سولہ اور سترہ میں چتر ملتے ہیں لوگ کہیں گے نی نی سولہ آنسرز لگائیے گا میتروں یا پھر نو آنسرز لگائیے یا پھر ایک لگائیے لیکن اب اس میں کہا گیا ہے بیرہ بیاکول رانی ہو نند کی قتھا ہو گیارہ نمبر گفہ آنسرز لوگ مانتے ہیں گیارہ نمبر گفہ آنسرز ماننا پڑتا ہے گیارہ نمبر ہم بھی آنسرز مانیں گے اس دہ رائیڈ آنسرز بنائیں گے میتروں امید ہے ایسے کوششنز باہر کی اس رنڈی میں جائیں گے ایسے کوششنز بلکو لاؤڈ آف کوریز ایریہ کے باہر جائیں گے میتروں اگلا کوششنز ہے چھے نمبر پستک بسوہولی پینٹنگ لکھی گئی ہے مولا رام کے دوارا ایمیس رنڈھاوہ کے دوارا سنسار چندر کے دوارا پستک بسوہولی پینٹنگ کی بات ہوتی ہے میتروں بہت اچھی پستک ہے ایمیس رنڈھاوہ نے لکھی ہے سہی جباب سی کے ساتھ بنے گا سیز در رائیڈ آنسرز ہوگا ساتھ نمبر گوششنز آپ کی سکرن پر یہ رہا میتروں کیا کہہ رہا ہے جلاسے رچنا ہو وامن اتار ہو سری کرشن ہو سرسوتی ہو پچھی دوت ہو گریبی ہو یہ سب بڑھیا چتر ہیں کس نے بنائے روی برما نے بنائے نیرد مدندار نے بنائے رتھن مطرہ نے بنائے پھر ہیمنت مطرہ نے بنائے بہت اچھی رچنا ہو بہت اچھی رچنا ہے راجہ روی برما کے دوارا بنائی گئی ہیں گریبی کو بھی راجہ روی برما نے بہت اچھی سی تہلی رنگ میں رنڈ سایا ہے تو سہی جباب آپ فرش ساتھ لگاؤ اگلا کوششن آٹھ نمبر آپ کی سکرین پہ یہ رہا کیا کہا جارہا میتروں کہا جارہا گندربہ شنگیت گندربہ شنگیت کی بات ہو پریم سندیش کی بات ہو کامدیو یعنی مار والی رچنا ہو یا پھر میرا کا میوار تیاغ ہو سب بڑھیا چتر ہے کس نے بنائے ڈیڈیو لالی کرنے بنائے سنیل لاس نے بنائے جیہ مہواسی کا ہے پھر شیکھرا اوریرا کا ہے میتروں آپ سے میڑا کا میوار تیاغ پوچھا جائے پھر پریم سندیش پوچھا جائے پھر کامدیو پوچھا جائے پھر گندربہ شنگیت جیسی بڑھیا رچنا کے لیے نام پوچھا جائے تو جے گنات مرلی دھرہ فیاسی کا نام لگائیے گا جے مہواسی آنسس بنائیے گا بیس در رائٹ آنسس بن رہا ہے اگلے کوششن پر چل رہا ہے نو نمبر کوششن آپ کے سکرن پہ ہے میتروں پوچھا گیا کرن دیو گوہا کرن دیو گوہا کی بات ہو سادھان مالا کی بات ہو ایسا پرمک پوچھنیاں کس شلی کی ہے نام میوار سلی ہے پال زلی ہے کمبنے سلی ہے پہانڈی سلی کا نام دیا گیا کرن دیو دوہا کی بات ہو یا پھر سادھان مالا کی بات ہو میتروں بہت اچھی رشنا ہے پال سلی بنائی گئی ہے سی جب آپ سی کے ساتھ لگائیے گا سی is the right answers بنائیے گا اگلی کوششن سپے چلیں گے میتروں اگلا کوششن دس نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا زی رام پڑیل کا جن 20 جون 2130 کو ڈٹراد میں ہوا گجرات میں ہوا کانپور میں ہوا لکنوں میں ہوا اے پھر گوہ میں ہوا زی رام پڑیل کا جن 20 جون 2130 کو کہاں پر ہوا گجرات میں ہوا میتروں سی جب آپ گجرات لگاؤ is the right answers بنائیے گوششن پہ چلیں گے میتروں اگلا کوششن بہت پیارا ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا آپ سے پوچھا گیا برچھ پر چنیا اور ساکھاؤں میں نگن بالک کا چھتر ہے سانچی میں ہے املی خوہ میں ہے زوگی مارا میں ہے سیتہ بگوڑا میں ہے آپ کو سی جب آپ دینا ہے کہ برچھ پر چنیا ہے ساکھاؤں میں نگن بالک ہے ایسا دریسے زوگی مارا میں ہے زوگی مارا جو آپ کی چھتیس گڑ میں پائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں سیتہ بگوڑا والی جو ایسیا کی سب سے پرانی نیٹسالہ ہے اسی کے لئے بھی جانی جاتی ہے زوگی مارا تو سہی جب آپ بی کے ساتھ لگاؤں میتروں اگلے کوششن پہ چلتے ہیں اگلا کوششن آپ کا دو نمبر ہوگا آپ سے پوچھا گیا کیا پوچھا گیا لے پاچھی مندر تو اس کے بھیتی چتر کشنے بنوائے نام حریہر کا ہے اچھوٹا دیو کا ہے بکہ رائے کا ہے اور جو ہے ایروگ اپپا کا دیا گیا لے پاچھی مندر اور اس کے بھیتی چتر کشنے بنوائے مطروں آپ سے پوچھا جارہا ہے لے پاچھی مندر کی بات آتی ہے تو اچھوٹا دیو کا نام آتا ہے سی کی ساتھ آنسرس لگانا ہوتا ہے سی اس دار رائٹ آنسرس لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز تین نمبر ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا مطروں آپ سے پوچھا گیا بندیلہ سیلی کے کس راجہ یا راجاؤں کے شندر بیکتی چتر پر آپت ہوتے ہیں نام بیر سنگھ دیو کا ہے بھگوان راو کا ہے راجہ شتر جی کا ہے یا پھر راجہ پریچھت کا ہے مطروں بندیلہ سیلی کے کس راجاؤں کو شندر بیکتی چتر پر آپت ہوتے ہیں مطروں آپ سے پوچھا گیا شندر بیکتی چتر تو راجہ شتر جی کا نام لگائیے گا راجہ شتر جی آنسرز بنیں گے بیس در رائیڈ آنسرز ہوگا پندیلہ سیلی میں بڑھیا چتر ہے اگلا کوششنز چار نمبر آپ کی سکرن پہ دکھائی دیتا ہے مطروں چار نمبر کوششنز کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے سب سے پرانی راگمالا سرنکھلا نملکت میں سے کہاں سمبندی تھے کوٹا میں ہے میوار میں ہے بوندی میں ہے پھر بیکا نیر میں ہے سب سے پرانی راگمالا چتر شنکھلا کہاں سے سمبندی تھے مطروں کہاں سے سمبند ہے تو آپ کا میوار والا ہے سہی جباب میوار کے ساتھ لگاؤ سیز در رائیڈ آنسرز بناؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا کانگڑا سیلی کا نملکت میں سے پرموکھ چترکار کون تھا نام سیام لال کا ہے رام لال کا ہے پنہ لال کا ہے کانگڑا سیلی کا سب سے بڑھیاں والا سب سے پرموکھالا چترکار کون آپ کا کششن لال ہے سہی جباب دی کے ساتھ بنے گا دیز در رائیڈ آنسرز ہوگا مطروں اگلے کوششنز پہ چلیں گے چھے نمبر کوششنز ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا پوچھا گیا پراچین کاشٹ ارہرن چترک پہانی راجی میں پرابت ہوئے نام بسوہلی کا ہے چمبہ کا ہے گلو کا ہے نورپور کا ہے پراچین کاشٹ ارہرن چترک پہانی راجی میں پرابت ہوئے کہاں سے پہانی راجی میں چمبہ سے پرابت ہوئے تو سہی جباب چمبہ لگاؤ سہی جباب آپ سی کے ساتھ بناؤ سیز در رائیڈ آنسرز ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے شات نمبر کوششنز شمیتروں آپ سے پوچھا گیا سانتھال اسطریوں کو کس کلاکار نے پرمک روپ سے چترت کیا نام نانلال بوش کا ہے یا امنی رنجن رائی کا ہے امرتہ سیرگل ہیں اور اسید کمار حالدھار ہیں سانتھال اسطریوں کو کس کلاکار نے پرمک روپ سے چترت کیا زباد سانتھال اسطریوں کی آتی ہے میترو نانلال بوش کا نام آتا ہے سہی جب آپ ماسٹر موسائے بنتے ہیں اس در رائیڈ آنسرز ہوتے ہیں اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز آٹھ نمبر ہوگا بہت پیارا کوششنز ہوگا میترو آپ سے پوچھا گیا آپ نے بڑے آکار کے آؤٹڈور مورتیوں کیلئے جانے جاتے ہیں نام رام گنکر ویج کا ہے ڈی پی رائی چودری کا ہے ہمت سائے اور پی راجیو نے ان کا نام دیا گیا بڑے آکار کی آؤٹڈور مورتی کیلئے کون جانا جاتا ہے سہی جب آپ ڈی پی رائی چودری جانے جاتے ہیں ڈی بھی پرساد رائی چودری لگائیے گا مدراز کا لے سین کا سمبند ہوتا ہے آپ جانتے ہیں مدراز کلاب عدیالے کے پہلے پرینسپل نہیں بنایا جاتے ہیں ہاں مدراز کلاب عدیالے میں بنگال سہلی کا پرسار پرسار کرنے کے لئے جاتے ہیں اور وہاں پرینسپل بھی بنتے ہیں لیارت کرای ایک ایادمی کے پہلے ادھیچ یہ بنتے ہیں اگلے کوششنس پہ چلیں گے نو نمبر کوششنس آئے گا بہت پیارا کوششنس سمیتروں کہہ رہا ہے کاغج پر بنا جل رنگ سے چطر راس لیلا راس لیلا کے چطرکار کون ہیں انلال بوش ہیں شتینداد مجوندار ہیں شتکمار حالدھار ہیں یا پھر انیدناٹے کو رہے ہیں راس لیلا کے چطرکار کی بات ہوتی ہے مجوندار ہے سیجی بابلسی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں دس نمبر کوششنس سمیتروں پوچھا گیا آپ سے بیلڈ کیے گئے اسٹیل کے مورتی سلپ کے لیے پرکھیات مورتکار ہیں گرجہ سنکر بھٹ ہیں دھنپال ہیں رجنی کانت پانچال ہیں آفر بالن نام بیار ہیں بیلڈ کیے گئے اسٹیل کے مورت سلپ کے لیے پرکھیات مورتکار کون ہے سہی جباب بالن نام بیار ہیں سہی جباب ڈ کے ساتھ بن رہا ہے میتروں ڈ is the right answers ہو رہا ہے اگلے کوششنس پہ چلیں گے بہت پیارا کوششنس آپ کی سکرن پہ یہ رہا میتروں کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے میتروں ڈاکٹر اسٹیلہ کیمریش نے سرپ پرثم ڈاڈاڈاڈاڈ کو بھارتی گھنوادی چیترکار کہا سیلوج مخرجی کو امرتہ سیرگل کو گگنے ناٹیگور کو یا پھر زاج کیٹ کو اسٹیلہ کیمریش نے سب سے پہلے بھارتی گھنوادی چیترکار کسے کہا میتروں اسٹیلہ کیمریش نے گگنے ناٹیگور کو سب سے پہلے بھارتی گھنوادی چیترکار کہا تھا سہی جباب بھی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے دو نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے میتروں پوچھا گیا آپ سے کرشن مانگل چیترشنکلا کس کلاکار نے بنایا کرشن مانگل چیترشنکلا ایک یہ شوامی کا ہے اونین ناٹھاکور کا ہے منی سی ڈے کا ہے یا پھر کے بینگٹپا کا ہے کرشن مانگل چیترشنکلا کی بات آتے ہیں میتروں سہی جباب اونین ناٹھاکور ہوتے ہیں سہی جباب سی کے ساتھ بنتا ہے سیزدہ رائیڈ آنسس ہوگا اگلے کوششنس تین نمبر ہے آپ سے پوچھا گیا راجہ ربی برما وارڈ کیرلہ سرکار دوارہ حشین کو کب دیا گیا انہی شو اٹھتر میں دیا گیا دوہزار گیارم دیا گیا دوہزار تس یا پھر دوہزار ساتھ کا نام ہے راجہ ربی برما وارڈ کیرل سرکار کے دوارہ راجہ ربی برما کو دیا گیا دوہزار ساتھ میں سہی جباب دی کے ساتھ لگاؤ دیز در رائیڈ آنسس ہے میتروں اگلے کوششنس چیار نمبر ہے آپ کی سٹھن پہ ہے پوچھا گیا اکبر پدامسی کو دوہزار چار میں دیا گیا اگبر پدامسی کو پدام بھوشن کب ملتا ہے میتروں اگبر پدامسی کو پدام بھوشن دوہزار دس میں ملتا ہے تو سہی جباب دوہزار دس لگاؤ بیز در رائیڈ آنسس بناؤ میتروں اگلے کوششنس پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا منی دا کے اوپنام سے کون جانے جانے والے کلاکار ہیں نام کے جی شبڑ منم کا ہے منی دا کے جی شبڑ منم کا نام ہوتا ہے سہی جباب فرش آس لگاؤ میتروں اگلے کوششنس پہ چلیں گے چھے نمبر کوششنس بہت ایمپورٹن کوششنس ہے بہت اچھی رشنا ہے بہت اچھی رشنا ہے سہی جباب بی کے ساتھ لگانا بیزدہ رائیڈ آنسز بنانا اگلے کوششنس آپ کا ہے سات نمبر ہے میتروں پوچھا گیا ایمیسو بیشو بیدیال ہے بڑو دلہ کلا شنکائے میں سچھن کاری سے جوڑی رہی ویوان سندرم نرسین محمدی سن نتکر یا پھر منو پارے ایمیسو بیشو بیدیال ہے بڑو دلہ میں سانکائے میں کلا بیبھاگ سے کون جوڑا رہا ایمیسو بیشو 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 اگلے کوششنس پہ چلیں گے دس نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا جارہا ہے بیمار لڑکی بیمار لڑکی ہو مرتو کا کمرہ ہو مرتو کا کمرہ ہو اسے بڑھیاں رچنا ہے کس نے بنایا مارک سوگل نے بنایا زاج براک نے بنایا ایڈوارڈ مونگ نے بنایا پھر پابلو پیکاسو کے دوارہ بنایا گیا بیمار لڑکی کی بات ہو ایفر مرتو کا کمرہ ہو بہت اچھی رشنا ہے اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلے کوششنس پہ چلیں گے مرتو بہت پیارا کوششنس ہے آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے رومی کلم رومی کلم کا شممند کس شہر سے تھا نام تنجور سے ہے بونیسور سے ہے امریسر سے ہے لکھنو سے ہے آپ جانتے ہیں مرتو رومی کلم کی بات ہوتی ہے تو لکھنو ہے نبابوں کی نگری آپ کی لکھنو رومی کلم کے لئے جانی جاتی ہے سہی جباب ڈی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں دو نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا یہ سودھر کے چطر شڑانگ کی پنربیاکیا کس کلاکار نے کی تھی شڑانگ کی پنربیاکیا رازہ روی برانے کی تھی اونینہ اٹھاکو نے کی تھی ستیشن گھجرال نے کی یا فنان لال بوشنے کی جب بات آتی ہے سڑانگ کی روپ بھیدہ پرماڈانی اگلے کوششنس تین نمبر ہے آپ کی سکرن پہ اگلے کوششنس پہ پوچھا گیا بھارتی ہے سانسکرتک سمبند پریشت کا سنسطح پک کون تھا نام دیا گیا کپلا بات سیان تھی مولانا بولگلام آجاد تھے ڈاکٹر کنڈ سنگھ تھے یا پھر ڈاکٹر عبدال کلام تھے بھارتی ہے سانسکرتک سمبند پریشت کی بات ہوتا رہی ہے بھارتی ہے سانسکرتک سمبند پریشت کا جو سنسطح پک رہا مولانا بولگلام آجاد رہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ لگاؤ سی اس دا رائی ڈانسرز بناو اگلے کوششنس پہ چلائیں گے چار نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا جرہے کون سا کلاکار پرنٹ میکنگ سے سمبندی تھے نام دیا گیا ناک جی پٹیل ہیں اے پی گجر ہیں جائی کرشنک روال ہیں یا پھر جے یا مہواسی ہیں کون سا کلاکار پرنٹ میکنگ سے سمبندی تھے پرنٹ میکنگ کی بات آتی ہے میترون جائی کرشنک روال کا نام آتا ہے سی اس دا رائی ڈانسرز بنائیں گے میترون اگلے کوششنس پہ چلائیں گے پانچ نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا میترون انگریجی بھانسا کے لگ بھگ سبھی اچھر کس لپی سے آئے ہیں نام لیٹن کا ہے فرنچ کا ہے رومن کا ہے سوڈس کا ہے انگریجی بھانسا کے لگ بھگ سبھی اچھر کس لپی سے آئے ہیں لگ بھگ سبھی اچھر میترون لیٹن لپی سے آئے ہیں تو سی جب آپ فرسٹ کے ساتھ لگاؤ ایج دا رائی ڈانسرز بناؤ میترون اگلے کوششنس چل رہا ہے چھے نمبر کوششنس ہے آپ سے پوچھا گیا ساموری چیتر شنکھلا کس نے بنائیے نام نیتیاند مہاپاترہ کا ہے رکبیر شیندھیر کا ہے اور نلنی گمار مصر کا ہے بدریناتھارہ کا نام دیا گیا ساموری چیتر شنکھلا کی بات ہو دیئے ساموری چیتر شنکھلا کے اگر بات آئے تو بدریناتھارہ کا نام لگائیے گا بدریناتھارہ آپ جانتے ہیں بھارت کے بڑھیاں واس چیترکار ہیں تو سہی جب آپ دی کے ساتھ بنے گا اگلے کوششنس پہ چاہیں گے شات نمبر کوششنس ہوگا بھارت میں پہلی بگیاپن ایجنسی کھولی تھی دلی میں کھولی احمداباد میں کھولی ممبئی میں کھولی اور پھر کولوکاتا میں کھولی بھارت میں پہلی بگیاپن ایجنسی کھولی تھی تو بھارت میں پہلی بگیاپن ایجنسی کلوکتہ میں کھولی تھی سہی جب آپ دی کے ساتھ لگاؤ what is the right answers بناؤ آٹھ نمبر کوششنس پہ چلتے ہیں مطروں آپ سے پوچھا گیا بیوے کا نند راک ٹیمپل کہاں ہے نام دیا گیا رامی شورم میں ہے چندیگڑ میں ہے کھولوکاتا میں ہے پھر کنیا کماری میں ہے بیوے کا نند راک ٹیمپل کی اگر بات آتی ہے مطروں چٹانو والا بیوے کا نند راک ٹیمپل کہاں پہ ہے کنیا کماری میں ہے تو صحیح باب ڈی کے ساتھ لگائیے گا ڈی is the right answers بن رہا ہے مطروں اگلے کوششنس پہ چل رہا ہے نو نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا بھارت بھون بھوپال کس کے پریاسوں سے استیت میں آیا آنام جی شوامی ناثن کا ہے منجید بابا کا ہے سوک باج پیر نیوٹن سوزا کا نام دیا گیا آپ جانتے ہیں مطروں بھارت بھون بھوپال کس کے پریاسوں سے استیت میں آتا ہے تو بھارت بھون بھوپال میں استیت ہے سوک باج پیر کے پریاس رہا تب جا کے اس کا اودھ گھاٹا اندرہ گاندھی کرنے آئی دیں صحیح باب بھی کے ساتھ بنے گا اگلا کوششنس دس نمبر ہے آپ سے پوچھا گیا اگلے کوششنس پہ ہم لوگ چلیں گے اگلا کوششنس آپ کی سکرن پہ گیرہ مطروں آپ سے پوچھ رہا ہے کمپنی سیلی کے چتروں میں کس پرکار کے بسے بسے اس طور پہ چیتریت کیے گے نام دریش چیتر کا ہے یودھ کا ہے جن مانس کا ہے یا پھر دربار کا ہے کمپنی سیلی کے اگر بات آتی ہے مطروں آپ جانتے ہیں کمپنی سیلی میں سب سے آدھا جو چیتران پہ بات کی گئی وہ جن مانس والے چیتروں پہ کی گئی تو صحیح باب بی کے ساتھ لگائیے گا بیز در رائٹ آنساس بن رہا ہے اگلا کوششنس ہے دو نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے نٹراج سیو کی شولہ بھن بھن مدراؤں میں اکیری گئی مورتیاں کہاں ایستیت ہیں نام اجنتا کا ہے سیتن واسل کا ہے لورا اور بادامی کا نام دیا گیا نٹراج سیو کی شولہ بھن بھن مدراؤں میں اکیری گئی مورتیاں کہاں پہ ہیں صحیح جباب کیا بنے گا مطروں صحیح جباب بادامی بنے گا صحیح جباب ڈی کے ساتھ بنے گا دیز در رائٹ آنساس ہوگا اگلے کوششنس پہ چلائیں گے تین نمبر کوششنس ہوگا بہت پیارا کوششنس مطروں آپ کس رن پہ یہ رہ آپ سے پوچھا گیا امرابتی سیلی کا بکاس کس کے ساسن کال میں ہوا گپت کال میں ہوا شاتوہن کال میں ہوا موری کال میں ہوا یا پھر سونگ کال میں ہوا امرابتی سیلی کی بات ہو رہی ہے اس کا بکاس کس کے کال میں شاتوہن کال میں ہوا تو صحیح جباب سی کے ساتھ لگاؤ چار نمبر کوششنس پہ آتے ہیں آپ سے پوچھا گیا مطروں اسوک کا چطرمکھ شیرس اصطم اسوک کا چطرمکھ شنگھ اصطم کہاں پایا گیا لومبنی میں وارانسی میں ویسالی میں ایفریس راوستی میں چطرمکھ شیرس اصطم یا چطرمکھ شینگھ اصطم اسوک والا کہاں سے ملتا ہے تو مطروں صحیح جوواب وارانسی ہوتا ہے صحیح جوواب سری کے ساتھ بنتا ہے پانچ نمبر کوششنس پہ چلتے ہیں پانچ نمبر کوششنز کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میتروں سیکھ اپھول سوپیشنٹ سیکھ اپھول سوپیشنٹ کس نے جترت کیا تھا منصور نے وشنداز نے اکاری جانے منوہر نے سیکھ اپھول سوپیشنٹ کی جب بات آتی ہے میتروں وشنداز کا نام آتا ہے سیجباب سی کے ساتھ بنتا ہے سیجباب سی کے ساتھ بنتا ہے چھے نمبر کوششنز پہ چلیں گے آپ سے پوچھا جا رہا ہے بسامن کی پرسیدھکرتی ہے میوارڈ اسکول کا مکھے سنرچک کون تھا پرتبیرہ چوہان تھے کمبھا تھے جگت سنگھ ون تھے راجہ نرسنگھ تھے میوارڈ اسکول کا مکھے سنرچک کون رہا میوارڈ اسکول کا مکھے سنرچک جگت سنگھ فرسٹ رہے ہیں تو سہی جباب بی کے ساتھ بنے گا میتروں بی is the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ اگر چلیں گے تو اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا ہے بیچک بودھ کا چتر کس گفہ میں ملتا ہے نامیلورہ میں ہے باگ میں ہے جنتہ میں ہے مدروں بیچک بودھ کی اگر بات آتی ہے بہت اچھی جو ہے رچنا ہے اور جنتہ میں پرابت ہوتی ہے سہی جباب بی کے ساتھ بنے گا we is the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے نو نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا گیا اپنے فلموں کی پوشٹر اور ٹائٹل سو سویم بناتے تھے مقبول فیدہ حشن طیب مہتہ ستجیترہ یا پھر مہز بھٹ مدروں کون سا کلاکار ایسا ہے جو اپنے فلموں کا پوشٹر خود بنایا کرتا تھا تو جس نے ٹوٹل بارہ فلموں کا نرمان کیا ہوگا اجگامنی بہت اچھی رچنا ہو سہی جباب مقبول فیدہ حشن کے ساتھ جائے گا is the right answers ہوگا جس کی گھونے رچنا ہے بہت اچھی رہے ہیں اگلہ کوششنز دس نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا دنیا کا وہ پہلا کلاکار جس کی جیون اور اس کی مرتیو سے پہلے پرکاسیت ہوئی یعنی جس کی جیونی اس کی مرتیو سے پہلے پرکاسیت ہو جائے وہ پال گارگین ہوگا مائیکل انجلو ہوگا مرتی سرگل ہیں پھر مقبول فیدہ حشن ہے دنیا کا وہ پہلاکار مائیکل انجلو ہیں جس کی جیونی جو ہے مرتیو سے پہلے آ جاتی ہے تو صحیح جواب سی کس ساتھ لگائیے گا سیز در رائٹ آنساس بنائیے گا مرتیو اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلا کوششنس آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا گوتم بودھ کے زیون پر کس نے لائٹ آف ایسیا نامک پستک کی رجنا کی یہ کہ شوامی نے کی مکل چندے نے کی ایڈوین ایرنالڈ نے کی یا پھر دنتی درگنے کی مرتیو لائٹ آف ایسیا کی بات ہوتی ہے یعنی ایسیا کا جوتی پون جیسے لگا جاتا ہے گوتم بودھ کو کہا جاتا ہے جو لائٹ آف ایسیا پستک لکھی گئی ایڈوین ایرنالڈ کے دوارہ لکھی گئی تو صحیح جب آپ بی کے ساتھ لگاؤ بیس در رائٹ آنساس بناؤ اگلے کوششنس پہ چلیں گے دو نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا گیا میتروں دلی کی چت پردرشنی میں رام کنکر ویج کے کس چتر دلی کی چت پردرشنی میں رام کنکر ویج کے ایک چتر سوڑن پدک دلائیا تھا میتروں سوڑن پدک کی اگر بات آتی ہے سیتہ ایکسائل آنساس بنتا ہے ایک کے ساتھ ہمیں آنساس لگانا ہوگا اگلے کوششنس پہ چلنا ہوگا اگلے کوششنس تین نمبر ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا پوچھا گیا بھارت میں جنزادی اکلا کا سب سے بڑا سنگرحال ہے کونسا ہے بھارت سنگرحال ہے بھارت کلا بھون ہے جی جی شکولہ فارس ہے یا پھر بھارت بھون ہے میتروں آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھارت میں جنزادی اکلا کا سب سے بڑا سنگرحال ہے تو آپ کا بھارت بھون بھوپال ہے میتروں سہی جباب آپ ڈ کے ساتھ لگاؤ ڈ is the right answers بناو اگلے کوششنس پہ چلیں گے چار نمبر کوششنس ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا پوچھا گیا میتروں ڈتروں ڈ اگلے کوششنس پہ چلیں گے پوچھا گیا نیشنل گیلری آپ م happily کے سنستحپک نردے سکھیں سمیر منڈلیا سریودوسی رمیز رانہ آپ مہینی دللی کی بات مہینی دللی کی بات ہوتی ہے میتروں آپ جانتے ہیں میٹروں مہینی دللی کی جو شنستحپک کے روپ میں جانے جاتے ہیں وہ سریو دوسری ہیں تو صحیح باب بھی کے ساتھ جائیے گا بھی is the right answers بنے گا مطروں اگلی questions پہ چلیں گے اگلا questions آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا مطروں دلی آرٹ سمیٹ دلی آرٹ سمیٹ کس ورس پرارم ہوتا تھا 2009 میں 2008 میں 2010 میں اور پھر 2012 میں دلی آرٹ سمیٹ کے اگر بات ہوتی ہے دلی آرٹ سمیٹ آپ کی 2009 میں سٹارٹ ہوتی ہے تو صحیح باب ایک اشاد بنے گا first is the right answers ہوگا مطروں اگلی questions پہ چلیں گے 7 number questions ہوگا پوچھا گیا بشو تھیٹر یعنی رنگمنچ دیوست کب منایا جاتا ہے کئیس مارچ کو 27 مارچ کو 23 مارچ کو اور پھر 1 دیشمبر کو آپ کا بشو تھیٹر والا یعنی بشو تھیٹر دیوست یعنی بشو رنگمنچ دیوست کب منایا جاتا ہے تو آپ کو 27 answers دینا ہوگا sees the right answers لگانا پڑے گا اگلی questions پہ چلیں گے 8 number questions مطروں پوچھا گیا کوہرے کا ساگر میں بھٹکنا چتر 1821 میں کس کا ہے نام میں سے چیو کا ہے دیلاکرا کا ہے جرکو کا ہے ڈیویڈ فریڈرک کا نام دیا گیا کوہرے کا ساگر میں بھٹکنا کوہرے کا ساگر میں بھٹکنا ڈیویڈ فریڈرک کا چتر ہے مطروں صحیح جباب آپ ڈی کے ساتھ لگاؤ اگلی questions پہ چلتے ہیں 9 number questions ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے میو کالیزہ فارس اینڈ کراپ لاہور کے پرثم بھارتی پرچار نیوک کیے گئے سیلوج مخرجی کا نام ہے ننلال بوش کا نام ہے سمرین نادگپتہ اور عسید کمار حالدھا رابسنس میں دیے گئے ہیں صحیح جباب سمرین نادگپتہ ہوں گے میو کالیزہ فارس اینڈ کراپ لاہور کے پہلے پرچار ہے جو بھارتی پرچار ہیں سمرین نادگپتہ ہیں صحیح جباب بھی کے ساتھ بنے گا اگلے کوششنز دس نمبر ہے آپ کے سکرین پہ ہے پوچھا گیا میترون سنگھنپور کا ایک مارمک آخیٹ درشی کا چتر ہے نام دیا گیا گھونے کا آخیٹ والا ہے گھرگوش کا آخیٹ والا ہے ہاتھی کا آخیٹ والا ہے اور پھر جنگلی ساڑ کو پکڑنے کا درشی ہے سنگھنپور کی ایک مارمک آخیٹ درشی کا چتر کیسا ہے میترون صحیح جباب جنگلی ساڑ کو پکڑنے والا درشی ہے تو صحیح جباب ڈی کے ساتھ بنے گا ڈی is the right answers ہوگا میترون اگلے کوششنز پہ بڑھیں گے اگلا کوششنز آپ کی سکرین پہ یہ رہا کیا پوچھا جا رہا ہے کہہ رہا ہے میترون کالا لڑکی یا کالی لڑکی ہو فروٹ لولر ہو یہ آپ سے پوچھا جا رہا ہے فروٹ لولر نہ ہو سیلر ہو فروٹ سیلر جیسا رچنا کشنے بنایا اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے میترون آپ سے پوچھا گیا ڈی ٹی بی انڈین آب دا ایئر عوار 2014 ڈڈڈرڈرڈ کو دیا گیا جی آر سنتوش کو دیا گیا ستیز گجرال کو دیا گیا نتیانند مہاپاترہ پھر گھن ناک جی پٹل کا نام آتا ہے ڈی ٹی بی انڈین آب دا ایئر عوار 2014 میں کسے سمانت کیا گیا ستیز گجرال کو سمانت کیا گیا تو سائج باب شی کے ساتھ جائے گا میترون سیز در رائٹ آنسوس ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز ہے بہت پیارا کوششنز میترون کہہ رہا ہے دورجنوں کی گیلری دورجنوں کی گیلری جیسے پرمک چیتر کشنے بنایا نام یہ رام چندرن کا ہے جو تسنا بھٹ کا ہے بھوپین خکر روزیتندہس کا نام دیا گیا دورجنوں کی گیلری کی بات ہوتی ہے میترون سائج باب بھوپین خکر بنتے ہیں سائج باب بی کے ساتھ بنتا ہے بھی اس در رائٹ آنسوس لگائیں گے آپ کی چار نمبر کوششنز پہ آئیں گے بہت پیارا کوششنز میترون آپ سے کہہ رہا ہے کیا کہہ رہا ہے 29 مارچ 2013 کو نئی دلی میں کس کلاکار کی مرتی ہوئی نام کلیان سندرم کا ہے بیمان سندرم کا ہے ہنکم سو دن میں کوئی نہیں آپسنز دیے گئے 29 مارچ 2013 کو نئی دلی میں کس کلاکار کی مرتی ہوگئی میترون دکھن مرتی بیمان سندرم جی کی ہو گئی ہے سہج باب سی کے ساتھ بنے گا سی is the right answers ہوگا اگلا کوششنز آپ کا ہے پانچ نمبر ہے میترون آپ سے پوچھا جارا ہے بستھاپن ہو بنارہ سو سکول ڈیج ہو نسرک ہو یہ سب بڑھیاں رچنا ہے کس نے بنائی نیرہ مزمدار کی ہے منجید بابا کے لچ مرپے کی ہے پھر اوڈ دھیش میسرا جی کی ہے بستھاپن بنارہ سکول ڈیج نسرک جیسی بڑھیاں رچنا کے لیے آپ اوڈ دھیش میسرا کا نام لگائیے گا جن کی ایک رچنا بیجو کا بہت فیمس سیمیتروں سیج بابو ڈی کے ساتھ لگاؤ اگلے گوششنز پہ چلتے ہیں 6 نمبر کوششن سیمیتروں پوچھا گیا سورا سندری سورا سندری رچنا ہو سنگرام رچنا ہو یہ سب تیلیے چیتر ہیں کس نے بنائیا انہی بابو نے بنائیا سیدینداد مجمدار نے بنائیا کہ کہبار نے بنائیا پوچھا گیا پیلا مسیح پیلا مسیح کلاکاری ہے پول گارگین کی ہے ایچ مینٹس کی ہے سرباٹ روڈالی کی ہے وانگوک کا نام دیا گیا پیلا مسیح کلاکاری کس کی ہے پیلا مسیح کلاکاری جو ہے وہ پال گارگین کی ہے سیج باب ایک اشارت لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں آٹھ نمبر کوششنز آئے گا آپ کی سکرن پہ ہوگا آپ سے پوچھا گیا مطروں اپنیاس لاشٹ فار لائٹ لاشٹ فار لائٹ کس کلاکار کی جیونی پہ آدھاری تھے نام وانگوک کا ہے پیکاسو کا ہے سینجا کا ہے گارگین کا ہے لاشٹ فار لائپ کس کلاکار کی جیونی پہ آدھاری تھے لاشٹ فار لائپ اگر بات ہوتی ہے وانگوک کا نام آتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے نو نمبر کوششنز پہ چلتے ہیں دس نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا آدھونی کلامی سمیچھ آباد اور کلا درسن جیسی بڑھی ہاں پستک کس نے لگی اوڈھے سمیسرا نے اساد علی نے رامچن سکل نے آدھونی کلامی سمیچھ آباد کی بات ہو یا پھر کلا درسن جیسی پستک کی بات ہو بہت اچھی رشنہ ہے مطروں صحیح جباب رامچنڈر سکل ہوں گے صحیح جباب پی کے ساتھ بڑیں گے بیس در رائٹ آنسس ہوگا پہلا کوششن ساپکی سکرن پہ ہے کہہ رہا ہے مطروں کائنیٹک مورت سلف کے لئے جانے جاتے ہیں نام دیا گیا ناگزی پٹیل جانے جاتے ہیں ہرجون پرجاپتی جانے جاتے ہیں کانہائی کنہی رامن جانے جاتے ہیں پھر امکٹ پٹیل جانے جاتے ہیں کائنیٹک مورت سلف کی جب بات آتی ہے مطروں تو صحیح جباب امکٹ پٹیل کے ساتھ دینا ہوتا ہے صحیح جباب ڈی کے ساتھ بنانا ہوتا ہے ڈی is the right answers لگائیے گا اگلی کوششنس پہ چلیں گے میتروں دو نمبر کوششنس ہے آپ سے کہہ رہا ہے پتصدھ اتی اتھارت وادی کلاکار میکس آرنیشٹ کا زنب کس دیس میں ہوا نام زرمنی کا ہے اسپین کا ہے اٹلی اور نیدر لینڈ کا دیا گیا ہے میکس آرنیشٹ کی بات ہو رہی ہے جو بہت اچھا اتی اتھارت وادی کلاکار ہے زنب ان کا زرمنی میں ہوتا ہے کوششنس پہ چلیں گے میتروں اگلی کوششنس تین نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے the grand master better the grand master better چتر کے کلاکار تھے میکس آرنیشٹ تھے میندی گلیانی تھے سلوہ دوروڈالی یا پھر کونڈیس کے تھے the grand master better کی بات ہوتی ہے the grand master better کا کلاکار کون ہے میتروں the grand master better جیسی بڑھیاں رچنا کے لیے سلوہ دوروڈالی کا نام آتا ہے تو صحیح جواب آپ کو سلوہ دوروڈالی کے شاد دینا ہے 20 درائیٹ آنسر بنانا ہے اگلی کوششنس پہ چلیں گے اگلی کوششنس آپ کا ہے چار نمبر پوچھا گیا میتروں پیکاسو دوروڈالی نرمیت بوڑھا گٹار وادک بوڑھا گٹار وادک چتر کی پینٹنگ ہے روج پیریٹ کا ہے yellow پیریٹ کا ہے blue پیریٹ کا ہے اور پھر green پیریٹ کا ہے پیکاسو دوروڈالی نرمیت ہے بوڑھا گٹار وادک پہلی بار میں سلکشن لینا ہے تو پھر آپ کو revision کرنا پڑے گا اگلی کوششنس پانچ نمبر ہے کہہ رہا ہے کس چترکار نے اسکول آف ایتھنس کسے اسکول آف ایتھنس کا چترن کیا ہے نام Michael Angelo کا ہے لیوناردو ابنچی کا ہے ترسین کا ہے اور رافل کا ہے اسکول آف ایتھنس کا چترن کس کے دورا کیا گیا اسکول آف ایتھنس کی جب بات آتی ہے میتروں تو صحیح جباب رافل بنتے ہیں صحیح جباب ڈی کے ساتھ بنتے ہیں ڈی is the right answers لگائیں گے آگلے کوششنس پہ چلیں گے چھائے نمبر کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھ رہا ہے میتروں مرگے کی لڑائی مرگے کی لڑائی یہ بہت اچھا چتر ہے پرسیدھ چتر ہے کس کالاکار کا ہے نام عمرتہ سیرگل کا ہے نارائن سیدھر بیندرے کا ہے کرشن کے انٹا گری حبار اور مقبول فیدہ حشن کا نام دیا گیا مرگے کی لڑائی رچنا پوچھا جارا ہے میتروں آپ جانتے ہیں مرگے کی لڑائی رچنا کرشن کے انٹا گری حبار کی ہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ بنے گا سیز دا right answers ہوگا اگلا کوششنس چلیں گے شات نمبر کوششنس ہے بہت پیارا کوششنس ہے میتروں آپ سے کہہ رہا ہے نملکت میں سے کون ایک مورتکار بھی تھا نام رجا کا ہے امرتہ سرگل کا ہے راجہ روی برما ہے اور رام کنکر پیج ہے کون سا ایک مورتکار بھی رہا ہے آپ جانتے ہیں مرگے کی لڑائی روپ میں اس میں رام کنکر پیج فیمس ہیں تو صحیح جباب آپ دی کے ساتھ لگائیے گا is the right answers ہوگا اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلا کوششنس شات نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے علی رجا پرمک شترکار تھے زودپور سے علی کے تھے بی کا نیر سے علی کے تھے زودپور سے علی کے تھے یا پھر کوٹا سولی کے تھے آپ کو بتانا ہے علی رجا مطروں سے بات علی رجا کی آتی ہے تو علی رجا بی کا نیر سے علی کے بہت اچھے کلاکار ہیں صحیح جب آپ بی کے ساتھ لگانا ہوگا اگلے کوششنس پہ چلیں گے نو نمبر کوششنس ہے مطروں خوب پوچھا جاتا ہے اجنتہ کتنے میٹر میں فیالا ہوا ہے اجنتہ گفہ کی بات ہوتی ہے آپ جانتے ہیں مطروں اجنتہ میں تیس اگفہیں پائی جاتی ہیں مہاراشترا اور انگاباد میں ہوتی ہے بہت دھرمشے شمبند رکھتی ہے تو یہاں پر تین سو پچاس میٹر فیالا ہی بتائی گئی ہے پانسو آنٹالیس میٹر فیالا ہی بتائی گئی ہے تین سو ستر میٹر ہے یا پھر چھسو میٹر ہے مطروں جب بات اجنتہ کی آتی ہے تو اجنتہ کا جو فیالا ہوتا ہے فائی فور ایٹ میٹر ہوتا ہے یعنی پانسو آنٹالیس میٹر ہوتا ہے تو جو شہی جباب بنے گا وہ شی کے ساتھ بنے گا سیز در رائٹ آنسرز لگائیے گا دس نمبر کوششنز پہ چلیں گے بہت پیارا کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے موہن جدارو دتا ہڑپا شبیتہ کہاں استھیت ہیں پاکستان میں ہیں بھارت میں ہیں اور میں ہیں یا پھر مصر میں ہیں مطروں موہن جدارو اور ہڑپا کی بات ہوتی ہے تو ان کا جو اصتھاؤ ہوتا ہے ان کا جو بھوگولی کے ستھتی ہوتی ہے وہ آپ کے پاکستان پرانت میں ہوتی ہے جو صحیح جباب جو ہے وہ فرسٹ کے ساتھ لگانا ہوگا اے اس در رائٹ آنسر بنانا پڑے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے بہت پیارا کوششنز شمیتروں آپ سے کہہ رہا ہے کیا سادھارن اور سرمک ورگ سادھارن اور سرمک ورگ کو اپنی کلا کا کینڈر کش نے بنایا نام منصور کا ہے مرڈالنی مکھر جی کا ہے شدھیر پٹ وردھن اور ایکیشور پرسات کا نام دیا گیا شادھارن اور سرمک ورگ کو اپنی کلا کا کینڈر کش کے دور بنایا جاتا ہے تو ایسا کارنامہ شدھیر پٹ وردھن کے دیئے کیا گیا تو صحیح جباب بی کے ساتھ لگائیے گا بی اس در رائٹ آنسر بنے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلہ کوششنز دو نمبر ہے پوچھا گیا 27 مارچ 2021 کو فریدہ باد ہریانہ میں کس کلاکار کا نیدھن ہو گیا نام جے جھروٹیا کا ہے شدھیر پٹ وردھن کا ہے لتکا کٹ اور انیش کپور کا نام دیا گیا 27 مارچ 2021 کی بات ہوتی ہے مطلق جے جھروٹیا کا جو نیدھن ہے وہ فریدہ باد ہریانہ میں ہوا ہے تو صحیح جباب ایک اشارت لگا لیجئے first is the right answers بنا لیجئے اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں تیر نمبر کوششنز ہے کہہ رہا ہے کالی گھاٹ پینٹنگ کالی گھاٹ پینٹنگ نامک پوچھتا کس نے لکھا نام گردھاری لال کا ہے WG آرچر کا ہے بھامر لال اور امیر خوشرو کا نام دیا گیا کالی گھاٹ پینٹنگ کی بات ہوتی ہے کالی گھاٹ پینٹنگ WG آرچر کی رچنا ہے تو صحیح جباب شی کے ساتھ بنانا ہوگا seize the right answer بنانا پڑے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے چار نمبر کوششنز ہے میتروں میں آپ سے پوچھا جا رہا ہے بلبیر سنگھ کٹ کالا کی سچھا کہاں سے پرابت کیے تھے نام شانتی نکیتن کا ہے لکھنو کا ہے بیچیو کا ہے اور جی جی شکولہ فارس ممبئی کا دیا گیا بلبیر سنگھ کٹ کی بات ہوتی ہے میتروں آپ جانتے ہیں بلبیر سنگھ کٹ کی جو کالا سچھا رہی ہے کلکتہ میں شانتی نکیتن سے رہی ہے تو صحیح جواب فرش کے ساتھ جائے گا یہ اس دارائیٹ آنسس بنے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز ہوگا آپ سے پوچھا جا رہا ہے میتروں پنگھٹ کی اور پنگھٹ کی اور شیطہ ہران یا پھر سردی کے دن جیسا پرموک شتر کس نے بنایا نام یامنی رنجن رائے کا ہے رام گوپال ویجے ورگیے کا ہے یا گیشور شکل اور کیجی شبل منیم کا نام دیا گیا ہے پنگھٹ کی اور ہو شیطہ ہران ہو شردی کے دن ہوئے سے بہت اچھے چھتر ہے میتروں پوچھا گیا کس نے بنایا صحیح جواب رام گوپال ویجے ورگیے بنے گے صحیح جواب بی کے ساتھ بنے گا بی اس دارائیٹ آنسر لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے چھے نمبر کوششنز ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا پوچھا جا رہے میتروں ہولی ہولی رچنا ہے پرنس سلیم رچنا ہے اس کے ساتھ گیت کی بھیٹ رچنا ہے اس کے ساتھ سنیاسی رچنا ہے مرزا گالیب ہے بجی ہوئی لو ہے کیا بجی ہوئی لو ہے یہ سب بڑھیا چتر ہیں کہاں کے بنائے گئے دیویانی کشن نے بنائے ہیرام چندرن نے بنائے سیلے ناڈے نے بنائے پھر عبدالرحمان چگوٹی کی دورا بنایا گیا ہولی رچنا ہو پرنس سلیم رچنا ہو گیت کی بھیٹ ہو شنیاسی ہو مرزا گالیب ہو بجی ہوئی لو ہو بہت اچھے چھے چتر ہیں میتروں سب کے سب عبدالرحمان چگوٹی کی رچنا ہے تو صحیح جباب اے آر چگوٹی لگائیے گا ڈیز دا رائٹ آنسر بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں شات نمبر کوششنز ہے زیرام پٹیل کی مرتیو کب ہوئی نام دوہزار بارہ کا ہے دوہزار بیس کا ہے دوہزار سولہ اور دوہزار تیس کا نام دیا گیا زیرام پٹیل کی مرتیو کی بات ہوتی ہے میتروں تو زیرام پٹیل کی مرتیو کب ہوئی دوہزار سولہ میں ہوئی صحیح جباب بی کے ساتھ لگائیے گا بیز دا رائٹ آنسرز بن رہا ہے اگلے کوششنز پہ چل رہے ہیں آٹ نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا بیشنوں پر بیانگ کا چتر مہا بھارت کا چتر جیسی رچنا کس نے بنائی نام کالی گھاٹ کا ہے نادوارہ کا ہے کمپنی اور پہاڑی کا نام دیا گیا بیشنوں پر بیانگاتمک چتر اور مہا بھارت جیسی بڑھیاں رچنا کے لیے کون کلاکار نامیت ہے تو کالی گھاٹ سلی میں ایسا کام ہوا ہے صحیح جباب کالی گھاٹ سلی کے ساتھ لگائیے گا فرسٹ is the right answers بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے نو نمبر کوششنز ہے میتروں آپ سے پوچھا جا رہا ہے نم لکھت میں سے چتر کلا سے کیا سمبندھیت نہیں ہے نام روپ کا ہے بھاو کا ہے پرماڑ کا ہے لپی کا ہے کیا سمبند نہیں رکھتا ہے تو میتروں چتر کلا سے سمبندھیت نہیں ہے لپی تو صحیح جباب لگائیے گا D D is the right answers لگائیے اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں دس نمبر کوششنز ہے میتروں پوچھا گیا بیجو کا چتر شنخلا سمبندھیت ہے نام دیپتش گھوش کا ہے راج اندر پرشاد کا ہے ہیم راج کا ہے اور اوڑھیش مصرہ کا نام دیا گیا بیجو کا چتر شنخلا کی بات ہوتی ہے تو بیجو کا چتر شنخلا جو ہے وہ اوڑھیش مصرہ کے دورہ مینٹین کیا گیا صحیح جباب D کے ساتھ جائے گا D is the right answer آپ کو بنانا پڑے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے مطروں آپ سے کہہ رہا ہے پترہین برچ پترہین برچ ہو یا پھر اونٹوں کا بشرام ہو یہ بڑھیاں چتر ہے کس نے بنایا زہاگیر سابرا والا نے بنایا کے مادھوں مینن نے بنایا گووردھن لال جوشی کا ہے یا پھر سیکھر گوریرا کا ہے آپ کو بتانا ہے پترہین برچ ہو اونٹوں کا بشرام ہو بڑھیاں رچنا ہے مطروں زہاگیر سابرا والا کی تو صحیح جباب زہاگیر سابرا والا لگائیے گا ایس دہ رائٹ آنسرز بنایے گا اگلی کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے مطروں کہہ رہا ہے اونین درناٹ ٹیگور اینڈ دہ آرٹ آف چتر ٹائم جیسی بڑھیاں پستک کس نے لکھی نام رمیشور بروٹا کا دیا گیا نام کولکرشن کا دیا گیا پرانڈ ناتھ مانگور زیہ اپا سوامی کا نام ہے اونین درناٹ ٹیگور اور اینڈ دہ آرٹ آف چتر ٹائم جیسی بڑھیاں رچنا کے لئے زیہ اپا سوامی کا نام آتا ہے تو صحیح جباب آپ ڈ کے ساتھ لگائیے گا ڈ is the right answer بنائیے گا اگلی کوششنز پہ چلیں گے تین نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا رام آیڈ سریج گنیس سریج بلیک ہل جیسی بڑھیاں کرتی کس کی ہے نام کھرشن کھننا کا ہے مقبول فیدہ حشین کا ہے اکبر پدمسی ہیں اور موہن سامنت کا نام دیا گیا رام آیڈ سریج ہو گنیس سریج ہو بلیک ہل ہو یہ سب بڑھیاں رچنا ہیں مطروں کس کے دوارا تو یہ سب کی سب رچنا ہے مقبول فیدہ حشین کے دوارا تیار کی گئی ہیں تو ایمیف حشین کے ساتھ آپ کو آنسس لگانا پڑے گا چار نمبر کوششنز پہ چلیں گے آپ سے پوچھا جاراں مطروں امر پہاڑی بیمان یاترہ پاور چائلڈ یہ سب بڑھیاں کرتیاں ہیں کس کی ہیں آبتی شورتی کی ہیں آرکے لچمن کی ہیں رینی دھومال کی ہیں امر پہاڑی ہو ویمان یاترہ ہو پاور چائلڈ ہو مطروں بڑھیاں رچنا ہے آپ سے پوچھا گیا ہے تو رینی دھومال کے ساتھ آنسس لگائیے گا بیس دارائٹ آنسر بنائیے گا بیس دارائٹ آنسر بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز پانچ نمبر ہوگا آپ کی سکرن پہ ہے مطروں پوچھا گیا لیلہ کے شمک زنجیروں میں باندھا مجنو یہ بہت اچھا چتر ہے مطروں پوچھا گیا کس نے بنایا ابو شمس راجی نے بنایا میرہ سید علی نے بنایا بشامن نے بنایا پھر تانسین کی رچنا ہے لیلہ کے شمک زنجیروں میں باندھا مجنو یہ بڑھیاں چتر ہے مطروں پوچھا گیا کس نے بنایا میرہ سید علی نے بنایا صحیح جباب سی کے ساتھ جائے گا سیز در آئیٹ آنسر بیٹھے گا اگلے کوششنز پہ چلائیں 6 نمبر کوششنز ہے مطروں آپ سے پوچھا گیا مٹی کے برطن مٹی کے برطن ہوں شیل کھڑی کی موہریں ہوں یہ سب بڑھیاں بڑھیاں چتر ہے پوچھا گیا کہاں سے ملا ہے بناولی سے ملا ہے آلمگیر پورشے ملا ہے موہن جو دلو یا پھر رو پڑ کہاں سے ملا تو مٹی کا برطن ہوں سیل کھڑی کی موہر ہوں ایسا اوسیس جو ملتا ہے مطروں وہ بناولی سے ملتا ہے تو صحیح جباب فرسٹ کے ساتھ جائے گا is the right answer اگلے کوششنز پہ چلائیں گے 7 نمبر کوششنز ہے مطروں کہاں کیا آلتہ میرا گفہ کتنے گز میں پھیلی ہے 200 گج 500 گج 300 گج یا پھر 600 گج پوچھا گیا تاس کھیلنے والے تاس کھیلنے والے جیسی رچنا کس کی ہے کوربے کی ہے سیزان کی ہے ڈیویڈ کی ہے پھر پکاسو کی ہے تاس کھیلنے والی جیسی رچنا کس کی ہے تاس کھیلنے والی جیسی رچنا بڑھیاں سیزان کی ہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے 9 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا مطروں آنند اوتسو کی رات آنند اوتسو کی رات جیسی بڑھیاں چتر کشنے منایا نام روشو کا ہے پال سیزان کا ہے کلاد مونے کا ہے اور ٹرنر کا نام دیا گیا آنند اوتسو کی رات جیسی بڑھیاں رچنا روشو کی ہے مطروں تو صحیح جباب روشو کے شاد دو first is the right answers لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے 10 نمبر کوششنز ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے بھانڈ کا مہتسو ترنر کی ہے یا پھر وانگو کی ہے جوتا ہوا کھیت ہو بھانڈ کا مہتسو ہو بڑھیاں بڑھیاں رچنا ہے مطروں ہون میرو کی رچنا ہے تو صحیح جباب ہون میرو کے ساتھ جائے گا صحیح جباب سی کے ساتھ جائے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے کیا پوچھ رہا ہے نائی کا رچنا نٹیر پوجا یہ سب پرمکشت رہیں کس نے بنایا نام اوتار شنگ پوار کا ہے بالن نام بیار کا ہے ارزن پرجاپتی کا ہے اور اس کے ساتھ مکل پوار کا نام دیا گیا ہے مطروں آپ سے پوچھا جا رہا ہے نائی کا ہو نٹیر پوجا ہو بڑھیاں رچنا ہے کس کے ساتھ بنا ہوا ہے تو یا اوتار شنگ پوار کی بہت اچھی رچنا ہے صحیح جواب فرشٹ کے ساتھ جائے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز دو نمبر ہے آپ سے پوچھا گیا نیکچند سینی کا زنم ونہی سو چوبیس میں کہاں ہوا چندگڑ میں ہوا گرداسپور میں ہوا گوہ میں ہوا یا پھر لکھنو میں ہوا نیکچند سینی کے زنم کی بات آتی ہے جو آپ کے راگ ڈارڈن بناتے ہیں آپ جانتے ہیں چندگڑ میں راگ ڈارڈن بناتے ہیں تو ان کا زنم جو ہے گرداسپور میں ہوا ہے صحیح جواب آپ سی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے تین نمبر کوششنز ہے میتروں کہہ رہا ہے دن کا انت دن کا انت ہو مچھلی اور جال ہو یہ چھاپا چتر کشنے بنایا نام سریدھر مہاپاترہ کا ہے سوریندرناتھ کر کا ہے رام کنکر بیچ کا ہے اور ان میں شک کوئی نہیں ہے دن کا انت ہو مچھلی اور جال ہو پڑھیا چتر ہے میتروں کس کے طورہ بنیا گیا صحیح جواب آپ رام کنکر بیچ بنیں گے صحیح جواب بی کے ساتھ جائیں گے اگلے کوششنز پہ آئیں گے چار نمبر کوششنز ہے میتروں آپ سے پوچھا گیا کلا ایک سنسار نہیں کنطو سنسار کو شمجھنا ہے کلا ہمیں تیار کرتی ہے یہاں کتھن کس کا ہے بینود بھارت دواز کا ہے اوطار شنگ پبار کا ہے رام چندر شکل کا ہے یا پھر کیجی شبڑ منیم کا ہے تو کلا ایک سنسار نہیں کنطو سنسار کو شمجھنا ہے کلا ہمیں تیار کرتی ہے ایسا کتھن کیجی شبڑ منیم کا ہے تو صحیح جواب D کے ساتھ بنے گا D is the right answers لگائیں گے پانچ نمبر کوششنز پہ آئیں گے بلو رائٹر کی بات ہوتی ہے بلو رائٹر یعنی نیلا گھرشمار کس کا چتر ہے پالکلی کا ہے مارک شانگل کا ہے کانڈسکی کا ہے آفر جاج وراغ کا ہے بلو رائٹر کی بات ہوتی ہے یعنی نیلا گھونسوار کی بات آتی ہے تو صحیح جواب کانڈسکی بنتے ہیں صحیح جواب B کے ساتھ بنتے ہیں we are the right answers بنائیں گے 6 number questions پہ آئیں گے آپ سے پوچھا جارا ہے بسند کی روپ کتھا بسند کی روپ کتھا جیسا چتر کس نے بنایا نام بیتی چلی کا ہے ہان گریش کا ہے مائیکل پینچر کا ہے اور ترشیہ کا نام دیا گیا بسند کی روپ کتھا جیسا چتر کس کا ہے بسند کی روپ کتھا جیسا چتر بیتی چلی کا ہے تو صحیح جواب بیتی چلی بنیں گے صحیح جواب فرش کے ساتھ بنیں گے اگلے questions پہ جائیں گے 7 number questions ہوگا آپ سے پوچھا جارا ہے گاندھی نگر گجرات میں 16 فٹ اونچی موہنداز کرمچندر گاندھی کی کاسی پرتما کا نرمان میرا مکھر جی نے کیا تھا شانکھو چودھری نے کیا تھا دھنراز بھگت نے کیا یا پھر رام ونجی شتار کے دوارہ کیا گیا 16 فٹ اونچی مہتمہ گاندھی کی کاسی پرتما گاندھی نگر گجرات میں کس نے بنائی مدرو رام ونجی شتار کے دوارہ بنائی گئی صحیح جواب دی کے ساتھ لگائیے گا اگلے questions پہ چلیں گے 8 number questions ہے پوچھا گیا کالی ہنومان کالی ہنومان ہو دا بلیک دی بھی ہو وانسوری بادک ہو یہ رچنائے کس کی ہیں منجید بابا کی ہیں کلچما گوڑ کی ہیں سیل چویل کی ہیں افران بمشود کی ہیں مدرو آپ کو بتانا ہے ایسی رچنائے کس کی ہیں صحیح جواب منجید بابا لگائیے گا صحیح جواب فرشٹ کے ساتھ بنائیے گا اگلے questions پہ چلیں گے 9 number questions ہوگا پوچھا گیا مہتمہ گاندھی آرٹ گیلری کہاں استحت ہے نام کانپور کا ہے زمو کا ہے آگرہ کا ہے لہاباد کا ہے مہتمہ گاندھی آرٹ گیلری کی بات ہوتی ہے بیتروں صحیح جواب لہاباد بنتا ہے صحیح جواب ڈی کے ساتھ بنتا ہے 10 number questions پہ جائیں گے پوچھا گیا کاتے سیرو والی مینار کاتے سیرو والی مینار جو فتیح پور شیکری میں ہے سنبھل کی مسجد یہ سب کس کے ساسکے سمیں استھاپیت ہوا نام سازہ کا ہے بابر کا ہے جہانگیر کا ہے وہ ہمائیو کا ہے آپ کو صحیح جواب دینا ہے صحیح بابر بنتا ہے صحیح جواب سی کے ساتھ لگانا ہے اگلہ questions میں تروں پرسدھ چترکار اور کلا سچھکا سانو لہڑی کی بہن تھی نام پارتو شین کا ہے ہیمن تیمسرا کا ہے رتھین مطرہ اور نیرل مدھومدار کا نام دیا گیا آپ سے پوچھا جارہ سانو لہڑی کس کی سیسٹر تھیں میں تروں سے بات سانو لہڑی کی آتی ہے تو نیرل مدھومدار ان کے بردر بنتے ہیں صحیح جواب آپ کو ڈ کے ساتھ دینا ہے ڈ is the right answer بنانا ہے اگلے questions پہ چلیں گے اگلا questions آپ کا ہے پوچھا جارہ 1908 میں Indian Society of Oriental Art کی پرثم پردرشنی کس نے 500 روپے پرسکار مل جاتا ہے یعنی پہلی پردرشنی جب 1908 میں لگتی ہے تو کس کو 500 کا نگت پرسکار ملتا ہے یا منیرنجن رائے کو سمریندر ناثو گپت کو نند لال بوش کو یا پھر ارنیسٹ ونفیلڈ ہے ویل کو آپ کو بتانا ہے 500 روپے کا نگت پرسکار کیا ماشٹر موشائی کو ملتا ہے صحیح جباب ماشٹر موشائی ہی ہیں بھی اگلے questions پہ چلیں گے تین نمبر questions پوچھا گیا کلہ کٹیر اور گڑھی کلہ کار پریسر کی استھاپنا کب ہوئی 126 میں 1276 میں 1284 میں 1884 میں آپ کو گڑھی کلہ کار پریسر کی بات کرنا ہے یا پھر کلہ کٹیر کی بات کرنا ہے مطرہ کلہ کٹیر کی جو استھاپنا ہے 1976 میں ہوتی ہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ بنے گا چار نمبر questions پہ چلیں گے بہت پاپلر questions ہے کہہ رہے نیشنل گیلٹی آپ موڈرن آرٹ نئی دلی میں لگ بھگ کتنی کلہ کٹیر ہیں سنگ رہی تھے 10,000 14,000 12,000 5,000 پہ ترونہ نیشنل گیلٹی آپ موڈرن آرٹ نئی دلی میں لگ بھگ کتنی تو مہترون 14,000 کلہ کٹیر ہیں آپ کو شنگ رہی دکھائی دے جائیں گی صحیح جباب سی کے ساتھ لگائیے گا آگلے questions پہ چلیں گے پانچ نمبر questions ہوگا پوچھا جارہ جوتی شروعب کا زنم 49,000 اس بھی میں ڈڈڈڈڈڈڈ میں ہوا نام لکنو کا ہے دلی کا ہے زودپور کا ہے اور کانپور کا ہے جوتی شروعب کا زنم 49,000 اس بھی میں کہا پر ہوا جوتی شروعب کا زنم زودپور میں 1449 میں ہوا تو صحیح جباب B کے ساتھ لگائیں گے B is the right answers بنائیں گے اگلے questions پہ جائیں گے چھے نمبر questions پوچھا گیا دل yellow stone the yellow stone جیسی مورد سلپ کس نے بنائی نام ہمت ساہ کا ہے نندلال بوش کا ہے اجیت چکرورتی کا ہے اور ناگزی پٹل کا ہے the yellow stone جیسی بڑھیاں مورد سلپ کس کے دوارا بنائی جاتی ہے ہمت ساہ کے دوارا بنائی جاتی ہے صحیح جباب first کے ساتھ جائے گا is the right answers ہوگا اگلے questions پہ چلیں گے اگلا question 7 number ہے پوچھا گیا پوروی چھتر سانسکرتک کندر کا مکھیالے کہاں پر ہے نام ناغالینڈ کا ہے رانچی کا ہے کولوکاتا اور پریعاک کا نام دیا گیا پوروی چھتر کی بات ہوتی ہے آپ جانتے ہیں جب پوروی کی بات آئے تو کولوکاتا آنسس لگائیے گا صحیح جباب بی کے ساتھ بنائیے گا اگلے questions پہ چلیں گے 8 number questions ہوگا آپ سے پوچھ رہا ہوگا پریعاک راج میں چالیس استمبھوں والا قلعہ کس کے کال میں بنا نام بابر کا ہے اکبر کا ہے ساہ جہاں کا ہے اور سیر ساہ کا ہے پیتروں آپ کو بتانا ہے پریعاک راج میں چالیس استمبھوں والا قلعہ کس کے کال میں بنا چالیس استمبھوں کی قلعے کی بات آتی ہے تو انپڑ راج اکبر آنسس بنتے ہیں اگلے questions پہ چلیں گے 9 number questions شمیتروں آپ سے کہہ رہا ہے نتیانند مہاپاترہ کا زنم 1931 میں کہاں پر ہوا نام اڑیسا کا ہے کرلا کا ہے لخنو کا ہے اندور کا ہے نتیانند مہاپاترہ کے زنم کی بات ہوتی ہے 1131 میں کہاں پر ہوا 1131 میں اڑیسا میں ہوا صحیح جباب ایک کے شاتھ لگائیے گا اگلے questions پہ چلیں گے 10 number questions ہے آپ سے کہہ رہا اگنی پران میں کلا کے ڈڈڈڈڈ اولیک ہیں 22 اولیک ہیں 86 اولیک ہیں 14 اگلے 64 اگنی پران میں جو کلا کے اولیک ملتے ہیں وہ آپ کے 64 اولیکوں کا درشت دیا گیا تو صحیح جباب D کے ساتھ لگائیے گا D is the right answer بنائیے گا اگلے questions پہ چلیں گے اگلا questions آپ کی screen پہ پوچھا گیا اوم کاریشور حریدوار اوم کاریشور ہو حریدوار ہو یہ بڑھیاں چھت رہے کس نے بنایا کملا داشو گپتہ نے بنائیا ناران سدھر بیندری نے بنائیا کیکے حببار نے بنائیا پھر بشونات مخرجی کی دوار بنائی گیا آپ کو بتانا ہے اوم کاریشور رچنا ہو تو ناران سدھر بیندری کا نام لگائیے گا اگلے questions پہ چلیں گے اگلا questions دو نمبر ہے پوچھا گیا بشونات مخرجی کا زنم 211 میں UP کے کس سہر میں ہوا نام لخنو کا ہے کانپور بشونات مخرجی کی بات ہوتی ہے 1921 میں زنم ہوتا ہے بہت پیارا سہر ہے بھارت کلا بھون استث ہے بیچو استث ہے واران سی آنس بنے گا آپ جانتے ہیں میتروں زہاں پر تین ندیوں کا شنگم دکھایا جاتا ہے حالکہ اب تو تین ندیاں وہاں نہیں پریاغ میں ہیں یاد رکھئے گا اگلا کوششن تین نمبر ہے پوچھا گیا سوری کان تر پاٹھی نیرالا کا بھیکتی چتر کش نے بنایا نام رام چندر شکل کا ہے زگدیش گپت اور رائی کرش داس کا نام دیا گیا سوری کان تر پاٹھی نیرالا بھیکتی چتر کش کے دوارہ بنایا گیا سہی جباب زگدی شکپت ہوں گے سہی جباب سی کے ساتھ لگائی گا سی is the right answer بنائی گا اگلی کوششن پہ چلیں چار نمبر کوششن سمیتروں آپ سے کہہ رہا ہے touch off whiteness touch off whiteness چتر جس رام کمار نے 250 روپ خرید تھا سی بڑھیا رچنا کے لیے ویوان سندرم کا نام آتا ہے سہی جباب B کے ساتھ بنتا ہے piece the right answers ہوا اگلہ کوششن چلیں گے پانچ نمبر آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا خنجنا کردی نیتری پھر مین جیش نیتری پھر کمال جیش نیتری پھر دھنوس کار جیش نیتری کا اُلے کہاں ہوا تو آپ کو لگانا ہوگا کسن گڑھ سیلی میں ہوا سہی بھاب 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 بنانا ہوگا اگلے کوششن سپیشل چھائے نمبر کوششن پوچھا سنگرالے نئی دلی میں رکھا ہے کس کی رچنا ہے مدروں سہی جباب منصور بنیں گے اُشتاد منصور کی بہت اچھی رچنا ہے جنہوں نے بھاج پچھی کا چترن کیا ہو جنہوں نے مور مورنی رچنا بنایا ہو جنہوں نے کیا ترکی کا بہت اچھی بنایا ہو ان کی رچنا ہے نام ڈلی کا ہے مہاراشترا کا ہے گزرات کا ہے سمن کلیان پور جنہیں کلا کے چھتر میں دوہزار دیس کا پدم بھوشن پروشکار ملتا ہے جب شمبند کی بات آتی ہے تو مہاراشترا راج آنسس بنتا ہے اگلے کوششن پہ چلیں آٹھ نمبر کوششن سمیتروں پوچھا گیا کالی پرشت بھومی پر انکت کرنے والے کالے پر کلا چتر کا نرمان کس نے کیا نام روکوکو کا ہے زیکسن پولار کا ہے رابرڈ دیل رینو کا ہے اور مارک سرانگل کا دیا گیا کالے پر کلا جیسی رشنا کیلئے روکوکو کا نام آئے اگلے کوششن پہ چلیں گے نو نمبر کوششن سیمیتروں پوچھا گیا لندن پارلیامنٹ چین آر بریچ شوکھی گھاس کا ڈھیر سوری اگلہ کوششن دس نمبر ہے پوچھا گیا ایدھ کا چاند ایدھ کا چاند ہو رادہ کر ہو ون سی واد گ پال ہو بڑی مانیش ڈے نے بن چھتین مجند سارد اچھ اچھ سارد اچھ سارد بنا اگلے کوششن پہ چلیں گے بہت پیارا کوششن ہوگا مطروں آپ سے کہہ رہا ہے وقرہ کار ایٹے کیا کہہ رہا ہے وقرہ کار ایٹے ہوں تام بے کا بتک ہو یہ شب اوش اس کہا نام چنہ ہودلو کا ہے موہن جودلو کا ہے میت آر تھل کا ہے نام گیبسن کا ہے ایمیل جولا کا ہے بیدیاران مونی اور وراہ مہیر کا ہے پنچ درسی کی بات آتی ہے تو صحیح جواب بیدیاران مونی بنتے ہیں صحیح جواب بی کے ساتھ بنتے ہیں اگلے کوششن پہ چلیں گے تین نمبر کوششن ہوگا پوچھا گیا پرسیدھ لے خک سمیچھ اور سنسکرط کرمی رہے نارائن کرشنا نارائن کا کھڑ نام جگدی شوامی ناثن کا ہے مدن لال ناغر کا ہے اگلے کوششن پہ چلیں گے فوٹین نمبر کوششن سے مدن کہہ رہا ہے پال یوگین پانڈولی پی چتر آدھ آدھ آر آدھ آدھ پانچ نمبر کوششن سے مدن آپ سے کہہ رہا ہے کلکتہ سہر کو کشن بس آیا تھا نام جان سر مین کا ہے جاب چار ناغ نام سہاسمل کا ہے راج سنگھ کا ہے روپ شنگھ کا ہے سامن سنگھ کا ہے کسنگڑ چیتر سیلی کا سنستھاپک کسنگڑ چیتر سیلی کا جو سنستھاپک ہے مطروں وہ سامن سنگھ ہے تو سہی جباب ڈی کے ساتھ لگائیے گا اگلی کوششنس پھیچلیں گے آٹھ نمبر کوششنس ہے پوچھا گیا کس بھارتی چیترکار کو شرب پرثم پدمسری کی اپادھی شیلنگ کرت کیا گیا تھا نام مقبول فیدہ حشین ہے جی شوامی ناثن ہے شدھی رنجن خاصدگیر ہے کبینکٹپا کا نام دیا گیا کون سا بھارتی چیترکار ہے جیسے پدمسری کی اپادھی ملی پدمسری کی اپادھی شدھی رنجن خاصدگیر کو ملی تو سہی جباب بی کے ساتھ بنے گا بی is the right answers ہوگا اگلی کوششنس پھر چلیں گے اگلا کوششنس نو نمبر ہے پوچھا گیا کانگڑا سیلی کے چیتروں کے وشے ہیں نام راگمالا کا ہے نائک نائکہ کا ہے کانگڑا سیلی کی بات ہوتی ہے تو آپ کے کانگڑا سیلی کی بات ہوتی ہے تو آپ کے کانگڑا سیلی کی بات ہوتی ہے یعنی اپیوکت سبھی answers بنتا ہے سہی جباب D کے ساتھ بنتا ہے D is the right answers لگائیں گے اگلی کوششنس پہ جائیں گے دس نمبر کوششنس ہے پوچھا گیا سیما کوہلی کیسے ویدھا کی کلاکار ہے نام چیترکلا ہے پرفارمنس ہے سنستھاپن ہے اپیوکت سبھی ہے سیما کوہلی کی بات ہوتی ہے کون سی ویدھا کے ساتھ آپ انہیں جوڑیں گے سنستھاپن بھی کرتی ہیں چیترکلا بھی کرتی ہیں پرفارمنس بھی کرتی ہیں تو سہی جباب آپ D کے ساتھ لگائیے گا D is the right answer بنائیے گا اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں اگلا کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے سندھو گھاٹی شبھیتہ کتنی بار بھی ناس ہوئی نام پانچ بار ہے سات بار ہے چھ بار ہے بارہ بار ہے سندھو گھاٹی شبھیتہ کا جو بھی ناس ہوتا ہے میتروں شات بار ہوتا ہے تو سہی جب آپ C کے ساتھ لگائیں گے اگلے کوششنس پہ جائیں گے اگلا کوششنس کہہ رہا ہے جینے دھرم کی وہ کون سے تیر تھانکر تھے جن کی مردو پاوپوری میں ہوئی نام ریشب دیو کا ہے مہاویر شوامی کا ہے پارسونات کا ہے مہاتمہ بودھ کا ہے جینے دھرم کی وہ کون سے تیر تھانکر تھے جن کی مردو پاوپوری میں ہوئی میتروں پاوپوری کی جب بات آتی ہے تو مہاویر شوامی کا نام یاد آتا ہے سہی جب آپ C کے ساتھ بنتا ہے اگلے کوششنس پہ چلیں گے تین نمبر کوششنس ہے پوچھا گیا پرسید گفہ ہاتھی کھانا بھاگ ہے زنتا کا ہے بھاگ کا ہے ہاتھی کھانا کس کا بھاگ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں بھاگ گفہ جو دھار جنپد میں ہے کون سے جنپد میں ہے دھار جلہ میں ہے نو گفہیں پائی جاتی ہیں اس میں ہاتھی کھانا آپ کے تیسرے کرم کی گفہ ہوتی ہے آپ کا پانچ با پاٹ سالہ ہوتا ہے پہلا گرہ گفہ ہوتا ہے باگی کا نام کمنٹ باکس میں چھاپنا چار نمبر پہ آتے ہیں پوچھا گیا ناو کا اوتکرن چیتر کہاں شیپ راپت ہوا نام ہڑپا ہے ہڑپا ہے مہن جو داڑو ہے چنہو دلو ہے ناو کا پرسیدن چیتر پوچھا جارہا ہے میتروں صحیح جباب مرتکوں کا ٹیلا بنے گا صحیح جباب مہن جو داڑو ہوگا بیس در رائیٹ آنسز بنے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز ہے میتروں کہہ رہا ہے ترپٹک سرب پردھم کس پر لکھا گیا ترپٹک کی بات ہوتی ہے تارپتر پہ دیوار پہ کاغج پہ پٹ پہ میتروں آپ جانتے ہیں ترپٹک کی اگر بات آتی ہے بہت دھرم سے سمبند ہوتا ہے اس کا تارپتر پہ لکھا جائے گا تین پٹک ہوتے ہیں ابھی دم پٹک سکتی پٹک اور بینے پٹک تو اس ٹائپ سے تارپتر پہ یہ لکھے گئے ہیں صحیح جباب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ چھائے نمبر کوششنز پہ آتے ہیں پوچھا گیا چترکلا کا چھتر نمکت میں سے کس کے ساسن کے دوران اپنی چرم پراکاشتہ پہ پہ پہنچتا ہے نام اور انجیب کا ہے اکبر کا ہے زہانگیر کا ہے سا جہاں کا ہے چترکلا کا چھتر جس میں اپنی چرم پراکاشتہ پہ پہ پہنچا تو صحیح جباب زہانگیر کا کال بنے گا صحیح جباب بی کے ساتھ جائے گا اگلے کوششنز پہ چاہیں گے شات نمبر کوششنز ہوگا پوچھا گیا انگریجی شاسن کے کاران جس نبین چتر سیلی کا جنم ہوا وہاں تھی یوروپین سیلی تھی کمپنی سیلی تھی ساستری سیلی تھی بنگالی سیلی تھی انگریجی شاسن کے کاران جو نبین چترکلا سیلی کا جنم ہوتا ہے میتروں اس کا شمبند کمپنی سیلی کے ساتھ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کمپنی سیلی میں مغلیہ پربھاؤ بھی ہاں بھی دکھائی دیتا ہے سہیج باب سی کے ساتھ لگائیے گا کمپنی سیلی کو پٹنا سیلی جون سیلی یا پھر کونسی سیلی کہا جاتا ہے پھر انگری سیلی کہا جاتا ہے اگلا کوششنز آٹھ نمبر ہے میتروں پوچھا گیا بدھو کا سرنگار نامکچتر کشنے بنایا نام ربینات تھاکور کا ہے راجہ ربی برما کا ہے یا امنی رنجن رائے اور امرتہ سرگل کا نام ہے بدھو کا سرنگار جیشی بڑھیا رچنا کے لیے پوچھا گیا سہیج باب امرتہ سرگل کے شات لگائیے گا دیز در رائٹ آنسز بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں نو نمبر کوششنز ہے میتروں کہہ رہا ہے لوتھل لیکھن پدھتی کا بکاس سرپرثم کہاں کے نیوازیوں نے کیا نام یونان کا ہے شومیر کا ہے مصر کا ہے چین کا ہے لیکھن پدھتی کا بکاس سب سے پہلے کہاں کے نیوازیوں نے کیا مطرور شومیریان سبیتہ میں سب سے پہلے لکھنے کا کام ہوا ہے سہیج باب سی کے ساتھ لگائیے گا دس نمبر کوششنز پہ آئیں گے پوچھا گیا ایسا مسیح کا 235 اسبی کا سب سے پراشنطم پوٹریٹ چتر کہاں پایا جاتا ہے نام سیریا کے سہر درہ یوروپس میں پایا جاتا ہے روم میں پایا جاتا ہے فلیپینز میں ہے پھر جیروشلم میں ہے تو مطرور ایشا مسیح کا 235 اسبی کا سب سے پراشنطم مالا جو ہے وہ سیریا کا ایک سہر ہے یوروپس وہی پایا جاتا ہے تو سہی جواب فرسٹ کے ساتھ بنے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز بہت اچھا ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا کلا اور سلپ مہا بیدیلہ لکھنو میں گرافک کلا بیبھاگ کی سنستھاپنا کس نے کیا ادھے شمسر نے دواری کا پرشاہ دھولیا نے دنکر کوششک نے اے پھر اصد علی نے تو آپ سے پوچھا جارہا ہے کلا اور سلپ مہا بیدیلہ لکھنو میں گرافک کلا بیبھاگ کی اسستھاپنا کس نے کی جب گرافک کلا بیبھاگ کی بات آتی ہے تو دنکر کوششک کا نام آتا ہے سہی جب آپ بی کے ساتھ بنتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا دا لاشٹ سپر یعنی انتیم بھوز لور سن ٹو شیشٹرز جیسا پرموک چتر کس نے بنایا نام آسد علی کا ہے ہری ہر لال میڑ کا ہے لیلیت مہن سن کا ہے رنویر سنگ ویشت کا ہے آپ سے پوچھا گیا دا لاشٹ سپر ہو لور ہو سن ہو اگلے کوششنز پہ چلیں گے تین نمبر کوششنز ہے پینٹنگ ان انسینٹیو انڈیا اور بھارتی چترانکن جیسی پرموک پوچھتک کس کے دوارا لکھی گئی نام جمن سنگھ کا ہے ویشونات مہتا کا ہے رام کمار ویشو کرما کا ہے راج کپور جی تیرہ کا ہے پینٹنگ ان انسینٹ انڈیا کی بات ہوتی ہے یا پھر بھارتی چترانکن جیسی بڑنیا پوچھتک کس کے دوارا صحیح جواب بی کے ساتھ بنے گا ویشتر رائٹ آنسرز ہوگا اگلے کوششنز پہ جائیں گے چار نمبر کوششنز ہے آپ سے پوچھا گیا ونائی شو بان نبے میں بیسرجن پردرشنی جو دیبی کے بھاو کو بیکت کرنے والی پردرشنی ہوتی ہے وہ کس کی ہے آرہ کی ہے حوشین کی ہے رضا کی ہے یا پھر ملک راز آنند کی ہے آپ کو بتانا ہے کس کی ہے بیتروں صحیح جواب مقبول فیدہ حوشین ہوں گے صحیح جواب سی کے ساتھ جائیں گے بیسرجن پردرشنی والی رچنہ ہو یا پھر دیبی کا بھاو ہو مقبول فیدہ حوشین کی رچنہ ہے تو صحیح جواب سی کے ساتھ لگائیے آگلے کوششنز پہ جاتے ہیں پاس نمبر کوششنز ہے کہہ رہا ہے نیتا کا گھاٹ گنگا پورو نیما جیسی رچنہ کشنے چتریت کی پارتوشن نے نیرد مدومدار نے رتھن مطرانے یا پھر ہی منت مسترانے نیتا کا گھاٹ ہو گنگا ہو پورو نیما ہوئے سب بڑھیاں رچنہ ہے پوچھا گیا کشنے چتریت کی صحیح جواب نیرد مدومدار ہوگا صحیح جواب سی کے ساتھ ہوگا سیز تر رائٹ آنسوس ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے چھائے نمبر کوششنز ہے آپ سے پوچھا گیا عرب کی سرائے عرب کی سرائے اور فتح پور سیکری میں بھیتی چتر کشنے بنائے نام جہاں گیر کا ہے اور انجیب کا ہے اکبر کا ہے ہمائیو کا ہے آپ سے عرب کی سرائے فتح پور سیکری جیسی بڑھیاں رچنہ کے لیے نام پوچھا گیا صحیح جواب اکبر بنائیے گا صحیح جواب بی کے ساتھ لگائیے گا بیز تر رائٹ آنسوس ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے سات نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا ایار اے دانیس میں ڈاڈاڈاڈاڈ چتر بنے ہیں جس میں پسو پچھیوں کی سربسٹ چتران ہے چیالیس ایک سو نو باتیس یا پھر نائنڈی سیکس بیتروں ایار اے دانیس میں پسو پچھیوں کے کتریں چتر دکھائی دیتے ہیں نائنڈی سیکس چتر دکھائی دیتے ہیں صحیح جواب آپ ڈی کے ساتھ لگاؤ ڈی is the right آنسوس بناو اگلے کوششنز پہ چلیں گے آٹھ نمبر کوششنز ہوگا آپ سے پوچھ رہا ہے میتروں راورٹ گل نے ازانتہ کی انوکرتیاں لندن بھیجی تھیں دس چھےالیس تیس یا پھر باند بے راورٹ گل نے ازانتہ کی انوکرتیاں لندن بھیجی تو کتنی تیس صحیح جواب بی کے ساتھ جائے گا بی is the right آنسوس ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز نو نمبر ہے پوچھا گیا مکل پوار جن کا زنم وہ نئی سو پچاس میں ڈڈڈرات میں ہوا ٹیہری میں سلطان پور میں شانتی نکیتن میں یا پھر راجستان میں مکل پوار کے زنم کی بات آتی ہے میتروں تو ٹیہری گڑھ والا آنسوس بنتا ہے ٹیہری آنسوس ہی جب آپ بنے گا ٹیہری وہ نئی سو پچاس میں ان کا زنم ہوا ہے is the right آنسوس لگاؤ دس نمبر کوششنز پہ آتے ہیں پوچھا گیا مئیہ میں نہیں ماخن کھائوں یہ دس اگندر بھشنگیت اور سندیس واحق جیسی رچنا کس کالاکار کی ہے نام رام گوپال کا ہے شو بھار سنگھ کا ہے جیہی مہیواسی اور سیکھر گریرا کا نام دیا گیا مئیہ میں نہیں ماخن کھائوں جیسی رچنا کس کی ہے تو جگنات مرلی دھرہ احواسی کی ہے آپ سے کہہ رہا ہے شندو شبہتہ میں پرتی دن کے کام کے لیے کون سا پشو مہت پورن تھا نام دیا گیا گائے باغ بیل ہاتھی پرتی دن کے کام کے لیے میترو بیل یہاں پہ بہت اچھا رہا ہے صحیح جواب بی کے ساتھ جائے گا اگلا کوششنز دیکھیں گے باغ گفہ کے چتروں پر کس شیلی کا پربھاؤ ہوئے مغلیہ سیلی ہے راجفور سیلی ہے جنتہ سیلی ہے برن سیلی ہے باغ گفہ کے چتروں پر کون سی سیلی کا پربھاؤ ہے صحیح جواب اجنتہ سیلی ہوگا صحیح جواب بی کے ساتھ جائے گا تین نمبر کوششنز پہ چلیں گے پوچھا گیا میترو تھنکا تھنکا نامی جھنڈے کا چتر کہاں بنایا گیا نام بھارت کا ہے نیپال کا ہے چین کا ہے تبت کا ہے تھنکا نامی جھنڈے کا چتر کہاں بنایا گیا تھنکا نامی جھنڈے کا چتر تبت میں بنایا گیا تو صحیح جواب ڈی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں چار نمبر کوششنز پوچھا گیا پینٹنگ ایڈ بادامی اس کے لے خک کون ہے راورڈ گل ہے اسٹیلا کیمبریس ہے وینسٹ اسمیتھ ہے یا پھر ایک کے سوامی ہے پینٹنگ ایڈ بادامی کہ اگر بات ہوتی ہے میتروں اسٹیلا کیمبریس کا نام آتا ہے سیزدہ رائٹ آنسز بنتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز پانچ نمبر ہے پوچھا گیا ڈھونڈھار سیلی کے نام سے کونسی چترکلا جانی جاتی ہے نام کوٹا بوندی کیا ہے بی کا نیر کا ہے زیپوری اور میوال کا نام دیا گیا ڈھونڈھار سیلی کے نام سے کونسی چترکلا جانی جاتی ہے تو دھونڈھار کے نام سے زیپوری سیلی جانی جاتی ہے سیزدہ رائٹ آنسز بنے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے نو نمبر کوششنز آتا ہے آچھا آچھا سوری چھے نمبر کوششنز آتا ہے لال بازرہ ہو پریم کا کیڑا ہو چاندنی راتر میں تعلاب کی رچنا ہو یہ سب بڑھیاں پوچھا چترکیا ہے کی کس کے دوارہ بنایا گیا زیپور کی سیلی بنے گیا بوندیم بنے گیا اگلے کوششنز پہ چلیں گے ساتھ نمبر کوششنز ہوگا پوچھا گیا تجھے بابری میں چترکار کے نام سے اعلیق ملتا ہے تجھے بابری میں چترکار کا اعلیق ملتا ہے تجھے بابری میں ویہزاد کا اعلیق ملتا ہے سہی جباب فرسٹ کے ساتھ جائے گا اعلیق آنسز ہوگا اگلا کوششنز آتھ نمبر ہے پوچھا گیا میتروں پالکی اٹھانے والے اور دیوار پر لکھائی کرنے والے کا کام کونسا چترکار کرتا تھا نام بسامن کا ہے تارہ کا ہے مدھو کا ہے دسوند کا ہے آپ جانتے ہیں میتروں پالکی اٹھانے کا کام کلاکار کا ہوتا ہے تو دسوند کلاکار کا تھا تو سہی جباب آپ کا ڈی کے ساتھ بڑے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا رام گوپال ویجے بھرگیوں کو ان کے کام بے شنگرہ پہ راجستان اکیدمی نے کبھیتا پوروشکار سے سمانت کی ابھیسار نیسا کے لیے افیگیان سکونتلم کے لیے تین ناریاں کڑا لیے ہوئے ہیں یا پھر عمر خییم کے لیے رام گوپال کی کون سی رچنا کے لیے انہیں کبھیتا پوروشکار ملتا ہے تو ابھیسار نیسا کے لیے ملتا ہے سہی جباب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے جس نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا میتروں گگنین ناٹ ٹاکور کا پرسید چتر زادوگر کہاں شنگ رہی تھے راشتی آدھونی کلا سنگرہلے نئی دللی میں ہے راج سنگرہلے لخنو میں ہے سالار جنگ سنگرہلے ہیدراباد میں ہے پھر بھارتی سنگرہلے کو لوکاتا میں ہے گگنین ناٹ ٹاکور کا ہے میتروں آپ جانتے ہیں زادوگر رچنا ہے بہت اچھی رچنا ہے راشتی آدھونی کلا سنگرہلے نئی دللی میں سرچھت ہے تو سہی جباب راشتی آدھونی کلا سنگرہلے ہی بنے گا سہی جباب آپ کو زادوگر راشتی آدھونی کلا سنگرہلے ہی دینا پڑے گا آگے بڑھیں گے اگلا کوششنز آئے گا میتروں اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہ کیا پوچھا گیا آپ سے پوچھا گیا میتروں ربین ناٹ ٹاکور کی پہچان کس روپ میں ہے ربین ناٹ ٹاکور کی پہچان کس روپ میں نہیں ہے پوچھا گیا میتروں پوچھا گیا چطرکار نہیں موردکار نہیں کبھی نہیں پوچھا گیا کہ rounds تو بابا ربین ناٹ ٹاکور موردکار کی روپ میں پیہہمس نہیں ہیں سہی جباب c کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے آپ سے پوچھا جارہا ہے سانتھال فیملی کا موردکار کون تھا پلبیر سنگھ کٹ ہیں رام کنکر ویج ہیں لتکہ کٹ ہیں افیر اتار سنگھ پوار ہیں سانتھال فیملی کا موردکار پوچھا گیا میں تروں سہی جباب رام کنکر ویج لگائیے گا سہی جباب سی کے ساتھ بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں تین نمبر کوششنز سے پوچھا گیا سکونتلا کس کی پرسید دچتر ہے نام کی اسکول کرنی کا ہے بکاس بٹا چارے کا ہے راجہ ربی برما اور کرشن کھننا کا نام دیا گیا سکونتلا کس کی پرسید دچتر ہے سکونتلا کی اگر بات ہوتی ہے سہی جباب راجہ ربی برما بنتے ہیں سہی جباب بی کے ساتھ بنتا ہے بیج لگائیں گے اگلے کوششنز پہ جائیں گے چار نمبر کوششنز ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے شنڈ وسیل کا گرجہ کہاں پر ہے روم میں ہے کانٹینٹ نیپال میں ہے ماسکو میں ہے شنڈ وسیل کا گرجہ پوچھا جارہا ہے شنڈ وسیل کا جو گرجہ ہے مطروں ماسکو میں ہے تو سہی جباب بی کے ساتھ لگائیں گے بیج لگائیں گے اگلے کوششنز پہ چلائیں گے پانچ نمبر کوششنز ہوگا پوچھا گیا فرا انجل کو کس سیلی کا چترکار ہے نام بروک سیلی کا ہے پونر جاگران کال کا ہے نو کلاسک یوک کا ہے پور بے ریفیلائیٹ یوک کا ہے فرا انجل کو کی بات ہوتی ہے کون سی سیلی سے سمبند رکھتے ہیں پونر جاگران کال سے ہیں تو سہی جباب پونر جاگران لگاؤ سیز در رائٹ آنسکس بناو اگلے کوششنز پہ چلیں گے چھے نمبر کوششنز ہے سنگر سیڈ دی بار چتر کس پروبھاؤکادی کلاکار کا ہے ڈنگا کا ہے مونے کا ہے سیسلی کا ہے پیارو کا ہے یا فیسارو کا ہے سنگر سنگر سیڈ دی بار کی بات ہوتی ہے سنگر سیڈ دی بار رچنار ڈنگا کی ہے تو سہی جباب ڈنگا کے شاتھ لگاؤ فرسٹ is the right آنسکس بناو اگلے کوششنز پہ چلیں گے آپ سے پوچھا جا رہا ہے سورپدتی سے بننے والے امریکن چترکار ہیں ریمبرہ ہیں پیارو ہیں پولارک ہیں یا پھر ہنری میٹس ہیں سورپدتی سے بننے والے امریکن چترکار کون ہیں امریکن چترکار کا نام پولارک ہے تو سہی جباب بی کے شاتھ لگاؤ آٹھ نمبر کوششنز پہ آتے ہیں آپ سے پوچھا جا رہا ہے اسپین کا آتی اثارت وادی کلاکار کون تھا نام سلوہ دور ڈالی کا ہے نام روشو کا ہے نام الگرکو کا ہے نام فرانسز بیکن کا ہے اسپین کا آتی اثارت وادی کلاکار پوچھا گیا ہے میٹروں سہی جباب آلوہ دور ڈالی سلوہ دور ڈالی آنسکس first is the right answers آگلے کوششنز پہ چلیں گے نو نمبر کوششنز ہے میٹروں آپ سے پوچھا گیا ہری پٹی ہری پٹی کس کا چتر ہے نام ریمبرہ کا ہے گویا کا ہے پکاسو کا ہے ہنری ماتس کا ہے ہری پٹی کس کا چتر ہے ہری پٹی بڑھیاں رچنا ہے ہنری ماتس کی ہے this is the right answers لگائیے گا 10 نمبر کوششنز پہ چلیں گے پوچھا گیا میٹروں لیٹی ہوئی لڑکی لیٹی ہوئی لڑکی چترانکن کس کا ہے نام کوروے کا ہے ڈیورر کا ہے منجیت بابا کا ہے ریمبرہ کا ہے لیٹی ہوئی لڑکی رچنا پوچھا گیا ریمبرہ کی رچنا ہے سائی جباب D کے ساتھ بنائیں گے D is the right answer بنائیں گے اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں میٹروں اگلا کوششنز بہت پیارا کوششنز سے آپ سے کہہ رہا ہے اجنتا کی کلا چتر کلا کس کلا سے سمبند ہی تھے ساتھ وہنگوٹ سے ہے مغلیہ سے ہے چالک سے ہے پھر مورش ہے بات اجنتا کی آتی ہے تو ساتھ وہنگوٹ کال سے اس کا سمبند ہے first is the right answer سوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے توتی نامہ کب لکھا گیا نام 1566 سے 1570 کا ہے 1596 سے 1598 کا ہے 1596 سے 1597 کا ہے یا پھر 1560 سے 1568 کا ہے بہتروں آپ کو بتانا ہے سہی جباب توتی نامہ کی رچنا کی بات ہو رہی ہے 1560 سے 1568 میں لکھا گیا تو سہی جباب ڈی کے ساتھ لگائیے گا سہی جباب ڈی کے ساتھ بناؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں بنگال کلا سے لی کس تقنیقی سے جانی جاتی ہے نام تیلیے تقنیقی ہے واس تقنیقی ہے لگو چتر تقلا ہے یا پھر ٹیمپرہ تقنیقی ہے بنگال کلا سے لی آپ کی واس تقنیقی سے جانی جاتی ہے سہی جباب سی کے ساتھ جائے گا سیز تر رائٹ آنسوس ہوگا اگلے کوششنز شیار نمبر ہے آپ سے پوچھا گیا جکم نامک سیرسک کلا کرتی کہ رچناکار کون ہے کیجی شبڑ منیم ہیں چت پرساد ہیں جنو لابدین ہیں اور پھر سومناثور ہیں جب جکم کی بات آتی ہے تو سومناثور کا نام آتا ہے سہی جباب ڈی کے ساتھ بنائیں گے اگلے کوششنز پہ جائیں گے پانچ نمبر کوششنز سیمیتروں پوچھا گیا کون سا چترکار لوگ چترکلا سے پربھاویت تھا نام کے کہبار کا ہے مرداز ارگل کا ہے زامنی رنجن رائے اور کیسکول کرنے کا نام دیا گیا کون سا چترکار لوگ چترکلا سے پربھاویت تھا لوگ چترکلا سے پربھاویت کلاکار کی بات آتی ہے تو زامنی رنجن رائے کا آنسوس آتا ہے بھی اس دا رائی ڈانسز بنتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے چھے نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا بھارت کی آدھنک چترکلا میں تیل رنگوں کو پریوگ سب سے پہلے کس نے کیا ربینہ ٹیگور نے کیا نارانے سیدھر بیندرے نے کیا روی ورما نے کیا پھر ککیا ہے بار نے کیا بھارت کی آدھنک چترکلا میں تیل رنگوں کا سرب پرثم پریوگ کس نے کیا ہے تیل رنگوں کا سب سے پہلے پریوگ روی ورما نے کیا تو سہی جباب بھی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں ساتھ نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا ازنتا گفاؤں کی عنکرتیاں کس نے تیار کی ویرے شوار شین نے لیرٹ موہن شین نے ازنتا گفاؤں کی عنکرتیاں کی بات آتی ہے مطروں عنکرتیاں آج سید کمار حالدھار نے تیار کی تو سہی جباب سی کے ساتھ لگائیے گا آٹھ نمبر کوششنز پہ آتے ہیں پوچھا گیا ونڈر آب دا ایج ونڈر آب دا ایج کہا جاتا ہے ڈین اٹیلی کو رافیل کو ریمرا کو یا پھر بینسی کو ونڈر آب دا ایج کی بات آتی ہے تو ونڈر آب دا ایج بینسی کو کہا جاتا ہے سہیج باب ڈی کے ساتھ لگائیں گے اگلے کوششنز پہ جائیں گے نو نمبر کوششنز ہے بھوشوادی چترکار کا نام بتائی ہے نام کارلو کورلا کا ہے ہولڈر کا ہے دلانے کا ہے انسر کا ہے محفشوادی چترکار کی بات آتی ہے میتروں سہیج باب کورلا کا رہا ہوتا ہے سہیج باب ایک ایشاد بنتا ہے first is the right answers ہوگا اگلے کوششنز دس نمبر ہے پوچھا گیا ورن کے کتنے گونڈ ہوتے ہیں نام ایک ہے تین ہیں دو ہیں چار ہیں ورن ورن یعنی رنگ کے کتنے گونڈ ہیں تو میتروں تین گونڈ ہوتے ہیں سہیج باب سی کے ساتھ بنے گا seize the right answers لگائیں گے اگلے کوششنز پہ جائیں گے اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے باغ خوفاؤں کا پرانا نام کیا ہے روپائن ہے کلائن ہے بیروپ ہے پھر سام بھاوم ہے آپ کو بتانا ہے باغ باغ دھارجلا والی ہے کلائن اس کا نام ہے کلائن یا کلائن سہیج باب لگائیے seize the right answers بنائیے میتروں اگلے کوششنز پہ جلتے ہیں دو نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا کپل دیو پرساد جنہیں دوہزار تیز کا کلا میں پدمسری سممان ملائے کس راجی سے ہیں اتر پردیش سے ہیں اوڑیشہ سے ہیں بیہار سے ہیں مدی پردیش سے ہیں کپل دیو پرساد جنہیں دوہزار تیز میں کلا سے پدمسری ملتا ہے منو ان کا سممان بیہار راجی سے ہے سہیج باب بی کے ساتھ لگاؤ تین نمبر کوششنز پہ آتے ہیں پوچھا گیا سنگیت کلانیدھی پروشکار دوہزار بائیس سے نماز آگیا پرباد پٹنائے کو کرشن بجے لچمی کو سنت گوپال کو یا پھر عرون کمار جھا کو سنگیت کلانیدھی پروشکار دوہزار بائیس سے کسی نماز آگیا سہیج باب کرشنان بجے لچمی کا نام ہے سیز در رائٹ آنسر سے چار نمبر کوششنز پہ چلتے ہیں پوچھا گیا میترون کوٹا ساسجتے آنن shooter جنہیں کلاکے چسیتر میں پدلمسری دوہزار تیس ملا ان کا شambn کس راج سے ہے نام مدھ پردیس ہے بیہار ہے آندھرہ پردیس ہے اتر پردیس ہے کوٹا ساسجتے آننproducker جنہیں کلاکے چسیتر میں پدلمسری دوہزار تیس ملا ہے ان کا شخ生 ملا دیس آندھرہ پردیس سے ہے سہیج باب بی کے ساتھ جائے گا پیس در رائٹ آنسنس لگائیں گے اگلے کوششنس پہ جائیں گے پانچ نمبر کوششنس سے کہہ رہا ہے پہاڑی کلا سیلی کے پراشینتم کلا کیندر کو کس نام سے جانا جاتا ہے بسولی سے چمبہ سے نورپور سے ایفر کانگڑا سے کس نام سے پکارا جاتا ہے مطروں صحیح نام ہوگا بسولی تو صحیح جب آپ فرسٹ کے ساتھ جائے گا بسولی اس در رائٹ آنسنس ہوگا اگلے کوششنس پہ جلائیں گے چھائی نمبر کوششنس ہوگا آپ سے پوچھا جارہ میتروں شینڈو بیتی سیلی شینڈو بیتی سیلی کس دیش سے سمبندی تھے یوکرین سے نیدرلینڈ سے اٹلی سے شینڈو بیتی سیلی کے اگر بات آتی ہی میتروں تو صحیح جب آپ اٹلی آنسنس بنتا ہے بس در رائٹ آنسن ہوتا ہے اگلے کوششنس پہ جلائیں گے شات نمبر کوششنس ہوگا آپ سے پوچھا جارہ میتروں بھابیشنڈر سانیال تھے اس کے سمکالین راجہ روی ورما کے بین گین تھو کے شینجا کے افر امرتہ سے رگل گئے بیسی سانیال کی بات ہوتی ہے بھابیشنڈ سانیال جو سمکالین رہے امرتہ سے رگل کے رہے تو صحیح جب آپ اٹلی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلائیں گے ہاتھ نمبر کوششنس ہے بنگال سیلی کے بکاس میں کس شترکار کا یوگدان نہیں رہا ہے بنگال سیلی میں رازہ روی ورما کا کوئی بکاس نہیں ہے سہی جب آپ سی کے ساتھ لگاؤ سیز در رائٹ آنسرز بناو نو نمبر کوششنس پہ آتے ہیں آپ کی سکرن پہ ہوتا ہے پوچھا گیا بینڈا بادنی کس کی کرتی ہے کہ کہہ بار ہیں ربینہ ٹھاکور ہیں نن لال بوشنڈی پی رائے چودری ہیں بینڈا بادنی کس کی کرتی ہے تو بینڈا بادنی کے لئے نن لال بوشنڈی پی رائے چودری ہیں دس نمبر کوششنس پہ آتے ہیں پوچھا گیا اکبر کی چترسالہ میں کل کتنے گجراتی چترکار تھے سات چھے 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 آٹھ تھے آفر چار تھے بیتروں اکبر کی چترسالہ میں گجراتی چترکاروں کے شنکھیا پوچھی گئی چھے گجراتی چترکار رہے تو سہی جب آپ سی کے ساتھ لگاؤ سیز در رائٹ آنسرز بناو اگلے کوششنس پہ اگر چلیں گے اگلہ کوششنس آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا راجہ ربی برما تتھا رائیفل کے چتروں کی انکرتیاں کس نے بنائی نام دیا گیا نل لال بوش نے بنائی ڈی پی رائے چودری نے بنائی ہمت ساہ نے بنائی ہمت سنگھ نے بنائی یا پھر پی راجیو نین کے دوارہ بنایا گیا مطرون راجہ ربی برما اور رائیفل کے چتروں کی انکرتیاں نل لال بوش کے دوارہ بنای گئی تو صحیح جب آپ فرسٹ کے ساتھ لگاؤ is the right answers بناو اگلے کوششنس پہ چلیں گے دو نمبر کوششنس ہے آپ سے کہہ رہا مطرون اونین ناٹ ٹیوگور کی کلا کرتی out and bird کس مادہ میں نرمیت ہے کاشٹ میں ہے لوہے میں ہے ٹیرہ کوٹا میں ہے اپھر کاشٹ میں ہے out and bird کی اگر بات ہوتی ہے مطرون بہت اچھی رچنا ہے کاشٹی مادہ میں ہے صحیح جب آپ ایک کے ساتھ بنے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے پانچ نمبر ہوگا مغلیہ چترکار کا نام آپ کو بتانا ہے اکبر کی چترسالہ کی بات ہو رہی ہے استاد منصور کا نام آئے گا ڈیز در رائیڈ آنسس ہوگا آگلے کوششنس پہ چلیں گے پانچ نمبر ہوگا آپ کی سکرن پہ پوچھا جارا ہے کانگریز کے لخنو و ادیبیشن میں نندلال بوش کے ساتھ کس نے چتر ملکل کے میورل بنایا نام بیندرے کا ہے کنگنی ناٹے گور کا ہے یامنی رنجن رائے اور مردہ سرگل کا نام ہے کانگریز کے لخنو و ادیبیشن میں نندلال بوش کے ساتھ کون ملکل کے میورل بناتا ہے میتروں صحیح جباب یامنی رنجن رائے ہیں صحیح جباب بی کے ساتھ ہیں بیس در رائیڈ آنسس ہے اگلے کوششنس پہ چلیں گے چھائے نمبر کوششنس ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا کاغج پر جل رنگ سے بنا چتر راسلیلا راسلیلا کے چترکار ہیں نندلال بوش ہے شتینداد مجندار ہیں شدکوار حالدھار ہیں انینا ٹیوگر ہیں میتروں راسلیلا کے چترکار کی بات آتی ہے راسلیلا رچنا شتینداد مجندار کی ہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ بنایں گے اگلے کوششنس پہ آئیں گے اگلا کوششن شات نمبر ہے پوچھا گیا بھارتی چترکلا کے نبین جاگرتی کے پتا کہے جاتے ہیں ارنیش ٹوین فیلڈ بھارتی اقلا میں پنردھان کسی آرمب ہوتا ہے بیہار اسکول سے بنگال اسکول سے گولوکاتا اسکول سے اپھر پٹنا اسکول سے بھارتی اقلا میں پنردھان کسی آرمب ہوتا ہے جب بات پنردھان کی آتی ہے بنگال اسکول سے شٹارٹ ہوتا ہے صحیح جباب سی کے ساتھ لگائیں گے اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلے کوششنس نو نمبر ہے میتروں آپ سے پوچھا گیا آنند کمار سوامی کی پریے پتنی تھیں اسٹیلا بلاس تھیں رتنا دیبی تھیں اسٹیلا کیمریز تھیں افرین میں شکوئی نہیں آنند کارڈس کمار سوامی کی سب سے پریے پتنی اسٹیلا بلاس تھیں تو صحیح جب آپ فرش کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنس پہ جائیں گے جس نمبر کوششنس ہے پوچھا گیا نملکت میں سے کون واس سلی سے سمبندھت نہیں ہے نام سکبیر شنگھل کا ہے بدرینا تھاریا کا ہے اسجی سری خانڈے کا ہے ہرے لال میڑھ کا ہے واس سلی سے سمبندھت نہیں ہے جب میترو واس سلی سے سمبندھ نہیں رکھنے والی کی بات آتی ہے تو آپ کو اسجی سری خانڈے کا نام آتا ہے بھی اس در آئیٹ آنسر لگانا پڑتا ہے اگلے کوششنس پہ چلیں گے میترو اگلے کوششنس بہت پیارا کوششنس ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہ رہا ہے یہ اتحاس لیکھن کا پتا کسے مانا جاتا ہے نام کرنل جیمز ٹارڈ کا ہے ایک شوامی کا ہے بھیم شنگ کا ہے باج بہدور کا نام دیا گیا راستان کا اتحاس کسکر دوارہ لکھا گیا کرنل جیمز ٹارڈ اسے مانا جاتا ہے سیج بہت فرش کے ساتھ لگاؤ کرنل جیمز ٹارڈ کو راستان کی اتحاس کا فوہدر کہا جاتا ہے پتا کہا جاتا ہے اس در آئیٹ آنسر لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے کہہ رہا ہے کس مغل کالین جترکار کو پوربکار آفل سنگیا دیا گیا ابو شمد کو ویہجات کو دسوند کو یا پھر وانسور کو بیتروں آپ جانتے ہیں پوربکار آفل ویہجات کو کہا جاتا ہے تو سیج بہت سی کے ساتھ بنتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے تین نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا ہڑپا کالین کی سستل کو سنسار کا سب سے پراشینطم سائن بورڈ پرابت ہوتا ہے لوتھل میں کالی بنگن میں دھولا بیرہ میں یا پھر مہنجدادوں میں شبشے پرانا والا سب سے پراشینطم سائن بورڈ کہاں سے ملا مدروں سہی جباب دھولا بیرہ بنے گا سہی جباب بی کے ساتھ بنے گا ویس در رائیٹ آنسوس ہوگا اگلے کوششنز شار نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے خوشنگ آباد کے شترکلا کیلئے جانا جاتا ہے نام مالوہ چترکلا ہے سہیل چترکلا ہے مغلیہ چترکلا ہے دھخنی چترکلا ہے خوشنگ آباد کون سی چترکلا جانا جاتا ہے مدروں سہی جباب سہی جباب شی کے ساتھ بنتا ہے سہیز در رائیٹ آنسوس ہے اگلے کوششنز پر چلیں پانچ نمبر کوششنز سے پوچھا گیا جہن چترکلا کی آرم بھیگ مورتیاں کی سوپہ میں ملتی ہیں آرم بھکال میں جو ملتیاں ملتی ہیں میتروں اور شتن واسل کی ہیں سہی جباب بھی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پر چلیں گے چھے نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا گولیر سیلی کا بکاس کس راجہ کے شمعے ہوا نام راجہ گووردھن سنگھ ہے بکرم سنگھ ہے مان سنگھ ہے اپھر دلیپ شنگ ہے گولیر سیلی کا بکاس کس راجہ کے شمعے ہوا گولیر سیلی کا بکاس راجہ گووردھن سنگھ کے شمعے ہوا تو سہی جباب فرش کے ساتھ لگاؤ اگلہ کوششنز شات نمبر ہے آپ سے پوچھا گیا کرشنہ لیفٹنگ ماؤنٹ گووردھن کس کی چترکاری ہے نام مسکن کا ہے ابول حسن کا ہے جگنات کا ہے حاجی مدنی کا ہے کرشنہ لیفٹنگ ماؤنٹ گووردھن کی بات آتی ہے میتروں سہی جباب مسکن کا نام آئے گا سہی جباب فرش کے ساتھ جائے گا is the right answers ہوگا اگلہ کوششنز شات نمبر ہے آپ سے پوچھا گیا ڈریپ چترکلا کا پرسیدھکلاکار ہے جیکسن پولارک ہے آکثر کوکاسکا ہے زان میرو ہیں پھر اپک میشے کوئی نہیں ہے ڈریپ چترکلا کے پرسیدھکلاکار کی بات آتی ہے میتروں تو سہی جباب جیکسن پولارک ہوتے ہیں جیکسن پولارک آپ جانتے ہیں ایکسن پرنٹنگ کے بھی اچھے کلاکار ہیں سہی جباب ایک اشاتھ لگا لوں اگلہ کوششنز نو نمبر آتا ہے آپ کی سکرین پہ ہے پوچھا گیا بیت کی کورسی پر وستو سمو ہونا ایشو بارہ کی رچنا ہے گھنوات کی پہلی کولاج کرتی مانی جاتی ہے کس نے بنایا مارسل دونسا نے پیکاسو نے ہنری ماتش نے یا فرین وار نے بیت کی کورسی پر وستو سمو ہو جیشی بڑھیا رچنا کے لیے آپ کو پابلو روی پیکاسو کا نام لگانا ہوگا کولاج کی پہلی گردی مانی جاتی ہے سہی جباب سی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے دس نمبر کوششنز آپ کی سکرین پہ یہ رہا پوچھا گیا دا انوینسن آف آرڈ دا انوینسن آف آرڈ پستک کی لے خک کون ہیں زانمیروں ہیں سیجان ہیں اور لیری سائنر ہیں آپ پھر اللہ تریک ہیں دا انویشن آف آرڈ دا انویشن آف آرڈ جیسے رچنا کے لیے لیری سائنر کا نام لگائیے بیت کی ساتھ آپ آنسس لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز بہت پیارا کوششنز آپ سے کہہ رہا ہے کیا جس نے کلا میں درش شبھانسا کی اسطحپنا پر بل دیا اس کی مرتیو سولہ زنوری اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے میتروں بھیچوک پریوار یعنی جل رنگ میں ہے رچنا کس کلا کار کی ہے نتیانند مہاپاترہ کی ہے بالادت پانڈے کی ہے ستیس چند گجرال کی ہے پھر بھوپین کا کر گئی ہے بھیچوک پریوار کی بات آتی ہے سائی جباب آپ کے نتیانند مہاپاترہ ہوتے ہیں سائی جباب فرش کے ساتھ بند دیں اس در رائٹ آنسوس ہوتا ہے تیر نمبر کوششنز پہ آتے ہیں میتروں آپ سے پوچھا گیا آٹھ مارس دوہزار اکیس کو راج لیتکلا اکیدمی لخنوں میں کسی راج لیتکلا سکتی سمان پردان کیا گیا مرنالی مکھر جیو کو بھارتی خیور کو لتکا کٹ کو یا پھر منی پاروک کو میتروں آٹھ مارس دوہزار اکیس کی بات ہوتی ہے لخنوں والم بات ہوتی ہے لتکا کٹ کو ملتا ہے سیجی باب بی کے ساتھ بنتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے چار نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا دوہزار پندرہ میں فرانس کا سربوش سانسکرتک سمان نائٹ آب دا آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرس کو دیا گیا کسے بھارتی خیر کو دیا گیا انپمشود کو دیا گیا اتار سنگھ پاہر کو دیا گیا اگر آرپتہ شنگھ کو دیا گیا نائٹ آب دا آرڈر آف آرٹس اینڈ لیٹرس کی بات ہوتی ہے فرانس کا دوہزار پندرہ کا بڑھیاں پروسکارہ میتروں انپمشود کو دیا گیا ہے سہیج باب سی کے ساتھ لگائیے گا سیز در آئی ٹانسز بنے گا سیز در آئی ٹانسز ہوگا دوہزار پندرہ میں فرانس والاہ میتروں بھارتی خیر کو ملا ہے سہیج باب فرسٹ کے ساتھ جائے گا ایز در آئی ٹانسز ہوگا فرسٹ ایز در آئی ٹانسز آپ کو لگانا پڑے گا اگلے گوشنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوشنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے سیتہ رام ہوں بدن سنگھ ہوں کس کے نیتری تمہیں مان سنگھ کے دربار میں چھترکاریتہ کرتے تھے سامن سنگھ کے مول راج کے نیحال چند کے ایفرین میں شئے کوئی نہیں سیتہ رام ہوں بدن سنگھ ہوں اس کے نیتری تمہیں مان سنگھ کے دربار میں چھترکاریتہ کون کرتا تھا مطرون چھترکاریتہ بات آتی ہے مول راج کا نام آتا ہے سیز در آئیٹ آنسز ہوتا ہے سی کے ساتھ آپ آنسز لگائیے اگلے گوشنز پہ چلیں گے چھے نمبر گوشنز ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے امر داس بھاٹی ہے امر داس بھاٹی سنگھ کا ہے گلاب سنگھ کا ہے اولال کولوند کا نام دیا گیا ہے ریوہ کے راجہ بھگیل کا درباری سنگیتکار کون رہا ہے ریوہ کے راجہ بھگیل سنگھ کا جو ہے درباری چھترکار رہا ہے وہ تانسز ہوتا ہے تو سیز باب سی کے ساتھ لگائیے گا سیز در آئیٹ آنسز بنائیے گا آٹ نمبر گوشنز پہ چلیں گے مطرون آپ سے پوچھا گیا آجت کمار حالدھار پوچھا جا رہا ہے سریساہ راسد احمد قادری جنہیں کلا کے شہتر میں دوہزار تیس میں پدم شری دیا گیا ان کا شہتر کونسا ہے بیہار والا ہے اتر پردیس والا ہے کرناٹکا والا ہے یا پھر گروزارات والا ہے سریساہ راسد احمد قادری کی بات ہوتی ہے مطرون انہ کا جو شمبند ہے وہ کرناٹکا والے بیلٹ سے ہے تو سیز باب بی کے ساتھ لگاؤ بھی اس در رائٹ آنسز بناؤ اگلی کوششنز پہ چلیں گے دس نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا اونٹی اور کےکڑی کی نال میں پراکرتک درسے کا چترکار کون ہے نام کے بنگ ٹپا کا ہے سدھیرن جنت خاصدیر کا ہے منیشی ڈیا اور آونی بابو کا نام دیا گیا اونٹی اور کےکڑی کی نال میں پراکرتک درسے کا چترکار کون ہے مطرون پراکرتک درسے کی بات آتی ہے کے بنگ ٹپا کا نام آتا ہے فرسٹ is the right answers اگلی کوششنز پہ چلیں گے بہت پیارا کوششنز آپ سے کہہ رہا ہے پراچینتم بشونوں کی پرتیمہ جو دو سوئی شاپورو کی ہے کہاں سے پراپت ہو یہ لیلیت پورو اتر پردیش سے گیا بیہار سے ملہار چھتیزگڑ سے یا پھر بیدی سامدھ پردیش سے پراچینتم بشونوں کی پرتیمہ کی بات ہو رہی ہے میتروں صحیح جباب ملہار چھتیزگڑ ہوگا بیزدہ right answers بنے گا اگلی کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے آندھ پردیش کی گنٹور جلے میں اشتیت امرواتی کو نمکہ نام سے جانا جاتا ہے چندرابرم سے دھاری کونڈی یعنی دھانے کٹم سے دھولی کٹم سے آندھ پردیش کا گنٹور جلہ میں اشتیت امرواتی کو کچھ نام سے جانا جائے گا امرواتی کو دھارنے کٹم کے نام سے جانا جاتا ہے تو سیج باب سی کے ساتھ بنے گا سیج the right answers بنائیں گے اگلے کوششنز پہ آئیں گے تین نمبر کوششنز ہے چترکلا میں زنب کی شماند میں کس گرنط کا اولیک ہے مہا بھارت کا ہے چترلچنم کا ہے رامائر کا ہے ریکبیت کا ہے چترکلا میں زنب کی شماند میں کس گرنط کا اولیک ہے گرنط کی بات آتی ہے تو چترلچنم آنسنز بنتا ہے سیج باب سی کے ساتھ بنتا ہے چار نمبر کوششنز پہ آئیں گے آپ سے پوچھا جرائے میشو پوٹامیا کا اتحاس کس نے لکھا تھا نام ہومر کا ہے ہینری راسن کا ہے بیروسوس کا ہے نمیشے کوئی نہیں میشو پوٹامیا کی اتحاس کی بات آتی ہے جزرور سیج باب بیروسوس ہوتے ہیں سیج باب بی کے ساتھ بنتے ہیں we is the right answers بنے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا بی کے ساتھ ہیں we is the right answers لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے 6 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا مدروں اتر پاسنان کال کی جترکلا کے پرمو خدارن ملتے ہیں بیلاری سے مرزا پور سے سنگھن پور سے ایفرین میشے سبھی سے مدروں اتر پاسنان کال میں جترکلا کا پرمو خدارن کہاں سے دکھائی دیتا ہے تو آپ جانتے ہیں سنگھن پور میں بھی ہے بیلاری میں بھی ہے مرزا پور میں بھی ہے یعنی صحیح answers سبھی ہوں گے صحیح بابڑی کے ساتھ لگاؤ is the right answers بناو اگلے کوششنز پہ چلیں 7 نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا لکھنیا کی گفہ چتر کس چھتر سے سمبندی تھے نام مرزا پور کا ہے مانک پور کا ہے بھوپال اور ہوشنگاباد کا نام دیا گیا لکھنیا کی گفہ چتر کس چھتر سمبندیت ہوتے ہیں لکھنیا کا گفہ چتر جو ہے مرزا پور سے سمبندیت تھے تو is the right answers ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے 8 نمبر کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے میتروں کس کلاکار نے ڈلی کے اکیل بندھوں سے واسطکنی کی سیکھیں نام ساردہ چرن مجومدار کا ہے پارتوشین کا ہے عبداللہ حمان چکتہی کا ہے راجہ ربی برما کا ہے کونسا کلاکار ڈلی کے اکیل بندھوں سے واسطکنی کی کسی اکھتا ہے واسطکنی کی بیتروں صحیح جباب عبداللہ حمان چکتہی ہوں گے صحیح جباب بی کے ساتھ بنیں گے بیز the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے 9 نمبر کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے چتر لبس آف جوپٹر لبس آف جوپٹر کا چترکار کون ہے نام رافل کا ہے کیرے جیو کا ہے بیتی چلی کا ہے اور جو ہے سگنو ریلی کا دیا گیا ہے لبس آف جوپٹر کی بات ہوتی ہے لبس آف جوپٹر کا چترکار کون ہے کیرے جیو ہیں بیتروں صحیح جباب کیرے جیو ہوں گے صحیح جباب C کے ساتھ بنیں گے C is the right answers بنیں گے اگلے کوششنز پہ چلیں گے 10 نمبر کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے ریتی شدھاند کا پرتپادن کس دارس نے کیا تلسی دارس نے کیا کبیر دارس نے کیا آچاری والمی کیا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے 1890 گروپ کا کونسا کلاکار پرسید چترکار کبھی اور کلا اتحاسکار بھی تھا نام جیم سیکھ کا ہے امپانڈیا کا ہے نیلیمہ سیکھ اور جوتی بھٹکا نام دیا گیا آپ سے 1890 گروپ کی بات کر رہا ہے میتروں 1890 میں جیم سیکھ جو ہے ایک اچھا کلا اتحاسکار بھی رہا ہے کلا بھی تو صحیح جواب فرش کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے میتروں آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے بول جمپر بول جمپر نامک بھیتی چیدر پرابت ہوا گیجہ سے درائنگر سے ناسوم یعنی مینوم سے آفر میسر سے آپ سے بول جمپر کی بات ہوتی ہے میتروں بول جمپر جو رچنا ہے ناموش سے ملا ہے تو صحیح جواب بھی کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں تین نمبر کوششنز ہے کلکتہ میں نبی ورس کی عمر میں تین اکٹوبر 2005 کو کس کلاکار کی مرتو ہو گئی تھی نام میرا مخارجی کا ہے چنتہ مڑی کر کا ہے عدیتی رنجن کا ہے اور عزیت مخارجی کا نام دیا گیا آپ کو بتانا ہے کلکتہ میں نبی ورس کی عمر میں تین اکٹوبر 2005 کو کون سا کلاکار انتیم سانس لیتا ہے میتروں چنتہ مڑی کر نے انتیم سانس 90 ایر میں لیے تو سہیج باب B کے ساتھ نہیں C کے ساتھ لگاؤ C is the right answers بناؤ چار نمبر کوششنز پہ چلتے ہیں پرسنکھا چار آپ سے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے میتروں کس کلاکار نے سیکھر کپور کی فلم بینڈٹ کوئن بینڈٹ کوئن کا پوشٹر بنائے تھا نام کشنگھنہ کا ہے کشنگھن ریڈی کا ہے پرمانون چوئل کا ہے منجید بابا کا نام دیا گیا روپ اگنی کی بات ہوتی ہے روپ اگنی جیسا بڑھیاں چتر جو بنایا گیا وہ جی آر سنتوز کے دورہ بنائے گیا تو سہی جب آپ first کے ساتھ لگاؤ is the right answer بناؤ میتروں آگلے گوششنز پہ چلتے ہیں 6 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا ہے میتروں شانتی نکیتن میں مدھیوگین ہندوشند مدھیوگین ہندوشند کے بھیتی چوتروں کا نرمار کس نے کیا تھا مدھیوگین ہندوشند کی ایک بات ہوتی ہے بھیتی رچنا ہے مدھوگین آپ جانتے ہیں مدھوگین آپ جانتے ہیں مدھوگین آپ جانتے ہیں سہی جب آپ D کے ساتھ لگاؤ D is the right answer بنائیے گا آگلے کوششنز پہ چلیں گے 7 نمبر کوششنز ہے راجہ ربی برما کے کلا گروہ کون تھے نام دیا گیا شیفہ رام تھے اللہ گری نائیڈو تھے لالا یوشری پرشاہ تھے راجہ ربی برما کے گروہ کی بات ہوتی ہے مدھوگین آپ جانتے ہیں آلہ گری نائیڈو رہے ہیں سہی جب آپ سی کے ساتھ بنے گا سہی جب آپ سی کے ساتھ اگلے کوششنز پہ چلیں گے 8 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ رہا پوچھا گیا وہ پینٹر کون تھا جس نے تیلیے چترانکن آرم کیا نام دیا گیا لیورناڈو تھا جانوان آئک تھا مائیکل اینجولو تھا پہلا پینٹر تھا جس نے تیلیے چترانکن شٹارٹ کیا مدھو تو تیلیے چترانکن جانوان آئک کے دورہ شٹارٹ کیا گیا سہی جب آپ سی کے ساتھ جائے گا سہی جب آپ سی کے ساتھ اگلے کوششنز پہ چلیں گے 10 نمبر کوششنز سانجی کلا کس پر کی جاتی ہے کاغچ پر کلیش پر بھومی پر یا پھر کپڑے پر اچھا کلسہ لکھا ہے سانجی کلا کی بات ہوتی ہے مدھو آپ جانتے ہیں سانجی کلا جو ہوتی ہے وہ بھوم پہ ہوتی ہے تو سہی جب آپ بی کے ساتھ بنے گا بھی اس در آئی ڈانسس ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا وہاں کونسا کلاکار ہے جو بھینسو کا کلاکار ہے نام سے فیمہ سرام کمار ہے کوورتنلال جوشی بابا ہے پر منجید بابا ہے محسو کا کلاکار کشک آ جاتا ہے مدھو پر منجید کو کہا جاتا ہے سہی جب آپ بی کے ساتھ لگاؤ بھی اس در آئی ڈانسس بناؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے دو نمبر کوششنز ہے کچھ آگیا بھارتی چترکلہ کا سوران یوگ کہا جاتا ہے جنتا کو پال یوک کے چتروں کو جوگی مارا کو یا پھر بھیم بیٹکا کو بھارتی چترکلہ کا سوران یوگ کسے کہا جاتا ہے بھارتی چترکلہ کے اگر سوران یوگ کیا بھارتی چترکلہ کیا تو جنتا آنسس بنتا ہے first is the right answers ہوتا ہے ٹھیک ہے بھارتی چترکلہ سوران یوگ جو ہے جنتا کو کہا جاتا ہے is the right answers ہوتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلے کوششنز تین نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے کیا کہہ رہا ہے کس کلاکار کی ڈال سریج ڈال سریج کافی چرچت ہوئی اور ارث پونڈ رہی نام بھکاس بھٹی چرکلہ کا ہے کنچن چندرہ کا ہے ایرام چندرن کا ہے اور کیجی شبی منیم کا نام دیا گیا ڈال سریج کس کی جاتا فیموس ہے میتروں تو بھکاس بھٹی چرکلہ کیا ہے سہی جباب first ساتھ لگائیے گا is the right answers بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں 4 نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا نیلی پہاڑی نیلی پہاڑی ونیسو 82 گرچنا ہے میتروں پوچھا گیا کس کا چطر ہے مدن لال نگر والا ہے بیسی سانیال والا ہے رام کمار والا ہے پھر رانویر سنگویشٹ والا ہے نیلی پہاڑی کی اگر بات آتے ہیں میتروں سہی جباب رانویر سنگویشٹ بنتے ہیں سہی جباب ڈی کے ساتھ بنتا ہے is the right answers لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں اگلے کوششنز پانچ نمبر ہے پوچھا گیا نئے سنسد بھون پر حال ہی میں لگے اسو کستم کی کانس پرتما کے مورتکار ہے نام لتکا کٹے کا ہے لچمان بیاس کا ہے رام بیش اتار کا ہے اور پی راجیو نین کا نام دیا گیا میتروں آپ سے پوچھا جارہا ہے نئے سنسد بھون میں لگے اسو کستم کی کانس پرتما کس کی دوارہ بنائی گئی سہی جباب لچمان بیاس کا ہے سہی جباب سی کسی سالت گائیے گا سیز در آئی ڈانسز بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں 6 نمبر کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا حسین کی چھاپا پستک کی لیکھا کون ہے منجید بابا ہے پریاغ شکل ہے ادھر شمس رہے ہیں پریاغ شکل کا نام آتا ہے سیز در آئی ڈانسز بنتا ہے اگلے کوششنز پہ چلیں گے 8 نمبر کوششنز ہے آپ کی سکرن پہ ہے کیا کہہ رہا ہے بھارت بھارت میں سرپتم کس کلاکار نے اپنی چھتروں کی پرداشنی لگائی تھی نام لالا ایزوری پرساد کا ہے مردہ سرگل کا ہے راجہ روی ورمان ہے مقبولیتہ حسین ہے میتروں آپ سے پوچھا ہے بھارت میں سرپتم کس کلاکار نے اپنی چھتروں کی پرداشنی لگائی سب سے پہلے راجہ روی ورمان لگائی تھی سیج باب بی کے ساتھ لگائیے گا بیس درائی ڈانسس منائیے گا نو نمبر کوششنز پہ آتے ہیں پوچھا گیا کون سا چتر پیکاسو کے چترن سے نہیں کیا گیا نام تین استریہاں ہے نیلا گھر ہے اگر انویسیوں کی استری ہے یا پھر تاسکہ کھیل ہے پوچھا گیا کون سا چتر پیکاسو کی چتروں میں نہیں کیا گیا پیکاسو کی چتروں میں تاسکہ کھیل نہیں ہے سیج باب دی کے ساتھ بانے گا دیز درائی ڈانسس ہوگا اگلے کوششنز پہ جائیں گے دس نمبر کوششنز ہے کرماگڑ سیلاسرے کہاں اس تھی تھے مدھ پردیس میں ہے چھتیز گڑھوڑیسا میں ہے یوپی میں ہے پھر تمیل نادو میں ہے کرماگڑ کی اگر بات ہوتی ہے کرماگڑ سیلاسرے کہاں پایا جاتا ہے سیج باب چھتیز گڑھوڑیسا ہوتا ہے سیج باب سی کے ساتھ بنتا ہے سیز درائی ڈانسر ہوتا ہے مدھ رو اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا مدھ رو آپ سے کیا گئی رہا ہے اگلا کوششنز کہہ رہا ہے فرائیڈ فرائیڈ کے سدھانت اور منو بیشلے سڑاتمہ گیان نے کس پرکار کے چھتروں کا بکاس کیا نام اتیتھاتوادی جتر کا ہے گھنوادی جتر کا ہے پرباہوادی جتر کا ہے فرائیڈ کے سدھان نے منو بیشلے سڑاتمہ گیان اور اس کے ساتھ کون سا بکاس کیا ہے تو سیج باب اتیتھاتوادی جتروں کا بکاس کیا سیج باب ایک کے ساتھ لگا لو اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں پوشا گیا دو وکیل کس کے کرتی ہے دو وکیل کی بات آتی ہے دو وکیل لچنا دو وکیل کی بات آتی ہے سیج باب ب کے ساتھ لگائیں گے بیس درائیٹ آنسرز بنائیں گے تین نمبر کوششنز پہ چلیں گے پوشا گیا سوار پدتی میں بننے والے امریکن چترکار ہیں ریمرا ہیں پولارک ہیں پیشارو ہیں پھر ہینری ماتیس ہیں سوار پدتی میں بنانے والے امریکن چترکار کی بات آتی ہے سیج باب پولارک بنتے ہیں سیج باب سی کے ساتھ بنتے ہیں سیز درائیٹ آنسرز ہوگا چار نمبر کوششنز پہ جائیں گے آپ سے پوشا جارا ہے اگنی اینڈ ایکسٹنسی اگنی اینڈ ایکسٹنسی فیلم کے چترکار کی کہانی ہے بینسنٹ فون گوک کی ہے مائیکل انجلو کی ہے پال سنجا کی ہے مقبول فیدہ ہوشن کی ہے اگنی اینڈ ایکسٹنسی کی بات آتی ہے فیلم چترکار کی کہانی کس کی ہے سیج باب مائیکل انجلو ہوتا ہے سیج باب سی کے ساتھ بنتا ہے سیز درائیٹ آنسرز ہوتا ہے اگلے کوششنز پہ جائیں گے پانچ نمبر کوششنز آئے گا آپ سے پوچھا جارا ہے گگنی ناٹ ٹیگور دوارہ ایک کیو بیشٹک سیٹی کو کس مادم میں چترک کیا گیا ایک کیو بیشٹک سیٹی کی بات آتی ہے تیل رنگ ہوتا ہے پیسٹل رنگ ہوتا ہے جل رنگ ہوتا ہے کولاج ہوتا ہے میترون گگنی ناٹ ٹیگور نے ایک کیو بیشٹک سیٹی کو کس میں بنایا تھا تو انہوں نے یہ جل رنگ میں بنایا تھا سیج باب بی کے ساتھ لگاؤ اگلے گوششنز پہ چلیں گے چھے نمبر گوششنز ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا کہہ رہا ہے میترون بھانو دت گرتی ایک سچت پرتی رس منجری کے سیلی میں چھت رہے تھے نام کانگڑا سیلی کا ہے بھاسولی سیلی کا ہے گلیر سیلی اور کسنگڑ سیلی کا دیا گیا بھانو دت کی گرتی ہے آپ جانتے ہیں میترون رس منجری رس منجری آپ جانتے ہیں بھاسولی سیلی کی رچنا ہے سیجی باب سیلی کے ساتھ لگاؤ بھاسولی سیلی آپ کی لوگ کلاپے آدھاری سیلی ہوتی ہے لوگ کلاپے آدھاری سیلی ہوتی ہے سیجی باب سیلی کے ساتھ لگائیے گا اگلے گوشنز پہ چلیں گے چھے نمبر گوشنز ہے کیا کہہ رہا ہے اکبر کا آرٹ اسٹیڈیو اسٹیتھا نام دلی میں ہے جائپور میں ہے آگرہ میں ہے پھر فتے پور شکری میں ہے اکبر کا آرٹ اسٹیڈیو پوچھا جا رہا ہے مطروں آپ جانتے ہیں فتے پور شکری میں ہے تو سیجی باب سیلی کے ساتھ لگاؤ اسٹیتھا نام دلی میں ہے اگلے گوشنز پہ چلیں گے آرٹ نمبر گوشنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا کھلونے کی طرح پسو پچھیوں کا چترن کے سیلی میں ہوا نام کانگڑا کا ہے ابھرنس کا ہے جنتہ کا ہے بھاسولی کا ہے کھلونے کی طرح پسو پچھیوں کا چترن کہاں ہوا بھاسولی میں ہوا سیجی باب سی کے ساتھ لگاؤ اسٹیتھا نمبر گوشنز اگلے گوشنز پہ چلیں گے نو نمبر گوشنز آپ کی سکرن پہ یہ رہا کیا کہہ رہا ہے کالی آکرتی والی سیلی کے چتر کس یوگ میں بنے تھے نام مصر کا ہے روم کا ہے یونان کا ہے ویجیٹائن کا ہے کالی آکرتی والی سیلی کے چتر کس یوگ میں بنے ہیں سہی جباب کیا ہوگا میتروں سہی جباب یونان ہوگا سہی جباب بی کے ساتھ بنے گا ویجیٹ آئیٹ آنسوس ہوگا دس نمبر گوشنز پہ آئیں گے آپ سے پوچھا جارا ہے مٹی کے برطن کا بشکار کس کال میں ہوا تھا نام پورا پاشاڑ کال ہے سندو شبیتہ ہے نو پاشاڑ کال ہے مد پاشاڑ کال ہے مٹی کے برطن کا بشکار پوچھا جارا میتروں آپ جانتے ہیں مد پاشاڑ کال میں ہوا ہے سہی جباب بی کے ساتھ جائے گا کئی جگہ آپ سے نو پاشاڑ کال یا اتر پاشاڑ کال بھی آنسوس بن جاتا ہے بھارتی گرنط برہد سہیتہ کے رچائیتہ کون تھے بان بھٹ جی تھے کالی داس جی کڑھر یا پھر براہ مہر میتروں آپ سے برہد سہیتہ کے بارے پوچھا جارا اور برہد سہیتہ کے جو رچائیتہ ہوتے ہیں ان کا نام براہ مہر ہوتا ہے تو سہی جب آپ کیا لگائیں گے براہ مہر لگائیں گے یعنی D is the right answer بنائیں گے اگلے کوششن پہ چلیں گے دو نمبر کوششن سے میتروں آپ سے کہہ رہا ہے سینڈ آرٹیسٹ سینڈ آرٹیسٹ کی روپ میں جانا جاتا ہے جی ایم ایس مڑی کو دلیپ تامولی کو شدرشن پٹنایک کو یا پھر ٹھکرال اینڈ ٹانگرہ کو میتروں سینڈ آرٹیسٹ یعنی بالو کلاکار کی روپ میں کون جانا جاتا ہے تو آپ جانتے ہیں کہ ونائیشو شتتر میں ونائیشو شتتر میں پوری اوڑیسہ میں کلاکار کا زنم ہوتا ہے نام ہوتا ہے شدرشن پٹنایک آپ جانتے ہوں گے میتروں شدرشن پٹنایک بہت سارے پروسکات جیت چکے ہیں اور خاص بات یہ ہے کہ ہر ایک بیبیدھ مددوں پر بھی یہ اپنی سینڈ آرٹ بناتے ہیں ہر ایک مددوں پر ابھی بھارت نے گیم جیتا ہو تب بھی بنایا انہوں نے ابھی بھارت میں تراشتی آئی تب بھی بنایا انہوں نے جو بھی مددہ ہوتا ہے جو لند مددہ ہوتا ہے اس پر سینڈے رچنا یعنی بالو والی رچنا اپنی بالو والی کلاکرتی جرور بناتے ہیں ابھی لیٹرشٹ میں بھگوان جگنات کی پوری آترہ نکلی اس کا بھی بہت اچھے شینڈوں نے بنایا تھا تو صحیح جباب آپ بھی کے ساتھ لگائیے گے اگلی کوششن پہ چلیں گے تین نمبر کوششن سے آپ سے پوچھا جارہا ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں بھارت کے پرثم پراتت تو نردیشک کون بنے نام کے بنکٹپا کا ہے کرننگھم کا ہے ہیرنگھم کا ہے اور ایوی ہیول کا دیا گیا ہے اٹھارہ سو ساٹھ میں بھارت کا پہلا پورا تاتوک پورا تاتوک نردیشک کون بنتا ہے یہ آپ کو بتانا ہے مطروں تو صحیح جباب کرننگھم ہوں گے صحیح جباب کرننگھم کے ساتھ جائے گا سیز دارائٹ آنسر بنے گا اگلے کوششن پہ چلیں مطروں اگلا کوششن آپ کی سکرن پہ چار نمبر یہ رہا کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے مطروں سری لال سکل ڈاڈاڈاڈ کے لے خک ہیں گبن کے ہیں شوہاک کے نوپور ہیں راگ درباری ہے آفر گوجیستہ لکنو ہے مطروں آپ کو سری لال سکل کی باتیں بتانی ہے سری لال سکل کی اگر آپ رچنا دیکھیں گے مطروں تو اس میں راگ درباری ایک رچنا ہے راگ درباری یہ سری لال سکل کی ہی ہے صحیح جباب آپ بی کے ساتھ لگاؤ بی اس دارائٹ آنسر بناؤ اگلا کوششن پانچ نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا چا رہا ہے اس شدرکار کا نام بتائیے جو پرشدھ واسطوکار بھی رہا نام پی بی جان کی رمان کا ہے نام شتیز گجرال کا ہے نام کرشن کھننا اور نام رام کمار کا بھی دیا گیا اس شدرکار کا نام بتانا ہے جو بڑھیاں والا واسطوکار بھی رہا ہے تو ان چاروں ناموں میں آپ دیکھیں گے تو آپ کے جو ہے شتیز گجرال جیس میں ایک بڑھیاں والے واسطوکار کی روپ میں اوہر کر کے شامنے آتے ہیں صحیح جباب سی کے ساتھ لگانا پڑے گا اگلے کوششن پہ چلیں گے چھے نمبر کوششن سے بہت اچھا کوششن سے مطروں کہہ رہا ہے اسپریچول ان آرٹ اسپریچول ان آرٹ کے لیکھک کون ہے نام جے سار جان ہے کانڈیسکی ہے وکٹر وار واس ریلی ہے اور آنگست مینگ کا نام دیا گیا اسپریچول ان آرٹ جیسی بڑھیاں پوشتک کے لیے کانڈیسکی کا نام آتا ہے تو صحیح جباب کانڈیسکی کے ساتھ لگائیے گا سی اس دارائی ڈانسر بنائیے گا اگلے کوششن پہ چلیں گے مطروں بہت پیارا کوششن سے اتر پردیش میں کس اسطحان پہ کی بلیک پوٹری فیمس ہے نام شنار کا ہے لکنو کا ہے رامپور کا ہے نجام آباد کا ہے مطر آپ سے پوچھا جائے بلیک پوٹری کہاں کی فیمس ہے اور یوپی کی بلیک پوٹری نجام آباد والی فیمس ہے تو صحیح جباب ڈی کے ساتھ جائے گا ڈیس دارائی ڈانسر بیٹھے گا اگلے کوششن پہ چلیں گے آٹ نمبر کوششنس ہوگا آٹ نمبر کوششنس کیا کہہ رہا ہے مطروں کہہ رہا ہے کس اسطوف کو توراں دوار بشو فیمس ہو جاتا ہے تو کونسا اسطوف ایسا ہے جس کا توراں دوار بشو میں ایک خیاتی رکھتا ہے نام شارنات کا دیا گیا سانچی کا دیا گیا ہے بھرہوت اور امرابتی کا نام دیا گیا مطروں آپ کو بتانا ہے کہاں کا اسطوف بہت اچھا ہے بہت فیمس ہے تو سانچی والا اسطوف جو ہے بہت فیمس ہے صحیح جواب آپ کو سی کے ساتھ لگانا ہے اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلا کوششنس نو نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا چندیل ساسکوں دوارا نرمیت چطور بھج مندر کہاں استحت ہے چطور بھج مندر کٹک میں ہے کاسی میں ہے خجراؤں میں ہے یا پھر مہابلی پورم میں ہے چندیل ساسکوں دوارا نرمیت چطور بھج مندر کہاں استحت ہے جب بات چطور بھج مندر کی آتی ہے تو خجراؤں آنسس بنتا ہے بی is the right answer ہوتا ہے مطروں اگلے کوششنس پہ چلیں دس نمبر کوششنس ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے امرتہ کلا بیتھی کا امرتہ کلا بیتھی کا کس شہر میں ہے بھدو ہی ہے لکھنو ہے گورکپور ہے کانپور ہے مطروں امرتہ کلا بیتھی کا پوچھا جا رہا ہے امرتہ کلا بیتھی کا بابا والے نگر میں ہے یعنی سی ایم سٹی والے نگر میں ہے صحیح جواب گورکپور بنے گا صحیح جواب بی کے ساتھ بنے گا بی is the right answer لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے بہت پیارہ کوششنس ہیمیتروں آپ سے کہا ہے کہ ایلورہ میں برامہر دھرم سے شمبندhith گفہ کا نرمال کب ہوا نام 700 سے 972 اس بھی کا دیا گیا 600 سے 900 اس بھی کا دیا گیا نام 300 سے 600 اس بھی اور ان میں سے کوئی بھی نہیں دیا گیا ایلورہ میں برامہر دھرم سے شمبندhith گفہ کا نرمال کب ہوتا ہے تو 700 سے 972 اس بھی کی مدھے ہوا ہے صحیح جباب ایک ساتھ بنے گا اگلے کوششن پر چلیں گے دو نمبر کوششن سے پوچھا جا رہا ہے سید حیدر رجا کی پینٹنگ بندو بیج مندر کتنے میں بھی کی تھی تیس لاک میں نبی لاک میں آن سٹھ لاک میں آن پھر ایک کرون میں ہے مدروں ایس اچ رجا کی پینٹنگ ہے بیج بندو مدر تو بیج بندو مدر جو بکتی ہے وہ سکسٹی ایٹ لیکس میں بکتی ہے تو صحیح جباب آن سٹھ لاک لگائیے گا بیس دا رائٹ آنسر بنائیے گا مدروں ایس اپ کوششن صاحب کی پریچھا میں چھپتے ہیں اس لئے آپ کو کرایا گیا ہے باقی آؤٹ آف سلیبس سے ایک بھی کوششن صاحب کو نہیں کرایا گیا جو پرسنا آپ کی پریچھا میں ٹی جی ٹی آٹ میں چھپ سکتے ہیں انہی کو کرانے کا پریاس ہے تین نمبر کوششن سے کہہ رہا ہے ناغر سیلی ویسر سیلی دربن سیلی کس دیش کی سیلی ہے چین کی ہے فرانس کی ہے پاکستان کی ہے پھر بھارت کی ہے ناغر ویسر دربن یہ سب نام آپ نے سنا ہوگا مدروں یہ سب سیلیاں آپ کی بھارت میں وکشت ہیں تو صحیح جباب ڈی کے ساتھ لگاؤ ڈیز تار رائیڈ آنسرز بناؤ اگلے کوششن پر چلیں گے چار نمبر کوششن ہوگا آپ سے کہہ رہا مدروں ڈاکٹر ایمپے نے کسو گفا کا بسترت پریچے دیا تھا نام ایلورا کا ہے سیتن واسل کا ہے آجنتا اور بھاگ کا نام دیا گیا ڈاکٹر ایمپے نے کون سی گفا کا بسترت پریچے دیا گفا کا نام بھاگ ہے بھاگ گفا آپ کی مدر پردیش میں پائی جاتی ہے دھار جلا میں ہے سہی جباب ڈی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششن پر چلیں گے پانچ نمبر کوششن سے آپ سے پوچھا جارا ہے میگا چھادیت سندھیا جیشا پرمکشتر کس نے بنایا نام رام کنکر ویج کا ہے اگلے کوششن پر چلیں گے بہت پیارا کوششن سے نام لکھنو کا ہے چننئی کا ہے زیپور اور لاہور کا دیا گیا پی وی جان کی رامن کس ودیالے میں جو ہے پرادھیاپک کے روپ میں کاری کیے تو اپنا چننئی وشو ودیالے ہے وہیں پر کام کیا ہے انہوں نے چننئی کلا ودیالے آنسس بنے گا سیز ترائیٹ آنسس ہوگا آگلے کوششن پر چلیں سات نمبر کوششن سے بھومی کے ٹیل بھومی کے ٹیل بھومی کے ٹیل جیشہ بڑھیا چترکش کا ہے نام بھوپین کھکر ہیں پرمجیس سنگھ ہیں بھارتی کھیر اور سانتی دوے کا نام دیا گیا بھومی کے کیل کی بات ہوتی ہے مطرون رچنا پرمجیس سنگھ کی ہے سہی جب آپ سی کی ساتھ لگائیں گے اگلے کوششن پر آئیں گے آٹھ نمبر کوششن سے آپ سے کہہ رہا ہے مطرون بیجیتا کے لیے پٹاکا بیجیتا کے لیے پٹاکا بیجیتا کے لیے پٹاکا جیشہ پرمجیس سنگھ کی دوارا بنایا گیا سہی جب آپ کے شارط لگائیں گے اگلے کوششن پر چلیں گے آپ کا نو نمبر کوششن ہے انجلی علامینن اپنا کلائی سٹیڈیوں کہاں ستھاپیت کرتی ہیں نام زیپور کا ہے دلہی کا ہے لکھنو کا ہے پیریس کا ہے انجلی علامینن کا کلائی سٹیڈیوں کہاں ستھاپیت ہوتا ہے میتنو دلہی ماستھاپیت ہوتا ہے تو سہی جب آپ سی کے ساتھ لگاؤ سی is the right answers بناو اگلے کوششن پر چلتے ہیں دس نمبر کوششن سے کہہ رہا ہے سیتا رام نانک رام امرچند یہ بڑھیاں بڑھیاں چترکار کون سی سیلی کے ہیں نام کسنگڑ سیلی کا ہے پٹنا سیلی کا ہے بنگال سیلی اور مغلیہ سیلی کا نام دیا گیا سیتا رام نانک رام امرچند اگلے کوششن پر چلتے ہیں بہت پیارا کوششن سے آپ سے کہہ رہا ہے پرائیہ سبھی چہرے سوا چسم ہیں نام بھرن سیلی کا ہے مغلیہ سیلی کا ہے راجستانی سیلی اور کمپنی سیلی کا نام دیا گیا زیادہ تر ماملے میں سوا چسم چہرے کہاں بنایا گیا تو سہی جب آپ اب بھرن سیلی بنتا ہے سہی جب آپ فرسٹ کے ساتھ بنتا ہے اے اس دا رائیٹ آنسر بنتا ہے اگلے کوششن پر چلیں دو نمبر کوششن سے بہت پیارا کوششن سے کہہ رہا ہے اما کی تبسیہ کس کا چتر ہے اما کی تبسیہ انیدنا ٹیوگور کا چتر ہے یامنی رنجن رائے کا ہے نندلال بوش کا ہے یا پھر مرتا سرگل کا ہے اما کی تبسیہ بڑھیاں رچنا ہے نندلال بوش کی ہے تو سہی جب آپ بھی کے ساتھ جائے گا بھی اس دا رائیٹ آنسرز بنے گا اگلے کوششن پر چلیں گے تین نمبر کوششن سے کہہ رہا ہے نملکت میں سے ایک پرکھیات بھارتی کلا سمالو چک ہے نام کملا چندو پاڈھائی کا دیا گیا بھوری بھائی کا دیا گیا زگدمہ دیبی اور رامیشوری دیبی کا نام دیا گیا ایک پرکھیات بھارتی کلا سمالو چک کون ہے فیمس بھی ہوں کملا دیبی چٹو پاڈھائی کا نام آئے گا بڑھیاں والی جو ہے کلا سمالو چک ہیں تو صحیح جواب فرسٹ کے شاتھ لگا لو یہ is the right answers بنا لو اگلے کوششن پر چلیں گے اگلا کوششن ساپ کا ہے مطروں چار نمبر پوچھا گیا کلکتہ سہر کو کشنے بسایا تھا نامزان سرمین کا ہے گیرولڈ آنگیار کا ہے چالس آنگیار کا ہے جاب چارناک کا ہے کلکتہ سہر کو بسانے کی بات آتے ہیں مطروں صحیح جواب جاب چارناک ہوتے ہیں نامک ایک بھیتی میورل سلف کا نرمان کس نے کیا بیمان شندرم ہے شدیر پٹوردھن ہے لتی کا کٹ ہے شبود گتہ ہے آپ کو کہا جا رہا ہے ریور کیریج ایٹ سپورٹس جیسی رچنا وانا یہ شبان نبی میں کس کے دوارہ بھیتیے پر اکیے دی گئی مطروں بھیتیے رچنا ہے تو بھیتیے مورتی سلف کو بڑھیاں سے بیمان شندرم نے ریور کیریج ایٹ سپورٹس کے نام سے اکی رہا ہے صحیح جباب اے کے ساتھ لگا لو اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلا کوششنس 6 نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے تاجو پرکاس تاجو پرکاس جیسا پرمک چتر کش نے بنایا نام جیاب پاسوامی کا ہے کے ایس کل کرنی کا ہے کول کرشن اور عشت کمار حالدھار کا نام دیا گیا تاجو پرکاس جیسی بڑھیاں چتر کے لیے جو نام آتا ہے مطرون عشت کمار حالدھار آتا ہے تو صحیح جباب بی کے ساتھ دیجئے گا اگلا کوششنس 7 نمبر ہوگا آپ سے کہہ رہا ہے پھونت دا گام پھونت دا گام گفہ کہاں استحت ہے نام جرمنی ہے امریکہ ہے فرانس ہے ویلجیم ہے پھونت دا گام گفہ کہاں استحت ہے تو پھونت دا گام گفہ آپ کی فرانس میں ہے صحیح جباب بی کے ساتھ لگاؤ 8 نمبر کوششنس پہ جاتے ہیں آپ سے پوچھا گیا مطرون شدھ پروش ہو لال ایملی ہو یہ سب بڑھیاں رچنا ہے کس نے بنائی نند لال بوش کی ہے پیٹی ریڈی کے ہے کیجی شبڑ منیم کی ہے پھر بھوپین خکر کی ہے شدھ پروش ہو لال ایملی ہو جیسی رچنا بڑھیاں رچنا مطرون کس کے دوارا تو ماسٹر موسا یعنی نند لال بوش کے دوارا بنائی گئی اگلے کوششنس پہ چلیں گے مطرون ایسور میں پائی جاتی ہے نیوڑیسا میں پائی جاتی ہے تو صحیح جباب ب کے ساتھ لگائیے گا اگلا کوششنس دس نمبر ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے دا تھنکنگ آئے دا تھنکنگ آئے نام کس تک کس کی ہے نام پابلو پیکاسو کی ہے پالکلی کی ہے ارون وشو کی ہے اور سونیل گپت کی ہے تا تھنکنگ آئے جیسی بڑھیاں کس تک کس کے دوارا صحیح جباب پالکلی کی دوارا لکھی گئی ہے صحیح جباب سی کے ساتھ بنائیے گا مطرون سی اس دا رائٹ آنسر لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے بہت پیارا کوششنس ہے آپ سے کہہ رہا مطرون پنچ درسی پنچ درسی کے لیکھک نام سری کمار کا ہے بیدیاران مونی کا ہے زیدیو اور واسودیو کا نام دیا گیا آپ سے پنچ درسی کی بات کر رہا ہے پنچ درسی کے لیکھک کا نام بیدیاران مونی ہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ لگائیے گا مطرون سی اس دا رائٹ آنسر بنے گا اگلے کوششنس دیکھیں گے دو نمبر کوششنس سے پوچھا گیا بھگوان بشنو کی مورتی جو تیوانگ تیوانگ کا مندر ہے اس تھیت ہے وارانسی میں لکھنو میں زبلپور میں افردلی میں تیوانگ کا مندر جو بھگوان بشنو کو نورپیت ہے زبلپور میں ہے مطرون تو صحیح جباب زبلپور لگائیے گا صحیح جباب بی کے ساتھ بنائیے گا اگلہ کوششنس تین نمبر ہے آپ کے سکرن پہ ہے پوچھا جا رہا ہے ترسول دھاری آکھیٹ کا چطر کہاں سے ملا نام بیڈمب ہے باندہ ہے عالمگیر پور ہے پنچ مڑی ہے مطرون آپ سے ترسول دھاری آکھیٹ کا چطر پوچھا گیا ہے ترسول دھاری آکھیٹ کا چطر بیڈمب سے ملا ہے تو صحیح جباب بیڈمب ہوگا اگلے کوششنس پہ جائیں گے چار نمبر کوششنس ہے آپ سے کہہ رہا ہے نند گوالیری نند گوالیری کس کال کا چطرہ ہے نام بابر کا ہے اور اگجیب کا ہے ساجہاں اور اکبر کا نام دیا گیا نند گوالیری کی بات ہوتی ہے مطرون نند گوالیری انپڑ راجہ کے کال میں چطرہ رہا یعنی اکبر کے کال کا چطرہ ہے تو صحیح جباب آپ دی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنس دیکھیں گے پانچ نمبر ہے آپ سے کہہ رہا ہے ایمیز آف دا بریٹس راج ایمیز آف دا بریٹس راج جیسا بڑھیاں چطر کس کا ہے نام نند لال بوش کا ہے مرالی مخرجی کا ہے بھارتی خیروں اور مقبول فیدہ ہشین کا نام دیا گیا ایمیز آف دا بریٹس راج جیسی بڑھیاں رچنا کے لیے مقبول فیدہ ہشین کا نام آتا ہے تو صحیح جباب ڈ کے ساتھ بنے گا ڈ is the right answer لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے چھے نمبر کوششنس ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے زندگی کے جخموں کے کلاکار ہیں نام کشنا ریڈی ہیں دھنراز وقت ہیں شومناتھور اور جوتی بھٹکا نام دیا گیا جندگی کے جخموں کے کلاکار کون ہیں مطلعوں جخم نامک شیرسک سے سومناتھور نے بہت اچھی رچنا بنائی ہے تو صحیح جباب ڈ کے ساتھ لگاؤ ڈ is the right answer بناؤ اگلے کوششنس پہ چلیں گے سات نمبر کوششنس ہے بہت پیارا کوششنس ہے کہہ رہا ہے انتیم پرہار انتیم پرہار کاسیے مورتی ہے مطلعوں کس کلاکار کی ہے نام ڈی پی رائی چودھری کا ہے ماسٹر موشائی کا ہے رام کنکر ویج اور کککے حبار کا نام دیا گیا انتیم پرہار جیسی بڑھیا کاسیے مورتی کس کے دوارہ ہو کے دی گئی مطلعوں مورتی کار ہوگا بڑھیاں مورتی کار ہوگا صحیح جباب آپ کا دیوی پرساد رائی چودھری بنے گا صحیح جباب ایک ساتھ بنے گا first is the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں آٹھ نمبر کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے مطلعوں چندریکہ 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 جیسی پرمک شاہیت کس نے لکھا نام جیدیو کا ہے سامند سنگھ کا ہے مطی رام اور بھانودت کا نام دیا گیا چندریکہ جیسی پرمک شاہیت کس کے دوارہ لکھی گئی چندریکہ جیسی بڑھیاں ساہیت جو لکھی گئی سامند سنگھ کے دوارہ لکھی گئی تو سہی جواب سی کے ساتھ جائے گا سیز ترائیٹ آنسر بیٹھے گا اگلے کوششنز نو نمبر ہے مطلعوں آپ سے پوچھا جا رہا ہے جوگی مارا کا سمیقال ہے نام تین سو ایشا پورب ہے پانسو ایشا پورب ہے دو سو ایشا پورب ہے یا پھر تین سو اس بھی ہے جوگی مارا کی بات ہوتی ہے مطلعوں جہاں ایسیا کی سب سے پرانی ساتھ لگائیے گا اس درائیٹ آنسر بنائیے گا دس نمبر کوششنز پہ چلیں گے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا جارہ ہے منوسیٰ کی سر پر ٹوپی پہنے منوسیٰ کی سر پر ٹوپی پہنے کہاں چترت کیا گیا نام ایلورا کا ہے وائناڑ کی اٹکل کا ہے زنتا کا ہے بھیم بیٹ کا کا ہے منوسیٰ کی سر پر ٹوپی پہنے کہاں چترت کیا گیا منوسیٰ کی سر پر ٹوپی پہنے درس جو ہے وائناڑ کی اٹکل میں چترت کیا گیا تو صحیح جباب سی کے ساتھ جائے گا سی is the right آنسرز بنے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے کیا کہہ رہا ہے مطروں کسی وستو بھیکتی اتھوا چھتر کو جسے باہری دیکھاؤں سے پریوکت کیا جاتا ہے اسے کہتے ہیں آکار میل کرانا شوروپ یا فیر عوستہ اسے کیا کہتے ہیں اسی کا نام آکار ہوتا ہے کوئی وستو ہے بھیکتی ہے چھتر ہے اس کو باہری دیکھاؤں سے اسے بند کر دو تو یہ کیا بنے آپ کا آکار بنے گا مطروں صحیح جباب آپ فرسٹ کے ساتھ لگاؤ is the right آنسرز بناؤں اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں دو نمبر کوششنز پوچھا گیا لیکار بوجیر کون تھا نام سنگیت کار کا ہے کلا پروفیشر کا ہے ایک اوپیرہ کلا کار کا ہے ایک واسطو کلا کار کا ہے لیکار بوجیر کی بات ہوتی ہے مطروں آپ جانتے ہیں لیکار بوجیر وہی وقتی ہے جس نے چندگڑ سہر کو بسایا یعنی یہ ایک بڑی ہاں واسطو کار ہے تو صحیح جباب ڈے کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں تین نمبر کوششنز آپ سے کہہ رہا ہے آدم چلتر کلا بنانے کے لیے کین رنگوں کا پریOOM کرتا تھا یا آدم آنو چلتر بنانے کے لیے جانوروں کی چربی میں رنگ ملا کر کام کارتا تھا کھڑیا مٹی سے کام کرتا تھا آدم آنو چلتر بنانے کے لیے کون سا رنگ ہے تو مطروں آپ جانتے ہیں جانوروں کی چربی میں رنگ ملاتا تھا پٹھے کی ہڈی میں اور رنگ ملا کر کے بڑھیاں سے چترکاریتہ کرتا تھا تو صحیح جب آپ آپ فرسٹ کے شارت لگاؤ is the right answers بناو اگلا کوششن شارت نمبر ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے ریمبرہ کو جانا جاتا ہے ان کے لیاتمک چتر کے لیے ناڈکی پرکاس کے لیے زیمیتی چتر کے لیے ریمبرہ کی بات ہوتی ہے ان کے کس ٹائپ کے چتر کے لیے جانتے ہیں تو ناڈکی پرکاس کے لیے جانتے ہیں صحیح جب آپ سی کے ساتھ جائے گا سی is the right answer بیٹھے گا اگلا کوششن شارت پانچ نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے دیوائن کمیڈی کا چترکار ہے نام بلیم بلیک کا ہے جیرکو کا ہے جان کانسٹیبل کا ہے دلکرا کا نام دیا گیا دیوائن کمیڈی کا چترکار پوچھا جارہا ہے دیوائن کمیڈی کی رچنا بلیم بلیک کی ہے تو صحیح جب آپ فرسٹ کے ساتھ جائے گا is the right answers بنے گا اگلا کوششن شارت دیکھتے ہیں چھے نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے بھارت کے ایک ماتر کلاکار جن کے چتر پیکاسو کے شات پردرشت ہوئے تھے نام رام کمار ہے مقبول فیدہ حشین ہے کہ کہبار اور کیا چارہ کا نام دیا گیا بھارت کا ایک ماتر کلاکار جن کے چتر پابلو روی پیکاسو کے شات پردرشت ہوئے تو پیکاسو کے شات پردرشت ہوئے ہیں مقبول فیدہ حشین ان کا نام ہے صحیح جباب سی کے ساتھ بنے گا سیز دا رائٹ آنسز دینا اگلا کوششن ساتھ نمبر ہے پوچھ لیا گیا مرگے کی لڑائی پر سیدھچی ترکش کلاکار کا ہے مرتا سیرگل ہے کہ کہبار ہے نیز بیندرے مقبول فیدہ حشین کا نام دیا گیا مرگے کی لڑائی رچنا پوچھی جا رہی ہے مطرون کرشن کے انٹا گریہ حبار کی رچنا ہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ لگائیں گے اگلے کوششن پر چلیں گے آٹھ نمبر کوششن سے مطرون آپ سے کہہ رہا ہے اجنتا گفہوں کی انکرتیاں کس نے تیار کی نام بیریسور سین کا ہے سیدھ کمار حالدھار کا ہے لیلت موہن سین اور سدھی رنجن خاستگیر کا نام ہے اجنتا گفہوں کی انکرتیاں کس نے تیار کی مطرون اجنتا گفہ کی انکرتی کی بات آتی ہے تو صحیح جباب سی کے ساتھ ہوتے ہیں سیز دا رائٹ آنسز بنتا ہے اگلے کوششن پر چلیں نو نمبر کوششن سے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا جا رہا ہے بینڈا وادنی کس کی کردی ہے نام کے کہبار کی ہے ننلال بوش کی ہے ڈی پی رائے چودری اور روینہ تھاکور کا نام دیا گیا بینڈا وادنی کس کی رچنا ہے جب بات بینڈا وادنی کی آتی ہے تو ننلال بوش کا نام آتا ہے صحیح جباب سی کے ساتھ بنتا ہے سیز دا رائٹ آنسز ہوتا ہے اگلے کوششن پر چلیں میتروں تو اگلا کوششن دس نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا ہے پوچھا گیا میتروں ستن واصل گفاؤں کے چھت پر ڈاڈاڈاڈاڈ کی چھبیاں دکھائی دیتی ہیں کمل سروور ہے بھگوان بشنوں ہیں بھگوان سیو ہیں یا پھر بدھ ہیں کمل سروور ہے کیا ستن واصل ستن واصل جن سدھوں کا نماز اسطل ہوتا ہے تمیل نادو پرانت میں پائی جاتی ہے آپ جانتے ہیں یہاں پہ چھت پہ کمل سروور بنا ہوا ہے تو صحیح جب آپ چھت پہ کمل سروور لگائیے اگلے کوششن پہ چلیں گے میتروں اگلا کوششن بہت پیارا کوششن ہے آپ سے کیا کہہ رہا ہے آپ سے کہہ رہا ہے ایک ہی نام کے دو چترکار جو مغلیہ اور راستانی سیلی میں تھے نام دیا گیا منوہر تھا بلفزل تھا وشنداز تھا پھر سیراجی تھا آپ جانتے ہیں میتروں منوہر نام کا کلاکھار راستانی سیلیم بھی رہا ہے اور مغلیہ سیلیم بھی رہا ہے تو صحیح جب آپ اے کے ساتھ لگاؤ منوہر تھا اگلے کوششن پہ چلیں گے دو نمبر کوششن ہے آپ سے کہہ رہا ہے بابر نے آرام باغ آرام باغ اتھوا نور افغان باغ کا نرمان کہاں کروایا نام دلی ہے کانپور ہے آگرہ ہے لکھنو ہے آرام باغ یا نور افغان باغ کا نرمان بابر نے کہاں کروایا اگلے کوششن پہ چلیں گے تین نمبر کوششن ہے آپ سے کہہ رہا ہے رتی رہاسی اور کامشوتر گرنثوں پر آدھاری چھتر سیلیم میں بنائے گئے کانگلہ سیلیم یہ رتی رہاسی پہ کام ہوا اور کامشوتر پہ ہوا جین سیلیم ہوا مغلیہ سیلیم ہوا یا پھر جائپور سیلیم ہوا رتی رہاسی اور کامشوتر گرنثوں پہ آدھاری چھتر کب بنا مطروں سہی جب آپ جین دھرم میں بنا کامشوتر جین دھرم کا ہے رتی رہاسی بھی آپ کے جین دھرم میں چھترد ہوا ہے تو سہی جب آپ سی کے ساتھ لگائیں گے سیز دہ رائٹ آنسز بنائیں گے چار نمبر کوششن پہ چلتے ہیں پوچھا گیا بھارت کی ساسطری اکلا کسے کہتے ہیں بھارت کی ساسطری اکلا کسے کہتے ہیں باگ کلا کو زین کلا کو مدونی کلا کو آجنتہ کلا کو بھارت کی ساسطری اکلا کون ہے بھارت کی ساسطری اکلا مدونی کلا زین کلا ہے تو سہی جب آپ آپ ڈی کے ساتھ دیجئے گا کوششنس ایمپورٹنٹ ہے پریبی ایسیر میں پوچھا جا چکا ہے اگلا کوششنس دیکھیں گے پانچ نمبر آئے گا آپ سے پوچھا جار آئے تیج کے دن 28 جولائی 1941 کو دھوبری پنجاب میں زنم ہوا منجیت بابا کا بھوپین خکر کا کرشنہ ریڈی کا ویمان سندرم کا گھوبری پنجاب میں تیج کے دن 28 جولائی 1941 کو کس کلاکار کا جنم ہوا کلاکار کا نام منجیت بابا ہے سہی جب آپ ایک اشارت لگائیے گا فرسٹ is the right آنسر بنائیے گا اگلا کوششنس دیکھتے ہیں میں تروں 6 نمبر کوششنس ہے کہہ رہا ہے سٹڈیز ان انڈین پینٹنگ سٹڈیز ان انڈین پینٹنگ جیسے بڑیہا پوششنس کے لئے انسی مہتا کا نام آتا ہے تو سہی جب آپ سی کے ساتھ لگائیے گا شارت نمبر کوششنس پہ آئیں گے پوچھا جا رہا ہے لالچند کی سیلی کا چترکار ہے نام کانگڑا کا ہے مغلیہ کا ہے گلیر کا ہے کمپنی کا ہے لالچند کی بات ہوتی ہے تو کمپنی سیلی کا نام آتا ہے کمپنی کو ہی پٹنا سیلی بھی کہا جاتا ہے اپورب اپہار نام کا ادھیان کس کے جیون پہ آدھاریت ہے نام پکاسو کا ہے رام کنگ کر بیچ کا ہے راجہ ربی برما یا سیام بیہاری اکربال کا نام دیا گیا اپورب اپہار نام کا ادھیان جو ہے وہ کس کے جیون پہ آدھاریت ہے راجہ ربی برما کی جیون پہ آدھاریت ہے کہاں چلتا ہے مہاراشترا راج بورڈ کے پریچھا میں چلتا ہے صحیح جواب بی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے نو نمبر کوششنس ہے آپ سے کہہ رہا ہے پرسدھموردکار رام بی شتار کو پدم بھوشن پروشکار کب دیا گیا 2016 2299 2018 کا نام دیا گیا رام ونجی شتار کی بات ہوتی ہے مطروں پدم بھوشن پاتے ہیں پدم بھوشن پدم بھوشن تیسرا مہتپون سممان ہوتا ہے پدم بھی بھوشن دوسرے نمبر پہ ہو اور بھارت رتن آپ کا پہلے نمبر پہ ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے کب ملا 2016 ملا اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں دس نمبر کوششنس ہے وی ار وین وی ار مین مانے بانسوری بجاتا ہوا وجہ کا چترن ہوا ہے کونگل میں لاسکو میں پنڈار میں پھر ترائی فیرس میں آپ کو بتانا ہے وی ار مین یعنی بانسوری بجاتا ہوا وجہ کی رچنہ کہاں ہوا ترائی فیرس میں ہوا ہے تو صحیح جب آپ ڈ کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے تین نمبر کوششنس ہے آپ سے کہہ رہا ہے کلامیں آکرتیوں کے چترن کا نصید کیا گیا ہے گوثک کلامیں عیسائی کلامیں بائی جی ٹائن کلامیں اور پھر رومن کلامیں کس کلامیں آکرتیوں کے چترن کا نصید کر دیا گیا آکرتیوں کے چترن کا نصید بائی جی ٹائن کلامیں کیا گیا تو صحیح جب آپ بی کے ساتھ جائے گا بی اس در رائٹ آنسوس ہوگا اگلے کوششنس چار نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا پرسیدھ چتر ریپ آف یوروپا ریپ آف یوروپا کس چترکار نے بنایا تھا نام ٹرسیان کا ہے ریمبرہ کا ہے کارویج جیو کا ہے لیوناردو کا ہے ریپ آف یوروپا جیسی رچنا کے لیے ٹرسیان کا نام آتا ہے تو یہ جیس در رائٹ آنسوس بنتا ہے آگلے کوششنس پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنس سے کہا جا رہا ہے مرزاپور چھتر کی کن پہاڑیوں پر بھارتی گفہ چتر بنے ہوئے ہیں بھارتی گفہ چتر سیاملا پہاڑی پر ہیں پہاڑ گڑھی پر ہیں کورا پہاڑی پر ہیں پھر کیمور کی پہاڑیوں پر ہیں بھارتی گفہ چتر کہاں بنے ہوئے ہیں بھارتی گفہ چتر کی بات آتی ہے کیمور پہاڑی آنسوس بنتا ہے ڈیس در رائٹ آنسوس ہوتا ہے آگلے کوششنس پہ چلیں گے شہر نمبر کوششنس ہے آپ سے کہا جارہا ہے اجنتا کے چتر بھارت ماتا پتر یہ شدہا اور راحل کا سنگھا میں چتریت ہے آپ جانتے ہیں اجنتا میں ماتا پتر ہے یعنی ہے شدہا اور راحل چتریت ہیں یعنی ہے شدہا اور راحل کی بات ہو تو دسویں نمبر گفہ میں ہے سترہامی مہین شولہ ہمین مہین یا پھر پہلی نمبر گفہ میں ہے آپ کو بتانا ہے اجنتا میں تیس گفہیں ہوتی ہیں تیس میں پانچ گفہیں آپ کی چیتے ہوتی ہیں اور پچیس گفہیں آپ کی بیہار ہوتی ہیں اس میں جو آپ کا راہولو اور یہ شدرہ ہیں اس اترہمی نمبر گفہ میں ہے یعنی چتر شالہ میں ہے تو سہی جباب چتر شالہ یعنی سیز دہ رائٹ آنسس بنائیے اگلے کوششنز پہ چلتے ہیں سات نمبر کوششنز ہے کیرائے نملکت میں سے بابر نامہ کا سچت پرتیاں کس نے تیار کروایا سا جہاں نے اکبر نے زہانگیر نے اورنگزیب نے بابر نامہ کا سچت پرتی پوچھا جارہے میتروں آپ جانتے ہیں انپڑ راجہ اکبر نے تیار کروایا تو سہی جباب سی کے ساتھ بنے گا سیز دہ رائٹ آنسس لگاؤ اگلے کوششنز پہ آتے ہیں آٹھ نمبر کوششنز ہے پوچھا گیا دین بندھوئے انڈوز دین بندھوئے انڈوز کا پرمکشتر کش نے بنایا نام یامنی رنجن رائے کا ہے نارانے سیدھر بیندرے کا ہے مرتا سیرگل اور اونین ناٹھاکور کا نام دیا گیا دین بندھوئے انڈوز کا پرمکشتر پوچھا جارہے میتروں دین بندھوئے انڈوز کا چتر جو ہے اونین ناٹھاکور نے بنایا ہے تو سہی جباب ڈی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنز دس نمبر آپ کی سکرن پہ سوری نو نمبر آپ کی سکرن پہ یہ رہا پوچھا گیا اٹھارہ سو نبی گروپ کا کون سا کلاکار پرسیدھ چترکار کبھی اور کلا اتحاسکار تھا نام جی ام سیکھ ہے ام پانڈیاں ہیں نیلی ما سیکھ اور جوتی بھٹکا نام دیا گیا اٹھارہ سو نبی گروپ کا کلاکار ہو پرسیدھ چترکار ہو بڑی ہاں کبھی ہو کلا اتحاسکار بھی ہو تو نام آپ کا جی ام سیکھ بنے گا سہی جباب فٹ کے ساتھ بنے گا اس در رائٹ آنسرس ہوگا دس نمبر کوششنز پر چلیں گے پوچھا گیا سنتھال مہلا سنتھال مہلا کے شترکار کی چلا کرتی ہے نام راجہ ربی برما ہے رجہ ہے زامنی رنجن دائے اور چھتی اندات مجمدار کا نام دیا گیا سنتھال مہلا کے شترکار کی شتر رشنہ ہے مطروں سنتھال مہلا زامنی رنجن رائے کی رشنہ ہے تو سہی جباب بی کے ساتھ بنے گا بیز در رائٹ آنسر ہو جائے گا اگلے کوششنز پر چلیں گے اگلا کوششنز بہت پیارا کوششنز ہے مطروں آپ سے کہہ رہا ہے نیساد راج اور بھگوان رام کا ملن نیساد راج اور بھگوان رام کا ملن ٹیمپرہ مادھم میں ہے کس نے بنایا نام راجہ ربی برما کا ہے نام اسیت کمار حالدھار کا ہے نام ننڈال بوش اور گگنیدنا ٹیگور کا بھی ہے نیساد راج اور بھگوان رام کا ملن جیشی رچنا کے لیے آپسیت کمار حالدھار کا نام لگائیے گا سیز دھرائیٹ آنسر بنائیے گا اگلے کوششنس پہ چلیں گے دو نمبر کوششنس ایمیتروں آپ سے کہا جا رہا ہے چھاپا کار ہے دیوراج ڈکوزی ہیں ان کا زنب اٹھا و نئی سو چوالیس میں کہاں ہوا نام دیا گیا حیدر آباد میں لکھنو میں چننہی میں یا پھر نئی دلی میں دیوراج ڈکوزی کا زنب جو ہے و نئی سو چوالیس میں کہاں پہ ہوا حیدر آباد میں ہوا کیا ہیں ایک پر سیدھچھاپا گار ہیں صحیح جب آپ ایک کے ساتھ لگا لو اگلے کوششنس پہ چلیں گے تین نمبر کوششنس آتا ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے آف پیس اینڈ ڈسٹرکشن آف پیس اینڈ ڈسٹرکشن کس کی پینٹنگ ہے رینی دھومال کی ہے بینوت کمار کی ہے پرنکور کی ہے آف پیس اینڈ ڈسٹرکشن کس کی پینٹنگ ہے صحیح جب آپ رینی دھومال بنتا ہے صحیح جب آپ فرشٹ کے ساتھ بنتا ہے اگلے کوششنس دیکھیں تو چار نمبر کوششنس ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے پرسدھہ کرتی پرہار پرہار وہ نئی شو 79 کی رچنا ہے کاغچ پر لیتھیو گراپ میں بنائی گئی پوچھا جا رہا ہے پرہار شومناتھور نے بنایا نندلال بوش نے بنایا رام کینکر بیج نے بنایا یا پھر سنتکر نے بنایا ہے پرہار جیشی رچنا کے لیے شومناتھور کا نام آتا ہے جیشہ جکم جیشی رچنا کے لیے بھی بار بار پوچھا جاتا ہے جکموں کا کلاکار تو شومناتھور ہی آنساز بنتے ہیں اگلے کوششنس پہ چلیں گے اگلا کوششنس پانچ نمبر ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے اگرسین کی باولی اگرسین کی باولی پراتا تتفیق اسطحل کہاں اسطحل ہے دائم آباد میں ہے ممبئی میں ہے ڈلی میں ہے ہیدر آباد میں ہے اگرسین کی باولی جیشی رچنا کے لیے ڈلی کا نام آتا ہے سہی جباب بی کے ساتھ بنتا ہے ویس درائیٹ آنساز ہے اگلے کوششنس چھے نمبر دیکھیں گے آپ سے پوچھا جا رہا میتروں دربار میں راجدود دوارہ جراف کی بھیٹ یہ مغل کالین کس کرند پر چتری تھے نام اکبر نامہ کا ہے تاریخ خاندانی تیموریہ ہے اور جہانگیر نامہ کا نام دیا گیا دربار میں راجدود کا جراف دربار میں راجدود دوارہ جراف کی بھیٹ جیسی بڑھی ہیں رچنا کے لیے تاریخ خاندانی تیموریہ گرنٹ میں آپ چتر دیکھ پائیں گے تو صحیح جواب بی کے ساتھ بنا پائیں گے اگلے کوششنس پہ چلیں گے ساتھ نمبر کوششنس ہے آپ سے پوچھا جارہ میتروں انار کلی انار کلی سنگرہالے ہیں راشتی آدھو نکلا سنگرہالے ہیں چتر کس کا ہے انار کلی چھتین داند مجندہر کا ہے انہینا ٹیگور کا ہے عبداللہ حمان چکتہی کا ہے پھر حسید کمار حالدھار کا ہے تو جب انار کلی جیسی رشنا پوچھی جائے تو عبداللہ حمان چکتہی کا نام لگائیے گا صحیح جواب بی کے ساتھ بنائیے گا بی اس دارائیٹ آنسرز بنے گا آگلا کوششن سے آٹھ نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا جا رہا ہے انٹیگرالز آف آ ٹارسو انٹیگرالز آف آ ٹارسو یعنی رہا سی میں ہی ناری کا موردکار کون ہے نام ولویر سنگھ کٹ کا ہے اسوک پرجاپتی ہے ہمت ساں ہے اور راگو کنیریہ کا نام دیا گیا انٹیگرالز آف دا ٹارسو انٹیگرالز آف دا ٹارسو جیسی رشنا کے لیے ولویر سنگھ کٹ کا نام آتا ہے پرسٹ is the right answers بنتا ہے میترون اگلی کوششنز پہ چلیں گے نو نمبر کوششنز ہوگا آپ سے کہہ رہا ہے بھارت میں کائلینڈر کلا کے جنم داتا ہے نام بیوان سندرم ہے ربی برما ہے میں فوشین اور بیوان کھکر کا نام دیا گیا کائلینڈر کلا جو آج کل آپ دیوالوں پہ دیکھتے ہوں گے اس کے جنم داتا بھارت کے ممبئی کے گھاٹ کو پار میں لیتھیوگرافی پریس اصطابت کر کے راجہ ربی برما بنے تو صحیح جباب سی کے ساتھ بنائیے گا کائلینڈر کلا کے جنم داتا راجہ ربی برما ہے سیز the right answers اگلی کوششنز دس نمبر آتا ہے میترون آپ سے کیا کہا جا رہا ہے آپ سے کہا جا رہا ہے سونے کی پانچ چونیاں اور پرسپر گچھا دے تنگوٹھیاں کا گچھ کہاں سے پرابت ہویا راکھیگر سے گالی بنگا سے بنوالی سے یا پھر روپڑ سے آپ سے سونے کی پانچ چونیاں اور پرسپر گچھے تنگوٹھیاں کی بات ہو رہی ہے تو یہ راکھیگر سے ملا ہے صحیح جباب راکھیگر لگائیے گا صحیح جباب فرسٹ کے ساتھ بنائیے گا اگلی کوششنز پہ چل رہے ہیں اگلی کوششنز کہہ رہا ہے The night cafe The night cafe کس کلاکار کی رچنا ہے نام کیمیل ویسارو کا ہے پالگارگین کا ہے سینجا اور وانگوک کا نام دیا گیا The night cafe کس کلاکار کی رچنا ہے میں تروں Night cafe کی بات ہوتی ہے وانگوک کا نام آتا ہے Days the right answers بنتا ہے اگلی کوششنز پہ چلیں گے اگلی کوششنز دو نمبر ہے آپ سے کہا جا رہا ہے Divine Comedy کا چترکار ہے Divine Comedy William Black کی رچنا ہے جرکو کی ہے جان کانسٹیبل کی ہے پھر دیلاکرا کی ہے Divine Comedy کا چترکار پوچھا جا رہا ہے Divine Comedy William Black کی رچنا ہے تو صحیح جباب فرسٹ کے ساتھ دیجئے Is the right answers لگائیے تین نمبر کوششنز پہ چلیں گے آپ سے پوچھا جا رہا ہے School of Athens کس کا بھی تیچتر ہے نام روفیل کا ہے ستیز گجرال کا ہے ڈیویڈ کا ہے مائیکل انجلو کا ہے School of Athens جیسی بڑی ہاں رچنا کیلئے نام پوچھا جا رہا ہے School of Athens کیلئے روفیل کا نام لگائیے گا فرسٹ is the right answer بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلنا ہے چار نمبر کوششنز آپ سے کہہ رہا ہے چیتن نکا گرہ پریتیاک چیتن نکا گرہ پریتیاک چیترکش نے بنایا نام چھتی نات مجومدار ہیں ڈی پی رائے چودری ہیں سیلید ناڈے ہیں اصیت کمار حالدھار ہیں چیتن نکا گرہ پریتیاک جیسا چیترکش کے دورا بنایا جاتا ہے صحیح جواب چھتی نات مجومدار ہوں گے صحیح جواب فرسٹ کے ساتھ ہوں گے is the right answers بنے گا اگلا کوششنز دیکھیں گے پانچ نمبر آئے گا آپ سے پوچھا جا رہا ہے 1894 میں بھارت میں سربرثم اولیوگرافی پریس کے اسطحابنا ننلال بوش نے کی روی برما نے کی یا سیت کمار حالدھار نے کی یا فرکت کے حبار نے کی ممبئی کے گھاٹ کو پار میں 1894 میں سب سے پہلے اولیوگرافی پریس کے اسطحابنا راجہ روی برما نے کی تب ہی انہیں جو ہے کائلینڈر کلاکہ بھارت میں کائلینڈر کلاکہ جرم داتا بھی مانا جاتا ہے آگے بڑھیں گے میتروں چھے نمبر کوششنز آتا ہے پوچھا گیا پرسیدھ رچنا برچ پریمی یعنی دار ٹری لبر کس کی ہے سیت کمار حالدھار کی ہے کبر پدمسی کی ہے مقبول فیتہ حوشین یا پھر بینود بیہاری مکر جی کی ہے برچ پریمی جیشی بڑھیں رچنا کے لیے یا دار ٹری لبر جیشی بڑھیں رچنا کے لیے کونسا کلاکار کا نام آتا ہے بینود بیہاری مکر جی کا نام آتا ہے سہی جباب ڈی کے ساتھ جائے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے ساتھ نمبر کوششنز ہے میتروں کانگڑا کس چترکلا کی شیلی ہے نام مغلیہ کی ہے پہاڑی کی ہے راستانی کی ہے ڈکنی کی ہے میتروں کانگڑا کی بات ہوتی ہے کونسا راستانی سیلی کا ہے پہاڑی میں آتا ہے کانگڑا مطروں یاد رکھے گا کانگڑا پہاڑی راج جوالے میں آتا ہے سہی جباب ڈی کے ساتھ لگاؤ آٹھ نمبر کوششنز پہ آئیں گے آٹھ نمبر کوششنز کہہ رہا ہے اکبر کالین توتی نامہ میں کتنی چتروں کا شنگ رہے ہیں 130 کا 160 کا 120 کا پھر 100 دن کا توتی نامہ کی اگر بات ہوتی ہے اکبر کے کالا میں بنا ہے 303 چتروں کا شنگ رہے ہیں تو سہی جباب ڈی کے ساتھ لگاؤ اگلا کوششنز بڑھے گا نو نمبر آتا ہے پوچھا گیا ساحی برام کس سیلی کے لگو چتروں کے چترکار تھے نام زودپور سیلی ہے میوار سیلی ہے کسنگڑ سیلی ہے زیپور سیلی ہے ساحی برام کس سیلی کے لگو چتروں کے بڑھیاں چترکار رہے ہیں تو سہی جباب زیپور سیلی بنے گا ساحی جباب ڈی کے ساتھ بنے گا ڈی is the right answers ہوگا اگلا کوششنز دس نمبر ہے پوچھا گیا ایلورا کی 32 گفہ کس نام سے جانی جاتی ہے اندر سبحہ لنکیسور گنیس لینڈ یا فرشنگ واہنی آپ جانتے ہیں میتروں ایلورا میں ٹوٹل 34 گفہیں ہوتی ہیں 34 میں سے جو 32 نمبر کی گفہ ہے اس کا نام کیا ہے اندر سبحہ اسی کا نام ہے تو سہی جباب فرشٹ کے ساتھ لگا لو is the right answers بنا لو آگے بڑھیں گے میتروں اگلا کوششنز آئے گا آپ کے سکرن پہ آیا ہے پوچھا جا رہا ہے کیا پراشین بھارتی سلپ ساستروں میں مندروں کی نرمان کا پرمک شیلی کا اُلےکھ ملتا ہے ناغر سلی ویسر سلی دربن سلی یا سبھی میتروں آپ جانتے ہیں بھارتی سلپ ساستروں میں جو مندر بنی ہیں اس میں ناغر سلی بھی ہے ویسر سلی بھی ہے دربن سلی بھی ہے تو صحیح جواب آل لگائیے یا سبھی ہلائیے these the right answers بنائیے اگلے کوششنز پہ چلائیں دو نمبر کوششنز ہے بینود بھارت دو آج کی پستک ہے نام دیا گیا برہد آدمی کلا کوشش ہے کلا بھی مرس ہے بھارتی چترکلا ہے پھر مونالیسہ ہنس رہی ہے بینود بھارت دو آج کی پستک کی بات ہو رہی ہے تو برہد آدمی کلا کوششن کی رچنا ہے صحیح جواب ایک ساتھ لگاؤ first is the right answers بناؤ اگلے کوششنز پہ چلائیں گے تین نمبر کوششنز آئے گا آپ سے کہا جا رہا ہے شمکالین بھارتی چترکار ہشین کے بہانے کے لے خک ہیں کشو ملک ہیں دنکر کوششک ہیں سوک بھومک ہیں پھر اسدلی ہیں ہشین کے بہانے کے لے خک پوچھا جا رہا ہے ہشین کے بہانے کے لے خک سوک بھومک ہوں گے تو صحیح جواب b کے ساتھ بنے گا b is the right answers ہوگا اگلا کوششنز چار نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا پرسیدھ کلا کرتی چکہ فکنے والا چکہ فکنے والا کا کلاکار کون ہے پالکلی ہیں روفیل ہیں روبینس ہیں پھر ماہران ہیں چکہ فکنے والے کے کلاکار کون ہے چکہ فکنے والے کا کلاکار ماہران ہے تو صحیح جواب d کے ساتھ لگاؤ d is the right answers بناؤ اگلے کوششنز پہ چلیں گے پانچ نمبر کوششنز ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے شوندر بھگوان کا ہست لیکھ ہے یہاں کس کا کتھن ہے نام ہنگل کا ہے پیکٹ کا ہے امرسن کا ہے ساپن ہاور کا ہے شوندر بھگوان کا ہست لیکھ ہے پیترو شوندر بھگوان کا ہست لیکھ ہے امرسن کی کتھنی ہے تو صحیح جواب امرسن کے ساتھ لگائیے گا d is the right answers بنائیے گا اگلے کوششنز پہ ہم لوگ چلیں گے اگلے کوششنز آپ کا ہے چھے نمبر ہے کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کس کلاکار کے دوارہ death half krishnan death half krishnan نام اکچتر بنایا گیا نام اکبر پدمسی کا ہے منجید بابا کا ہے رمیشور بھوٹا اور ستیش گجرال کا نام دیا گیا death half krishnan نام اکچتر کس کے دوارہ بنایا گیا صحیح جواب دیجئے گا تو صحیح جواب منجید بابا بنائیں گے صحیح جواب c کے ساتھ بنائیں گے seize the right answers ہوگا مطروں seize the right answers ہوگا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز سات نمبر ہوگا آپ کی سکرن پہ ہوگا آپ سے کہہ رہا ہے پیکاسو دوارہ نرمیت بوڑھا گٹار وادک بوڑھا گٹار وادک چتر کس کا ہے روج پیریٹس کا ہے blue پیریٹس کا ہے yellow پیریٹس کا ہے مطروں آپ سے پوچھا جارہ ہے بوڑھا گٹار وادک چتر کس کا ہے بوڑھا گٹار وادک blue پیریٹس کی رچنا ہے تو صحیح جواب b کے ساتھ لگاؤ be the right answers بناؤ آٹھ نمبر کوششنز پہ آئیں گے آپ سے پوچھا جارہ ہے سرمک رچنا ہے بیوہ اوتسو ہے پنگھٹ ہے پرباہ ہے ہولی ہے دیپا ولی ہے سنگیت ہے سب پرنہوک چتر کس کے دوارہ بنائے گے کہ کہبار کا نام ہے کہ اچارہ کا نام ہے رام کمار اور رینیس بیندرے کا نام دیا گیا ہے آپ سے پوچھا جارہ کس کے دوارہ بنائے گیا صحیح جواب کہ کہبار ہوں گے صحیح جواب اے کے ساتھ بنیں گے first is the right answers ہوگا اگلا کوششنز no number ہے پوچھا گیا کمپنی سیلی کا چترکار کون ہے کرسٹوپر کیٹر ہیں نیویل توٹی ہیں ایلیس کیٹل ہیں پھر ٹیلی کیٹل ہیں کمپنی سیلی کا چترکار کون ہے تو کمپنی سیلی کا جو چترکار ہے مطرون ٹیلی کیٹل ہیں صحیح جواب دی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلائیں گے دس نمبر کوششنز ہے آپ سے پوچھا جارہا ہے مطرون نیو بنگالی سکول کی اسطحپنا کس نے کی تھی نام ربین ناٹھاکور کا ہے گگنی ناٹھاکور کا ہے انہی ناٹھاکور کا ہے ننلال بوش کا ہے آپ سے نیو بنگالی سکول کی بات ہو رہا ہے نیو بنگالی سکول ننلال بوش یعنی آپ کی ماسٹر موشائی کے دوارہ جو ہے اسطحپت کیا گیا تو صحیح جواب دی کے ساتھ لگائیے گا دی is the right answers بن رہا ہے اگلے کوششنز پہ چل رہے ہیں اگلا کوششنز آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا کلپ یوجنا پتری کا کہاں سے سمبندی تھے پراتمکس اچھا سے کانپور سے پراتمکس اچھا سے سمبندی تھے صحیح جواب فرسٹ کے ساتھ لگاؤ اگلے کوششنز پہ جاتے ہیں اگلا کوششنز دو نمبر ہے پوچھا گیا مکتی بودھ کی کبیتہ اندھیرے میں اندھیرے میں ایکا چترانکن کیا حوشین نے ریم کمار نے رجا نے اگلے سیلوز مکر جی نے اندھیرے میں ایکا چترانکن کشنے کیا ہے صحیح جواب مقبول فیدہ حوشین ہوں گے صحیح جواب ایکے ساتھ ہوں گے فرسٹ is the right answers ہوگا اگلا کوششنز تین نمبر ہوگا آپ سے پوچھا جا رہا ہے مطرون پدما پانی بودھ کی اچھتر بھگوان بودھ کی جو آکرتی نہیت ہے وہاں ہے اتیبھنگ مدرہ میں شمبھنگ مدرہ میں تربھنگ مدرہ میں اور پھر دھرم چکر مدرہ میں بھگوان بودھ کی جو آکرتی نہیت ہے مطرون پدما پانی بودھ میں وہ آپ کی تربھنگ مدرہ میں ہے تو صحیح جواب بھی کے ساتھ لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلائیں گے چار نمبر کوششنز ہے آپ سے پوچھا جا رہا ہے ریمبرانٹ کو جانا جاتا ہے ان کے لیاتمک چتر کے لیے ناٹکیے پرکاس کے لیے جیامیتیے چتر کے لیے فرن میں سے سب ہی کے لیے ریمبرانٹ کو جانا جاتا ہے ان کے ناٹکیے پرکاس کے لیے جانا جاتا ہے ریمبرانٹ کو تو صحیح جواب ناٹکیے پرکاسی لگائیے گا سیزدہ رائیٹ آنسز بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلائیں گے پانچ نمبر کوششنز ہوگا پوچھا گیا سیتا بنباس کس کا چتر ہے رویو رما ہے کے بینکٹپا ہے ننلال بوش اور امرتہ سرگل کا نام دیا گیا سیتا بنباس کیلئے نام پوچھا جا رہا راجہ رویو رما کا نام آئے گا first is the right آنسز ہوگا اے کے ساتھ آپ کو چٹی کا آنسز دینا ہوگا اگلے کوششنز چھے نمبر ہے پوچھا جا رہا ہے نیلے بھرتبانڈ کے لیے پرشد ہے نام نیلے مرتبانڈ کے لیے لکھنو ہے دلی ہے جیپور ہے خرجہ ہے نیلہ مرتبانڈ کہاں کا فیمس ہے صحیح جواب آپ کا بلو پوٹری سہر رہیں صحیح جواب آپ کا بھارت کا پیریس چھے پر ہوگا be is the right آنسز ہوگا اگلا کوششنز سات نمبر آئے گا پوچھا گیا مطروں بھارت کے راشتی دھوچکو کشنے ڈیزائن کیا تھا نام کوپی کشن کا ہے وائی ایس ایلونی کا ہے پنگلی وینکیاں اور مہاتما گاندھی کا نام دیا گیا بھارتی راشتی دھوچکو کشنے ڈیزائن کیا مطروں بنانے کا کام پنگلے بھی کہیا کا رہا ہے تو صحیح جواب بھی کے ساتھ دیجئے گا be is the right آنسز آئے گا اگلے کوششنز پہ جائیں گے آٹ نمبر کوششنز ہے پوچھا جارہ کہاں سے پرابت چتر مانو کی بھیدھی بھت چتروں کی اور پرثم پریاس تھے نام بھیم بیٹ کا کا ہے زندہ کا ہے زوگی مارا کا ہے شگریہ کا ہے مطروں آپ جانتے ہیں کہاں کا چتر ہے جو مانو کی بھیدھی بھتی چترن کی اور پریریت کرتا ہے تو بھیدھی بھتی چترن آپ کو دیکھنا ہے تو زوگی مارا جانا پڑے گا سرگوزہ ریاست 36 گڑ میں دیکھنا پڑے گا صحیح جواب بھی کے ساتھ بڑے گا we is the right آنسز ہوگا اگلے کوششنز نو نمبر ہے آپ کی سکرن پہ ہے پوچھا گیا 204 میں کس نے امپیریل کیسرے ہند کی اپادھی ملی ہے انیدنا ٹیگور کو یا نیرنجن رائے کو گگنیدنا ٹیگور یا اچھے راجہ روی ورما امپیریل کیسرے ہند کی اپادھی ونی 104 میں کسے دی جاتی ہے راجہ روی ورما کو دی جاتی ہے صحیح جواب بڑی کے ساتھ لگاؤ is the right آنسز بناؤ اگلے کوششنز 10 نمبر ہے آپ سے تہرہا ہے کس کلاکار کو ارث آرٹ ارث آرٹ یعنی بھومی کا اگرانی سمجھا جاتا ہے راکن کوپس کو رابرڈ سمس تھن کو ریچارڈ لیم پیپرڈ کو یا پھر ڈونالڈ جلڈ کو آپ کو بتانا ہے ارث آرٹ کے روپ میں کسے جانا جاتا ہے مطروں صحیح جواب رابرڈ سمس تھنز ہوتے ہیں تو صحیح جواب سی کے ساتھ بنیں گے سی is the right آنسز لگائیے گا اگلے کوششنز پہ چلیں گے اگلا کوششنز بہت پیارا کوششنز سمیتروں آپ سے کہہ رہا ہے اسوک کالین اسطمبھ کا سیرس پہ آکرتی ہے یا چھنے کی پچھے کی راجاؤں کی یا پھر پسو کی اسوک کالین اسطمبھ کے سیرس پر کس کی آکرتی دکھائی دیتی ہے تو یہاں پر آپ کو پسو کی آکرتی دکھائی دیتی ہے صحیح جواب پسو لگائیے d is the right آنسز بنائیے اگلے کوششنز پہ چلیں گے بھارتی کلا بازار کی پرثم انتراشتی نیلامی کرشتی دوارہ کس ورس پر آرمبھوا دوہزار ایک دوہزار پندرہ دوہزار دس دوہزار تیرہ بھارتی کلا بازار کی پرثم انتراشتی نیلامی کرشتی کون سے ورس میں اسطے تمہیں آتی ہے میتروں تو صحیح جواب دوہزار تیرہ ہوتا ہے صحیح جواب ڈ کے ساتھ ہوتا ہے ڈ is the right آنسز ساتھ لگائیے 13 نمبر کوششنز پہ آتے ہیں پوچھا گیا میتروں امرابتی کا اسطوف آندھ پردیس کے کس ندی کے کنارے اسطھیت ہے چمبل ندی سندھو ندی کشنا ندی گنگا ندی آپ سے پوچھا جا رہا ہے آندھ پردیس کی کون سی ندی میتروں آپ جانتے ہیں آندھ پردیس میں کشنا ندی بہتی ہے تو کشنا ندی کے کنارے امرابتی اسطوف ہے صحیح جواب بی کے ساتھ لگا لیجئے اگلا کوششنز چار نمبر ہوگا بہت پیارا کوششنز ہے کہہ رہا کس دیش کی پستک کو بک آف ڈیت کہا جاتا ہے بک آف ڈیت پرابت ہوئی عراق سے ترکی سے ایران سے مصر سے بک آف ڈیت کی جب بات آتی ہے میتروں تو صحیح جواب آپ ایجپٹ ہوتا ہے صحیح جواب مصر ہوتا ہے صحیح جواب آپ مصر کی ایک شبد ہے جس کا آردھ کیا ہوتا ہے صحیح جواب کاریگر ہوتا ہے صحیح جواب بی کے ساتھ بنتا ہے بیز تا رائٹ آنسوس ہوتا ہے بارہ نمبر کوششنز ساری چھہ نمبر کوششنز آتا ہے کہہ رہا ہی میتروں بارہ سبجیوں کو ملا کر کے ریت سے ماں درگا کی تصبیر کس نے بنائی دلیپ تاملی شدرسن پٹنائک نے جی ایم جیس میڑا نے پھر ٹھکرا لین ٹاگرا کے دوارہ بنائے گیا بارہ سبجیوں کو ملا کر کے ریت پر ماں اور درگا کی جو ہے آکرتی کس کے دوارہ بنائی جاتی ہے تو ریت آرٹیسٹ بنائے گا یعنی بارڈو آرٹیسٹ بنائے گا سینڈ آرٹیسٹ بنائے گا صدرسن پٹنائک تو صحیح جواب ماں درگا کی پرتما صدرسن پٹنائک نے بنائی بارہ سبجیوں کا اپیوگ کیا تھا اس نے صحیح جواب آئوزن ہوا تھا کلاپردرسنے کے لیے میوزیم کے لیے چتر کے لیے آفی راجنیتک سانس تھا کے لیے پیلو ڈیل انڈریسٹی جو فرانس والی ہے ٹھارٹ سو تریسٹ میں سیلو داری فیوزیسس کا کام کیا تھا مطروں کلاپردرسنے کے لیے آئوزیت ہوا تھا تو صحیح جب آپ کلاپردرسنے لگائیے فرسٹ is the right answers بنائیے اگلے کوششنز پہ چلائیں گے آٹھ نمبر کوششنز ہے آپ سے کہہ رہا ہے بھارتی شوندرح ساثر میں بھارت کے پاس جاتے کون وششت 매 پورت تک مانے جاتے ہیں نام بھٹو لولک کا ہے شنگوکو کا ہے بھرانو گبد کا ہے بھٹنائک کا ہے بھارتی شوندرح ساثر میں بھارت کے پاس شات کون وششت 매 پورت تک میتروں وششت 매 پورت تک کی بات آتی ہے ابھی نوگبت کا نام آتا ہے بیس در رائٹ آنسوس ہوتا ہے اگلے کوششنس پہ چلیں گے نو نمبر کوششنس ہے اٹھارہ سو اٹھاسی میں کینواز پر تیلیے رچنا در نائٹ کیفے کس نے بنائی کیمیل پیساروں نے بنائی پاول گارگین نے بنائی سینجا یا پھر وانگوگ نے بنائی در نائٹ کیفی جیسی بڑیہا رچنا کیلئے وانگوگ کا نام آتا ہے صحیح جب آپ ڈی کے ساتھ بنائیں گے nombre goششنس پہ آئیں گے آپ سے پوچھا جا رہا ہے سترہ سو پچھا سی میں ڈیربیٹ لووش نے اپنا چطر ہوریشیا کا پران ہوریشیا کا پران بنایا جو ڈڈاڈاڈارٹ کا سرپرثم چطر مانا جاتا ہے نام ساسدری واد کا پہلا چطر ہے یا تھاٹواد کا پہلا چطر ہے ہوریشیا کا پران پوچھا جا رہا ہے سترہ سو پچھا سی کے رچنا ہے ڈیربیٹ لووش نے بنایا ہے مطروں آپ جانتے ہیں نوشاستریواد کی پہلی رچنا ہے ہریچیا کا پران تو صحیح جباب بی کے ساتھ لگا لو بیزدارائٹ آنسر بنا لو اگلے کوششنز پر چلتے ہیں اگلا کوششنز آپ کی سکرن پر یہ رہا مطروں کیا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے ان میں سے کون کمپنی سیلی کا چترکار نہیں ہے نام دیا گیا وشنداز نہیں سیویلال نہیں سیوکرام نہیں جیرام داز نہیں کمپنی سیلی کا چترکار اس میں سے کون نہیں ہے تو یہاں پہ نام وشنداز کا آتا ہے وشنداز کمپنی سیلی سے سمبند نہیں رکھتے ہیں صحیح جباب بی کے ساتھ لگائیے گا دو نمبر کوششنز پہ آئیں گے آپ سے کہا جا رہا ہے نملکت میں سے کس مغل ساسک نے سربادھی کا اصطحاب تکلا پہ دھیان دیا اکبر ہیں جہاں گیر ہیں سا جہاں ہیں داراشی کون ہیں سب سے آدھا کس نے جو ہے اصطحاب تکلا پہ دھیان دیا تو صحیح جباب سا جہاں کھائے گا صحیح جباب بی کے ساتھ جائے گا بی اس تھا رائٹ آنسوس ہوگا میترون اگلے کوششنز پہ چلائیں گے تین نمبر کوششنز ہے پوچھا جا رہا ہے پوثی چترن پوثی چترن کا پرارم کس سیلی سے ہوا نام پال سیلی کا ہے مغلیہ سیلی کا ہے جین سیلی اور کانگڑا سیلی کا نام دیا گیا پوثی چترن کی جب بات آتی ہے میترون تو پوثی چترن میں آپ پالون لگاتے ہیں آنسوس دھیمان اور ویتبال جس سیلی کو جنم دیتے ہیں اس میں آپ کا پوثی چترن ہوا ہے تو پال سیلی آنسوس بنے گا اس تھا رائٹ آنسوس ہوگا اگلے کوششنز پہ چلائیں گے چار نمبر کوششنز ہے میترون آپ سے کہہ رہا ہے کی اجنتہ میں پولیگیسون کی سبح ناگراج کی سبح کا انکن کس گفہ میں ہے گیارہ نمبر ایک نمبر دو نمبر چار نمبر آپ سے ناگراج کی سبح پوچھے چاہے پولیگیسون کی سبح پوچھے میترون آپ لگائیے گا گفہ سنگھا ایک نام نمبر ایک لگائیے گا یعنی سیز در رائٹ آنسوس بنائیے گا اگلے کوششنز پہ چلائیں گے آپ کا پانچ نمبر کوششنز ہے میترون کہہ رہا ہے ایرنی ایرنو فرانسیسی لیک کا ہے جو دوہزار بائس منڈر آرارٹ کا نوبل پروسکار ملتا ہے سانتی کا چکستہ کا ساہیت کا ایرنی ایرنو کیا ہیں فرانسیسی لیک کا ہیں نوبل پروسکار ملتا ہے کس کے روپ میں ساہیت کے روپ میں تو سحیج باب بی کے ساتھ بنے گا ویس در رائٹ آنسوس ہے یہاں لیک کا سب دیا گیا تب ہی یاد لڑھنا چاہیے یہ ساہیت سے جڑیں گی سحیج باب بی کے ساتھ بنے گی کہاں کی نوازی ہیں فرانسیسی نوازی ہیں اگلا کوششنس 6 نمبر آئے گا کیا کہہ رہا ہے کارامیتروں ساتھیا ہو کتا ہو تیر ہو توتا ہو مور ہو ناغ دے ہوتا ہو رسنا کس نے بنائی جوتی بھٹ نے سانکو چودری نے ربی برما نے یا پھر آپ نیرنجن رائے نے سحیج باب آپ کو کس کے ساتھ لگانا ہے جوتی بھٹ کے ساتھ آنسوس لگانا ہے فرسٹ is the right آنسوس بنانا ہے اگلے کوششنس پر چلیں گے ساتھ نمبر کوششنس آتا ہے آپ سے کیا پوچھا جاتا ہے کہا گیا اسٹینڈ گلاس بینڈو اسٹینڈ گلاس بینڈو پر کون سی کلاکار کام کر رہا ہے نام کے کہبار کا ہے ارپیتہ سنگھ کا ہے جی ام سیکھ کا ہے شبود گفتہ کا ہے اسٹینڈ گلاس بینڈو کی بات ہوتی ہے اسٹینڈ گلاس بینڈو کی اگر بات ہو میتروں تو جی ام سیکھ کا نام لگائیے سہی جباب گلام محمد سیکھ کا نام لگائیے 20 درائیڈ آنسوس بنائیے اگلے کوششنس پہ چلتے ہیں آٹھ نمبر کوششنس آتا ہے کیا پوچھا جاتا ہے کہا گیا میرو اینڈ کوو مطلب مور ہو میتروں موروں کی رچنا ہو کووہ کی رچنا ہو ایسا چتران کشنے کیا پوری دنیا میں ان کا نام ہو گیا نام بھارتی خیر کا ہے دیو کی نندن سرما کا ہے پرمانان جوائل ہے انمیشے کوئی نہیں مور اور کبوہ جیسی رچنا کیلئے کون فیمس ہو جاتا ہے دیوکی نندن سرما فیمس ہو جاتے ہیں تو صحیح باب سی کے ساتھ لگائیے گا سی is the right answers بنائیے گا اگلے گوششنس پہ چلائیں گے نو نمبر کوششن سے پوچھا گیا 29 نومبر 2006 کو کیسرباگ لکنو میں کس کلاکار کا دہانت ہو گیا سکھویر سنگھ سنگل ہیں سکھویر سنگل ہیں 29 نومبر 2006 کو کیسرباگ لکنو میں اپنے گھر پہ کس نے چلائیں گے دس نمبر کوششن سے کہہ رہا ہے مطروں چرچ ایٹ میولان کو 10 اکٹوبر 2014 کو سکھوی کی نیلامی میں کل دو دسملو 03 کرون میں بکری کیا گیا کس کی پینٹنگ ہے چرچ ایٹ میورال کی اچارہ کی ہے نیز بیندرے کی ہے روی برما کی ہے پھر سید حیدر رضا کی ہے مطروں آپ جانتے ہیں چرچ ایٹ میولان کی اگر بات ہوتی ہے دو دسملو 03 کرون میں بکی ہے کرسٹنگ نیلامی بکی نہیں شتفیق نیلامی بکی ہے مطروں اور 2014 بکی ہے سید حیدر رضا کی رچنا ہے سہی جواب ڈی کے ساتھ لگانا ہوگا